موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین تمام حمد اس ذات واجب کے لیے ہے جس نے زندگی کی پہلی سانس سے لے کے قبر تک قبر سے حشر تک حشر سے میزان تک میزان سے پلے سرات تک اور پلے سرات سے چند تک علی کی ولایت کو واجب کرا لیا درود السلام یاشین پر اور آل یاشین پر میرے سرداروں پر بارہ اماموں پر تقوی کے مناروں پر ہدایت کے چراغوں پر کائنات کے سہاروں پر لانت ہے ان پر جنہوں نے مولا علی کی ولایت کو جھٹلایا آل محمد پر ظلم ڈھایا ہم شکر گزار ہیں کریم کربلا کی چار برش کی بدول کے جن کی دعاوں کا صدقہ اللہ نے ہمارا دل آم مٹی سے نہیں بلکہ خاک شفا سے بنائے اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا اَنْكُمْ رِجْسَا اَحْلَ الْبَیْتِ وَيُتَحَرَكُمْ تَتْحِیرَا عزیل محترم مومنین مومنات عزیل دنان امام مظلوم علیہ السلام مولا کائنات آپ کا اور میرا یہاں آنا ہماری اس عبادت کو قبول و مقبول فرمائے بانیانِ مجالس کے رزق میں دن رگنی ترقیتہ فرمائے ہر دعا کی ایک دعا ہے اپنے مالک کی بارگاہ میں جو پردے میں بیٹھا ہے کہ پردہ ہٹا رکھ سے زمانے کے بادشاہ آنکھوں میں انتظار کی دنیا سمو گئی عیسیٰ پکارتے ہیں سرکار آئیے دیکھے ہوئے علی کو بڑی دیر ہو گئے مولا کو سلامت رکھے بادشاد رہیں امام کے آنے کی دعا ضرور مانگا کریں مالک کی بارگاہ میں یہ ارضی ضرور رکھا کریں میرے مولا اپنے چہرے سے پردہ ہجاب ہٹا دیں 73 فرقے ہیں مسلمانوں کے سرکار اور 73 کا یہ ایمان ہے کہ باروہ آئے گا مہدی آئے گا مگر مہدی کے آنے کی دعا صرف شیعہ مانگتے ہیں اگر میری بات پسند ہے تو بولیے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں میری حوصلہ افضائی ہو جائے گی مختصر سمجھ میں میں پہلا پہلا فکرہ کہہ رہا ہوں آپ کی سماعت سے مجھے پتہ لگے گا کہ میں نے کیا پڑھنا ہے اگر آپ حوصلہ افضائی فرمائیں گے تو دو چار لمحے آپ سے خطاب کرنے کے ساتھ حاصل کروں گا تھوڑا سی میری حوصلہ افضائی ہے مالک آپ کو 73 فرقے ہیں مسلمانوں کے سر 73 کا یہ ایمان ہے کہ مہدی آئیں گے مگر مہدی کے آنے کی دعا صرف شیعہ مانگتے ہیں باقی مسلمان نہیں مانگتے شیعہ مانگتے ہیں شوق سے اور مسلمان نہیں مانگتے خوف سے اب جو ہاتھ نیچے رہ گیا وہ شیعہ کا نہیں تھا توجہ ہے یا نہیں ہے سرکار میں نے ایک بات کی ہے آپ جائیں ہیں آپ سلامت رہے شیعہ مانگتے ہیں شوق سے اور باقی مسلمان نہیں مانگتے خوف سے مسلمان اس لیے نہیں مانگتے کہ ان کو پتہ ہے جس مہدی نے آنا ہے وہ فاطمہ کا بیٹا ہے اور ہم اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جس نے فاطمہ کا حق کھایا جس کے دل میں علی بست ہے مل جائیں گے سب حیدری توجہات ہوگی ہی سرکار آپ ساتھ مل گئے مولا آپ کو سلامت رکھیں دو چار لہمیں دو چار لہمیں مولا آپ کو زندگی مل جائیں گے سرکار آپ مل جائیں گے سرکار آپ ہمارتی ماں کا بیٹا ابھی کبلہ مجمع میں فرما رہے تھے کہ جماعتی عسانی کا مہینہ ہے چناب سیدہ پر کچھ ضرور بات ہونی چاہیے میں بھی مانتا ہونی چاہیے جو مہینہ ہو جو دن ہو ویسی بات ضرور ہونی چاہیے آج نو روز بھی ہے میں یہ مانتا ہوں کہ میں مالک کی ولایت پر بھی بات کروں گا اور پاک بی بی بھی بھی دو جملے ضرور کہنا چاہتا ہوں جیسا دن ہو جو دن ہو وہ ذکر ضرور ہونا چاہیے جیسا دن ہو ویسی بات ہو میں تو اپنے ساتھ والے ذاکرین کو بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ جیسا ذکر ہو جیسا دن ہو ویسی بات ہو کیونکہ ہم ان کے ماننے والے نہیں ہیں جو بدھ والے دن جمعہ پڑھا دیتے ہیں جو میری بات سمجھ رہے تھو تھا بولیں گے میرے ساں ملکہ ہیدری ہاں جیسا دن ہو ویسی بات ہونی ضروری ہے اس لیے پاک بی بی کے ذکر سے میں نے بات شروع کی ہے لوگوں کو یہ گمان ہے کہ وہ عزت رسول پر بڑا کام کر رہے اور توہین رسالت پر الزام لگا کر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار دیتا میں قبلہ ان مسلمانوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ رسول کی بیٹی کو حق مانگنے کے لیے دربار میں آنا پڑے اس سے بڑی کوئی توہین رسالت ہے میں قبلہ ایک بات کر رہا ہوں مالکہ آپ کو سلامت اٹھے آخری بندے تک میں چار مسلمانوں سے پڑھنے لگا ہوں قیامت ہے خدا دی قسم اگر ہے توہین رسالت ترے مکتب میں گناہ اگر ہے توہین رسالت ترے مکتب میں گناہ پھر میرے خم کے مقابل یہ سقیفہ کیوں ہے جو ہاتھ لیچے رہ گیا میرے کھر وہ میرے ساتھ لیچے رہ جاتا اگر ہے توہین رسالت ترے مکتب میں گناہ پھر میرے خم کے مقابل یہ سقیفہ کیوں ہے جس نے حضیان محمد کو مدینے میں کہا تو ہی بتا وہ پیامبر کا خلیفہ کیوں ہے نہیں نہیں اب ہاتھ لیچے نہیں اب جس کے دل میں علی بستا ہے اپنی ساسوں کو سمٹیں گے پانچ مرتبہ مل کے زبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا مل کے حیدری آپ دیئے ہیں آپ سلامت یہ ہے عزت رسولت کا کائنات کو عزت رسولت سمجھ میں نہیں آئی عزت رسول پر مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے کیونکہ عزت رسول ہی سمجھ میں نہیں ہے بھلا عزت رسول کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ عزت رسول کیا ہے جب آپ کا مورک آپ کا مولوی یہ کہے گا کہ جبریل نے آ کر کہا میرے رسول سے اکرا پڑھ اور اس نے کہا مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا گھبراد ہو نہیں گئے ہم میری بات سنتے رکھا ہے جو میرے ساتھ رہے گا اسے ہی چلا نتیجے میں آپ لے کر جاؤں گا جبریل کے تب پڑھ وہ کہتا ہے مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا عزت محترم حیدر عباس لکوی یہاں پر ایک فیصد دینا چاہتا ہے مجھے ایک بات بتائیے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ایک مختصص سوال ہے جس کے دل میں گھر کر جائے گا وہ گھر تک مجھے دعائیں دیتا جائے گا حیدر عباس لکوی کو یہ سوال پوچھنا کہا کہ ہے کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ دو آنکھیں پہلے نہیں تھیں تو پہلے انسان چاند پر کیوں نہیں پہنچ گیا یہ سو سال پہلے پہنچا ہے دو سو سال پہلے چاند پر کیوں نہیں گئے پانچ سو سال پہلے چاند پر کیوں نہیں چلے گئے ہزار سال پہلے انسان چاند پر کیوں نہیں گیا دو ہزار سال پہلے چاند پر کیوں نہیں گیا آنکھیں پہلے بھی دو تھیں ہاتھ پہلے بھی دو تھے دماغ پہلے بھی یہی تھا پاؤں پہلے بھی یہی تھے دل پہلے بھی یہی تھا پھر انسان چاند پر کیوں نہیں پہنچا تو سب ملک کہیں گے پہلے اس لیے نہیں پہنچا کہ اتنا علم نہیں تھا تو پھر حیدر عباس نے کہاں پر آپ فیصلہ جنے لگا ہے آپ جہاں تک بیٹھے میری فکریں کو سن رہے ہیں خدا کی قسم میرا ساتھ دیجئے گا اگر فکر آپ کا گھر کر جئے دل میں حیدر عباس نے کبھی یہاں پر ایک بات کہتا ہے کہ اگر علم نہ ہو تو بندہ چاند پہ نہیں جا سکتا مراج پہ کیسے جا سکتا آپ جیئے سرکار آپ سلامت رہیں جو ہاتھ بلند ہیں مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے تم جیئے تم سلامت رہیں یہ ہے عزت رسول خدا کی قسم ہر ایک کو عزت رسول سمجھ میں نہیں آئی میں ایک بات کہتا ہوں سرکار جو ایمان لائے ہیں عزت رسول پر وہ کیا عزیم حضتیاں تھے خدا کی قسم فتح مکہ ہوا ہے نا رسول نے بلال سے کہا وہ ہاتھ بلکل بلند نہیں کرے گا جس نے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں لیکن جس تک پہلی دفعہ بیغام پہنچے وہ حق کے بلال کو ادا ضرور کرے گا بلال کو رسول نے فرمایا بلال کابلے کے چھت پہ چڑھ کر ازان دو اکملا آپ نے تو سن لیا بڑے آرام چھے آپ کو یہ پتہ ہے کہ کابلے کے دیوار کتنی بلند تھی چالیس فٹ بھلا آپ کو جی ہی آجر نگور فرمایا ہے آپ زندہ رہیں اس زمانے میں لفن نہیں لگی ہوئی تھی رسول بلال سے کہہ رہا ہے کہ کابلے کے چھت پر جا کے ازان دے اب میں تمہیں بتانے لگاو عزت رسول ہوتی کیا بلال نے خدا کی قسم پہلا ہاتھ کابلے کے دیوار پر رکھا پھر اپنے پاؤں کو دیکھا تو کابلے کی چھت پر تھے ازان دے کر بلال زمین پر آیا کسی نے پوچھا بلال تو کابلے کی چھت پر کیسے بلند ہو گیا چالیس فٹ کی دیوار پر چالیس سیکنڈ سے بھی پہلے تو کابلے کی چھت پر تھا کہا کیسے تھا کہا عزت رسول کی وجہ سے کہا عزت رسول کا اس سے کیا تعلق ہے کہا اس کا تعلق بہت ہے میں نے کابلے کی دیوار پر ہاتھ رکھ کے یہ سوچا کہ جس کی جوتی میراج کی رات عش پر جا سکتی ہے اس کا غلام کابلے کی چھت پر کیوں نہیں جا سکتا یار کون چھن رہا ہے یار کون تھکیا ہے سن کے دو چارزہ کے جس کے دل میں علی بستہ یاج ہے وہاں تک مل جائیں گے مل کے حیدری جس کی دوتی عش پر جا سکتی ہے آپ جیئے آپ سلامتر حضرت آپ جیئے اس کا غلام کیا کابلے کی چھت پر نہیں جا سکتا آپ اتنے غوروں سے کر سے سن رہے ہیں تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں چھوٹی سی بات کروں مسئلہ بیان کروں گھبرات نہیں جائیں گے آپ نے نعرہ دییا داد دی میرا ساتھ دے دیا اپنے عزت کی اپنے حصے کی داد مجھے مل گئی ہے ایک چھوٹا سا فکر دے رہا ہوں اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں ان کے فکروں پر تو آپ نے داد دی افکار پر بھی داد دے رہے تو پھر میں آپ کے لئے ایک بات کرنا چاہتا تو مجھے یہ بتائی یہ جو کعبہ ہے عزت دیکھیئے اس گھرانے کی ہے کیا توجہ یہ کعبہ بنا ہے سرکار اس کے ہیں چار کونے ایک دو تین چار ایک دو تین چار یہ کعبہ بالکل بیت المامور کے نیچے اس کی شبیح کیونکہ اس کے بھی چار کونے اور وہ بیت المامور ہے ارچ کے نیچے کیونکہ ارچ کے بھی چار کونے ان چار کونوں کی وجہ سے بیت المامور کے چار کونے بنے اور بیت المامور کی وجہ سے کعبہ کے چار کونے بنے لیکن سوال یہ ہے کہ ارچ کے چار کونے کیوں بنے جس کی وجہ سے کعبہ کے چار کونے بنے عزیزان محترم ارچ کے چار کونے اس لیے بنے کہ جب کچھ نہیں تھا تو پنیتن پاک کا نور تھا اور وہ نور تصویح کرتا تھا یہ جو نماز میں تم پڑھتے ہونا تصویحات عربہ سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ ہو اللہ اکبر یہ سبحان اللہ پڑھتا تھا میرا نبی الحمدللہ کہتا تھا علی لا الہ الا اللہ کہتا تھا حسن اللہ اکبر کہتا تھا حسین ان چاروں کی یہ چاروں تصویحاں تھیں جن چار تصویحوں کے صدقے میں عرض کے چار کونے بنے میں اب یہاں پر ایک ٹھکرا کہہ رہا ہوں آخری بندے تک جس کے دل میں میری بات اتر جائے جس نے کبھی کسی سے سنی ہو مجھے داد نہ دے لیکن اگر حیدرہ بس آپ کے لئے توفہ ڈھونڈ کے لائے تاریخ کی کتابوں میں غرق ہو کے عرق لے کر آیا ہے خدا کی قسم تو میری بات کو ضائع نہ کرنا لیکن تصویحاں چار تھیں چار کے وجہ سے چار کونے کعبے کے بندے لیکن اوپر تو پانچ تھے بیج میں ایک بطول بھی ہے اور بطول تصویح کرتی تھی سبوہ ہن قدوس ہن رب الملائکات و روح میرے مولا سے پوچھا گیا مولا تصویح تو بطول بھی کرتی تھی جناب سیدہ بھی کرتی تھی پھر بطول کی تصویح سے کعبے کا پانچویں کونہ کیوں نہیں بنا جواب سننا میرے مولا میرے مولا فرماتے ہیں بطول کی تصویح سے کعبے کا پانچویں کونہ اس لیے نہیں بنا کیونکہ کل کو تم نے کعبے کو مس کرنا تھا یار میں کیا سن رہا ہوں یار کیا پڑھ رہا ہوں کیا سن رہا ہے تم خدا کی قسم جیسے میری بات سمجھ میں نہیں آئی خدا کی قسم جیسے عظمت بطول سمجھ میں نہیں آئی عظمت زہرہ ہے کیا میری بات نہیں سمجھ تم خدا کی قسم میں نے کیا پڑھا تم مادرے سردار جوانان جناحے نہیں سمجھتے وہ باتیں تو یہ تو پڑھتے ہو یار یہ تو سنتے ہو مصروں پہ تو دعا دے تم مادرے سردار جوانان جناحے عظمت تیری قرآن کے پاروں میں ایاں ہے اب بھی نہیں بولو گے اتنی بڑی بات سنکے دل جھل گیا ہے تمہارا اب بھی نہیں بول رہے میں چاہتا ہوں مصر ایسے نہیں پڑھوں گا ملکہ حیدری تم مادرے سردار جوانان جناحے عظمت تیری قرآن کے پاروں میں ایاں ہیں اور سارے زمانے میں فقط فاطمہ زہرہ جس باب کی بیٹی ہے اسی باب کی ماہ ہے آپ یہاں مل جائیں گے سب مل جائیں گے انشاءاللہ آخری بندر تک حیدری آپ کی دعا ہے خدا کی قسم بڑے پیارے میرے بھائی ہیں موشن بھائی آپ کو بڑے خوبصورت صاحبِ معرفت زاکر ہاں معرفت میں ڈوبے ہوئے کلم سے لکھے ابھی کسیدے آپ کو شنائیں گے ہاں داد دے رہے ہیں آپ کی محبت چاہتا ہوں دو چاہ چملے آرکے کے چھوڑ رہا ہوں بس ختم کر دی میں نے بات سمجھ میں آئی عزت و رسول کیا ہے میرے مولا کی بھائیت کیا ہے حقیقت کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آئی بن گیا کعبہ آیا بیچ میں علی گھبرا نہ جانا سرکار میں بلکل تمہیں ندیب ہے میں نوروز پہ تمہیں لے آیا آ گیا بیچ میں علی علی کی بھائیت ہر بند نہیں سنتا سرکار میں نے دو چار جملے اولائیت پر کہنے ہیں خدا کی قسم ولایت ہر بندے کے سننے کے بس کی بات ہی نہیں ہے ولایت سننے کے لیے ضروری ہے مان ایک ہو باپ ایک ہو جیو جو آخری بندے تک ہاتھ کھڑے ہیں مولا تو میں کبھی کسی کا محتاج نہ کر جیو مل جائیں گے سب حیدری سمجھو ہے یا نہیں حیدری ہاں 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 عزیزان محترم آیا بیچ میں علی آج تک اس کے نشانی باقی ہے نشان بنا ہوا ہے مسلمان اس نشان کو مٹانے میں اپنی پوری تک لگا رہے ہیں پوری انرجی کبھی اس نشان میں ہاں اور کبھلا احرانگی کے بات یہ کافر نہیں مٹا رہے نشان کو تک لگا کون رہا ہے اس نشان کو مٹانے کی علی کے آنے کی نشانی کو وہ مٹانا چاہتے ہیں جن کی ماں کی بے ہیائی کے داگ ان کے ماتے پر یاہلی 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 یار جو سن رہا مرد میں سلامت رکھے اس کی نشانی مٹانا چاہتے ہیں یہ مسلمان خدا کی قسم اور میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ جو مردی کرنے یہ نشانی مٹے گی نہیں بیچ میں سیمنٹ بھرتے ہیں کبھی سکھا بھرتے ہیں اب سکھا بھرا ہے کعبی کی دیوار میں ہاں سکھا بھر دیا کہ یہ نشان مٹ جائے گا میں پھر چار مصر کہہ کے پھر تو میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ میرے ولی کی ولایت سے جو بھی چلتا ہے میرے ولی کی ولایت سے جو بھی چلتا ہے حرام دودھ کی تاثیر پہ وہ پلتا ہے حرام دودھ کی تاثیر پہ وہ پلتا ہے اور بتا رہا ہے یہ سکھا دیوار کعبہ کا خدا کے گھر میں بھی سکھا نہیں جا چلتا حیدری حیدری آپ جی آپ جی مولا تمہیں سلامتر ہاں آپ جی انسا کر مولا آپ کو زندگی دے آپ آباد اشاد آپ کی زندگی ہو آپ جی مولا تمہیں سلامتر اس شبہ سے بیٹھے ہوئے مجمع میں اتنا خوبصورت تم سن رہے ہو تو میں پھر کیوں نہ پیغام دے کر جاؤں ہاں ازرین محترم لوگوں کو یہ کینفیوجن ہو گئی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ اور محمد الرسول اللہ کے بعد علی و علی اللہ محمد الرسول اللہ میرے کے بلا فکریں پہ غور کرنا لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ کے بعد علی و علی اللہ نہیں ہے یہ ایک دوسرے کے بعد نہیں ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے یہ بولا یار کچھ تو بولا یار کیا کہہ رہے ہو یار یہ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو در آگیا یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے ایک دوسرے کے بعد نہیں ہے اسے بات سمجھ کے چھوڑ نہ دینا کہ یہ اس کے بعد ہے یہ اس کے بعد ہے یہ ایک دوسرے کے بعد نہیں ہے یہ ساتھ ساتھ ہیں جو ہاتھ آپ آخر تک کھڑے ہیں میری آواز آپ تک آ رہی ہے سرکار اگر آگے آجو گے میرا پیغام پہنچے گا میرا زور نہیں لگے گا ملزمہ سلامت اچھی میں چارز کر رہا ہوں تو مجھے ہے یہ نہیں ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے بعد میں نہیں ہے ساتھ ساتھ ہیں کبھی اس کو مت چھوڑنا یہ تو مسلمان بے وکوف ہو گیا مسلمان کوئی تنی شنچ نہیں ہے کبھی کہتے ابو طالب کو کلمہ بڑھانا ہے کبھی کہتے ہیں علی نے پہلے پڑھا نہیں اس نے پڑھا یا کمال ہے کلمہ خود بھی کبھی کلمہ پڑھتا ہے یا میں کیا کہہ رہا ہوں سرکار کونٹ سن رہے ہیں میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں جو خود کلمہ ہے وہ کبھی کلمہ بھی پڑھے گا علی میں برطری کے لیے کہہ رہے ہیں علی سے پہلے اس نے پڑھا اس نے پڑھا علی سے پہلے کلمہ علی تو خود کلمہ ہے علی کلمہ نہیں بلکہ یہ بارہ کے بارہ میرے بارہ امام کلمہ ہے لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں تو موسیٰ نکوی نے اسی ممبر سے کہی تھی موسیٰ نکوی شہید کے مشرے ہیں کوئی پیچھے نہ رہ جائے موسیٰ نکوی کہتے تھے حیدر ہو کے حسنین کہ سجاد خدا ہو باکر ہو کے چافر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو جب بات تکی ہو نکی مست دعا ہو سرکار حسن عسکری انجنبہ کبہ ہو جا مہدی آخر کے ہجابوں میں چھپا ہو ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا ہر فرد کا شجرہ وہ طالب سے ملے گا جو ہاتھ نیچے رہ گیا وہ شیعہ کو تنیاب ہو سکتا حیدری مل جائیں گے سب سب مل کے جیو حیدری سمجھو ہے یا یہ سرکار مل جائیں گے سب انشاءاللہ آخری پندر تک بخاری صاحب بھی میں نے دیکھ لیں سمجھو ہے ہی نہیں سرکار مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ سب کو سلامت رہیں یہ ساتھ ساتھ ہیں سرکار یہ بات نہیں ہے انہیں کبھی بات نہ سمجھنا یہ ساتھ ہے تم علی کو کلمہ پڑھاؤ گے علی کے بابا کو پڑھاؤ گے خدا کی قسم کوئی شخص مجھے سلمان اور ابو ذر کا کلمہ ثابت کر دے میں نے ایک بات کی ہے میرے پاس ہے پانچ منٹ پانچ منٹ میں میں ممبر چھوڑ رہا ہوں نتیجہ دیکھیں مشاہ میرے بھائی پڑھیں کے تفصیل ابو ذر ہے ایک ہی بات میں ولایت بھی سنو کیا ہے اور رسالت کی شان بھی سنو کیا ہے ایک ہی بات یہ سے تم امام کا انتظار کر رہے ہو نا ابو ذر وہ ہستی تھے جو نبی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے آخری تم تک آخری بندے تک بندہ اپنی آنکھیں دائیں بائیں نہ کرے توفہ دیکھے جا رہا ہوں سر کا آپ سے دعا کروں گا آپ سے دعا لوں گا سر کا ابو ذر بکریاں چرا رہے ہیں جب نعلان نبوت ہوا ہے ابو ذر اپنی بکریاں چرا رہے ہیں ایک بھیڑی آتا کبھی دائیں سے حملہ کرتا ہے کبھی بائیں سے ابو ذر کبھی دائیں سے بھگاتا ہے کبھی بائیں سے جیسی ابو ذر بھگاتا ہے وہ پھر آ جاتا اب ادھر کہتا کتنا بے حیاء اور بغیرت بھیڑیا ہے میں بار بار بھگا رہا ہوں اور تو بار بار آ رہا ہے بھیڑی نے پلٹ کر بولا شروع کر دیا کہ اب ادھر موٹ سے زیادہ بے حیاء اور بغیرت مکہ کے وہ بدو ہیں کہ محمد انہیں حق کی طرح بلاتا ہے وہ اسے جھٹلاتے ہے یہ ہاتھ سارے اوپر یہ مارتو میں سلامت ہے ہاتھ اوپر رہنے چاہیے مارتو میں زندگی سے مارتو میں رزق تعفیٰ مل کے یہ ہے عزتر اتھر خدا کی قسم مارتو میں سلامت کیا کہا وہ بلاتا ہے اور یہ اسے جھٹلاتے ہیں ان سے بے حیاء اور بغیرت کچھ نہیں کہ بھلا ان فکروں پر غور کرنا ضائع نہ کر دونا میرے فکر خدا کی قسم ابو زر کے پاس وہی چھے بگریاں تھیں ڈیفینس میں پلوٹ نہیں تھے گاڑیاں بگلے نہیں تھیں وہی چھے بگریاں جیسے ہی سنا محمد آ گیا ہے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا مکیے کی طرف چلنے لگا گھبرا آ گیا ہے میری باسر یہ بھلا سوچنے کی بات ہے ہم مجلس میں بیٹھ کے اپنی جوتیوں کا سوچتے رہتے ہیں گھبرا آنا جانے میری باسر کل ہے ابو زر کا وہ چھے بگریاں چھوڑ کے چل پڑا محبت کی آواز پر لبے کہنے کے لیے ہر سے چلا مکیے کی طرف تو بچے توفہ دے رہا ہے ہیدرباہ تم سب کو آخری بندے تک ایک ایک بندے کو مکیے میں دیکھ رہا کسی بندے کی شکل اور صورتی سے لائق نہیں اس سے سوال پوچھا جائے چلتے 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 ابو زر کی نگاہ ایک چہرے پہ پڑی کہ جس کے ماتے سے ایک نور پھوٹ رہا تھا اور آسمانوں سے بات کر رہا تھا ایک مرتبہ ابو زر دیکھ سے کہتا ہے ابو طالب وہ تو ہے جس کے گھر میں محمد آیا ہے جس کے دل میں ابو طالب بستا ہے یا رہ بولو تو صحیح میں کیا پڑھ رہا ہوں مل کے حیدری یہ آئے لی آئے لی آئے لی آئے آپ جیئے آپ سلامت کہ ابو طالب وہ تو ہے جس کے گھر محمد آیا کہاں میں ہوں کہاں میں جو اس کی زیارت کروا میں نے اپنے نبی کو دیکھنا تو بچے سرکار توفہ دے کے حضربات چھوڑ رہا ہے ابو طالب نے ہاتھ پکڑا بنو حاشم کے محلے میں لے کر گیا بنو حاشم کے محلے کی گلی کے سامنے پتہ کون کھڑا ہوتا تھا تنوار لے کر حمزہ شیر محمد دیکھ کر کہتا ہے کس سے ملنے آئے ہو کہاں محمد ایک مرتبہ حمزہ لے کر اس گلی میں پہنچا اور پھر اس گھر میں جس کے کمرے میں ایک ہی مقام پر ایک ہی مقام پر طالب جعفر عقیل علی اور محمد بیٹھے تھے یا راب جی ہیں یا راب سلامت رہے کیا خوب سن رہے ہیں جو ہاتھ لیچے رہے گا وہ اس کے بعد پھر کچھ نہیں ملے گا اس کو خدا کے قسم توفہ دے کہ حیدر آباد تو میں جا رہا ہے بس ایک کمرہ سرکار جس میں طالب جعفر عقیل محمد بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری فکرہ حیدر آباد چھوڑ کے جا رہا ہے اس آخری فکرے پر جو غور فرمائے گا مولتوں میں زندگی دے پتہ جلے گا علی کی ولایت کیا ہے پتہ جلے نبی کی عظمت کیا ہے نبی کی نبوعت علی کی ولایت ساتھ ہے الگ نہیں ہے توجہ دیکھنا میری طرف جو آ رہا ہے آتا رہے گا دائیں بائیں ماں دیکھنا بس عزیزان مہترم ابو ذرب بھاگا ان چار ہستیوں کو دیکھ کے بھاگا طالب جعفر عقیل علی اور نبی کو دیکھ کے بھاگا بھاگتا ہوا جا کر ایک نوجوان کے قدموں میں سر رکھا قدموں کو چومنے لگا ایک مرتبہ وہ نوجوان کہتا ہے ابو ذرب نے قدموں سے سر اٹھایا اور جا کر نبی کے قدموں میں سر رکھا کبھی ہاتھ چومیں کبھی پانچ چومیں اور ایک فکرہ پوچھے کہا ایک فکرہ کہا یا رسول اللہ ایک بات بتائیے آیا تیری زیارت کرنے کے لیے تھا مگر یہ نوجوان کون ہے جس کی طرح میرا دل کھچے چلا جا رہا ہے جس کی طرح میرا دل کھچے چلا جا رہا ہے ایک مرتبہ میرا رسول فرماتا ہے ابو ذرب خود کیوں نہیں پوچھ رہتا ابو ذرب نے پوچھا آپ کون ہیں کہا میں وہ علی ہوں جس نے بھیڑیے کو بولنا سکھایا تھا جیو 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 زندہ بات حیدری جیو یا جیو حید یا جیو یہ ہے ولایت جو دل میں ہے یہ ہے نبوت کی عظمت خدا کی قسم اب عظمت رسالت ماں بھی دل میں علی کی ولایت بھی دل میں میں یہ جو بزرگ میرا شاہ دے رہے ہیں یہ نوجوان جو نار با رہے ہیں آخری بندے تک میں آپ سب سے دوال لوں گا لیکن بلکھر سوئے اپنے بھائی سے آپ کو مولا زندگی دے سکتا ہے میں خوبے خصوص بھائی سے رکن بھائی سے ایک خاص دعا لنا چاہتا ہوں اس بات پر جہاں میں لے آیا ہوں اب دیکھو کون ہے ابو زر دل میں ملائے بھی ہے نبوت بھی ہے عظمت نبوت اس سے بہتر کون جانتا ولاد اس سے بہتر کون جانتا ایمان کے نوم درجے پر توجہ غدیر کا میدان ہے من کنتو مولا کا اعلان ہوا اگلے فکریں کہنے کے لیے خدا کی قسم لوہے کا جگر چاہیے جو میں کہنے لگا ہوں بتا نہیں کون میرا ساتھ دے گا کون خفا ہو جائے گا جو خفا ہو جائے میری بلا سے حیدر پاس حق کہہ گے جانے لگا ہے تو بچے میرے مولا نے اعلان فرمایا من کنتو مولا فہاد علیہ مولا جیسے اعلان ہوا وہ نبی جس کی اعزان بلال دیتا تھا اس نبی نے بلال سے نہیں کہا ابو زر کو کہا ابو زر ادھنا اعزان دے اعلان بلال کے بعد ایک مرتبہ ابو زر نے اعزان دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے کے بعد اشہدو ان لا الہ الا اللہ اس کے بعد اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اس کے بعد ثوراً کہا اشہدو انہ علی ان ولی اللہ اشہدو انہ علی ان ولی اللہ ایک مرتبہ وہ بندے جنہیں بلال کی اسحد اور اشحد پر پریشانی تھی وہ دوڑتے ہوئے آئے کہا یا رسول اللہ آپ نے ابو زر کی آزان چھنی کہا بے وقوفو تم نے ابو زر کی آزان چھنی ہے میرا اعلان نہیں سنا کونسا ہاتھ ریچے رہ گئے یار خدا کا باستہ یار کوئی ہاتھ ریچے رہ گا میرا اعلان نہیں سنا ابو زر کی آزان چھنی ہے میرا اعلان نہیں سنا توجہ حیدر عباس یہاں پر فکرہ کے کہ چھوڑ رہا ہے گھروں میں جا کے دعا دے گا وہ جس کی مان نادی علی پڑھ کے دودھ پر آیا تھا جو شک میں مبتل ہے مجھے ماف کر دے حیدر عباس ایک فکرہ کہتا ہے اور پھر آپ کے نتیجہ چھوڑ کے جا رہا ہے مجھے ایک بات بتائیے ابو زر نے علی ان ولی اللہ پڑھنا پڑھا سب جیہ کتابوں میں لکھا ہے مسلمانوں کی کتابوں میں لکھا ہے مگر میں یہاں ایک کائنات کا سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں کروڑوں کا سوال ہے یہ تو لکھا ہے کہ علی ان ولی اللہ پڑھا یہ کہیں لکھا ہوا دکھاؤ کہ ابو زر نے رسول سے پوچھ کے پڑھا اور میں نے کیا پڑھ دیا خدا کی قسم یار میں کیا پڑھ رہا ہوں عظمت رسالت ماہ آپ جاننے والے نے رسول سے پوچھ کے پھر علی ان ولی اللہ نہیں پڑھا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اعلان حق ہے تب جب ابو زر رسول سے پوچھ کے نہیں پڑھتا ہم اپنے جیسے بندوں سے پوچھ کے پڑھے حیدری ملکے حیدری آپ جی ہیں آپ سلامت رہے ہیں آپ سلامت رہے ہیں سمیڑ کی ساری بات دو جملے اور بات خدر بس حضرت مہتر گن کے ایک منٹ رہ گیا ہے اور یہی میرا مسائب بھی ہے یہی میرا فضائل بھی بس تم ایسے مسائب سننے کے عادی نہیں جو جملے میں نے دو تین اب کہنے ہیں لیکن میں کسی اور مسائب پہ جانا نہیں چاہتا تو میں اسے ابو ذر کے مسائب پہ رہنا جاتا ہوں مجھے بتاؤ ابو ذر کو کیوں مدینہ چھوڑنا پڑا کیا نماز نہیں پڑھتا تھا کیا روزہ نہیں رکھتا تھا نماز تو واجب ہے سب پڑھتے ہیں شیعہ سنی سب پڑھتے ہیں نماز سب بھائی ہیں مولا ہمارا ملک سلامت رہے قومی جیتی قائم و دائم رہے میں تو پیغام دے رہا ہوں مجھے بتائیے کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے پڑھتے تھے علی ان ولی اللہ علی ان ولی اللہ درتے نہیں تھے خوف زدہ نہیں تھے حاکم وقت نے کہا ابو ذر کو مدینہ سے نکال دو ورنہ گھر گھر میں علی ان ولی اللہ کی یہ بازیں آئیں گی نکال دو مدینہ سے خدا کی قسم اور ایک جملہ بڑا سخت کہا کہا کوئی ابو ذر کو چھوڑنے نہ جائے اکیلا جائے گا اکیلا دنیا سے جلا جائے گا ابو ذر کے ساتھ کون ہے ایک جوان بیٹا ہے ایک بیٹی ہے جو بالکل اتنی عمر کی ہے جتنی عمر حسین کی بیٹے کی کربلا میں تھے مہر تمہارے ہائے قبول فرمائے جو ان باتوں پر روتے ہیں میں پڑی نفاست سے ولایت کا مسائب پڑھنے لگا ہوں اقرارِ ولایت کا نام فضائل ہے اور انکارِ ولایت ہی مسائب ہے خدا کی قسم یہی ہے حق ہے جن کے ظلم میں ولایت ہے وہ گریہ کر رہے ہیں ہاں عزیز عنہ مہترم چلی ابو ذر چلا شریک کے حیات ہے جوان بیٹا چار سال کی بیٹی ہے لے کے چلا حاکم کہتا ہے کوئی پیچھے نہ جائے کوئی چھوڑے نہ جائے مدینہ کی سرحد تک ابو ذر کو مگر ایک مرتبہ ابو ذر کے کانوں میں آواز آئی کہ کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے خدا کی قسم عزیز عنہ مہترم ایک مرتبہ ابو ذر نے پیچھے مڑ کے دیکھا پیچھے مڑ کے دیکھا ابو ذر حیران رہ گیا پیچھے پیچھے وہ آ رہا تھا جس کے پیچھے پیچھے حق چلتا پتہ نہیں کونے ایسے سنتا ہے حضرکار میں کیا پڑھ رہا ہوں خدا کی قسم پیچھے پیچھے وہ علی آ رہا تھا جس کے پیچھے پیچھے حق چلتا ہے ایک مرتبہ قدموں میں گر گیا ابو ذر کہتا مولا مولا حاکم بڑا ظالم ہے وہ ظلم کرے گا اس نے کہا تھا کوئی ابو ذر کو چھوڑنے نہ جائے مجھے اکیلا چھوڑ دے میں تری ولایت پر قربان ہو جاؤں گا ایک مرتبہ میرا مولا علی کہتا ہے ابو ذر ابو ذر جو ہماری ولایت کو نہیں چھوڑتا ہم اسے کبھی نہیں چھوڑتے پھر ہم اسے کبھی نہیں چھوڑتے ہم اسے قبر میں نہیں چھوڑتے ہم اسے معاشر میں نہیں چھوڑتے ہم پولے سرات پہ نہیں چھوڑتے ہم تیرے ذر میں ہیں بس عزیزہ نے مہترابو ذر ریکستان میں پر چلا گیا سہرا میں چلا گیا شریک حیات ساتھ چھوڑ گئی جوان بیٹا ساتھ چھوڑ گیا ایک چار برس کی بچی ہے جو دیکھتی ہے کہ بابا آپ چھوڑ کے جا رہا ہے عجیب لمحہ ہے کہ وہ ہمارے جیسا سوچتا نہیں ہوگا کہ یہ چار برس کی بچی یہ سہرا یہ ریکستان کیا بنے گا مگر وہ ہماری طرح نہیں سوچ رہا اس نے علی علی اللہ مان لیا ہے ایک مرتبہ بچی کہتی بابا مجھے کس کے حفاظ پر چھوڑ کے جا رہے ہو مجھے کس کے آسرے پر چھوڑ کے جا رہے ہو کس کے آسرے پر کہا بیٹی علی علی اللہ بیٹی علی علی اللہ فکر نہ کرنا علی وارث ہے علی وارث ہے عزیزان مہترم ابو ذر چلا گیا مالک کے پاس اور ابو ذر کی بیٹی دوڑتی تھی سہرہ میں دوڑتی تھی اور کہتی یجری مسلمانوں رسول کا صحابی مارا گیا ہے رسول کا صحابی مارا گیا ہے ایک گھوڑ سوار نیچے اترا اس نے کہا کون سا صحابی ہے غاہ ابو ذر ہے کہا بیٹی میں مالکِ اشتر ہوں میرا بھائی مر گیا میں اپنے بھائی کا جنازہ بڑھاؤں گا میں کہوں مسلمانوں یہ تو رسول کا صحابی ہے حسین کی چار برس کی سکینہ کہتی تھی کربلا کی ریت میں دوڑتی تھی حسین محول کا بیٹا مارا گیا رسول کا بیٹا مارا گیا مسلمانوں کا آل محمد کی ذات پر بلند تر سنوات پر ایک اعلان سالانی مجلس سزا شبہ بیداری چار جون شام کو سات بجے بعد نماد مغربین حیدر روڈ شیعہ جامعہ مجلس اسلام پورا کرشن ننگل لاہور مولانا آگا سید علی حسین کمی بکر زاکر سید ذرگام عباس بخاری مولانا صدریاد حسین دزوی زاکر حبیب رضا حیدری زاکر نوید عاشق پیئے زاکر حاجی ناصر عباس نوٹک شاعر آل عبران شوکت رضا شوکت زاکر غلام جعفر تیار زاکر غلام مرتضیٰ کمبر زاکر سبتر عباس نوٹک آل محمد پر بلند تر سنوات پر مولا کے سونے مدہ خان نوجوان زاکر شیرین زبان زاکر احبیت محسن عباس رکن مرتضیٰ پر موجود ہیں اس کی عبادت کے بعد زاکر غلام باکر منظور آل محمد پر بلند تر سلواتے ہم ظلم سے ڈر جائیں یہ ممکنی نہیں ہم ظلم سے ڈر جائیں یہ ممکنی نہیں یہ ازاداری مجلس رک جائیں یہ ممکنی نہیں فولاد ہے ہم سیدہ زہرہ کی دعا سے بارو سے مٹ جائیں یہ ممکنی نہیں نعرہِ حائدری دعا برحقیقتِ خدا اللہمہ کل ولی کل حجت بن الحسن صلواتو کالہ والا بائی فی حضی سات و فی کل سات من ساتھ اللہ بنہار ولیم وحافظم وقائدہ مناصرم ودلی نوائنا حتا تسکنہو ارزا قاتون وطمتیہو فی حتویلا یا رب محمد وعالی محمد واجل فرجع علی محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد رب شرح علی صدری ویسر علی عمری وحلق دتم اللی ثانی یفقہ وقالی سلوات سارے سلوات باردیگر سلوات سبتہ پہلے دعا ہے میرا مالک میرا خالق صدق محمد علیہ السلام دا پاک ذکر اپنی بارگاچ قبول تم ذور فرما پڑھنا جی پڑھائی تو سندھا ٹرائیا میں حقیرتی نوکری اپنی بارگاچ قبول تم ذور فرما ذکر پاک دی عزت عزمت دواز صحیب بانی آن دے عزت رزق مختی چیزافہ فرما میرے علاقتوں بڑے مہترم میرے بھائی خاجہ منیر صاحب میرا مالک میرا خالق انہوں پترہ بھی راما سمیت اب آدھو شاہد فرما بارمی سرکار جلدی ظہور فرما سارے بھائی آمینہ تو میرا مالک میرا خالق جڑا زبان تو علی ان ولی اللہ پڑھ دائے اس ازادار نوں اس وقت تک موت نہ آوے جب تک شبیر دروزی دی زیارت نہ کروے مریعہ حسین حسین کر دے اٹھئے علی علی کر دے دن ماشردہ بھائی حتثہ کنو گاراندہ ہوئے دامن پنیا تباراندہ ہوئے میرا مالک لیوائے حمدہ ساہی نصیب فرماوی میرا علی ہی دین ہے تکمیل دین ہے بسم اللہ مالک بھائی توڑی زندگی کرے بسم اللہ ایک لمحہ ہی زائے نہیں کیتا تو ڈائریکٹ ملے سپاک شروع کر دیتی میرا علی ہی دین ہے تکمیل دین ہے پھر کیسا مسئلہ جو ابھی حل نہیں ہوا چوتھے مسرے داد نے دعا چاہی دیئے میرا علی ہی دین ہے تکمیل دین ہے پھر کیسا مسئلہ جو ابھی حل نہیں ہوا اور اس کے بینا نماز مکمل ہے کس طرح جس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوا جوانی مانو گئے دوڑے کیا کہنے دوڑے سوڑے میرا علی ہی دین ہے تکمیل دین ہے پھر کیسا مسئلہ جو ابھی حل نہیں ہوا اور اس کے بینا نماز مکمل ہے کس طرح جس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوا علی کا نام میں لیتا ہوں جب تشہد میں جاگی بھے جاگی آخری بند دا آخری بند دا علی کا نام میں لیتا ہوں جب تشہد میں تو میرے سنگ عبادت نماز کرتی ہے اور ولی سے رکھے عداوت جو کبریہ کو جھکا اسی وجود پہ لانت نماز کرتی ہے پاک سیدہ مالک شندرہ اجازتہ جنوکر شروع کریے کوشش کرو جنے 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 ماں پیو نصیب ہوں ان سارے دست ہوا یہ نکہ بال مولوی تو ڈکین دیں یہ چوڑی یا دا سارے مالک کوش رہی آباد رکھے جنہ چین پتر پروان چڑھ دے پہ اول تو آخر تا بلند سلوات جی میرے مخدوم دی زواد تے اعوذ باللہ میرے شیطان اللہ رجی بسم اللہ رحمان رحیم قرآن دی ابتدا تے بلند سلوات سلوات سلام مولا سید الانبیاء مرسلین معبود میرا اے عبد تڑا پاک سید بھائی تو ان کی صدا موت آج نہ کر ادریس نبی جنت تے ٹڑ گیا اللہ کیا ادریس نبی جنت تے چاہ کے خوش تے بڑا دنیا تے کام کر دائی کدیو کام اللہ بجند انتہوں نے پتا ادریس نبی دنیا تے کی کر دائی کپڑے سیند آئی جی اللہ کیا فرش تے کپڑے فرش دے سیند رہے ہیں جنت چے کپڑے تے سردار دے سیند انتظار کر وقت آگیا تے کپڑے توں ہی سیند وقت آگیا حسنین ماں تو کپڑے منگے مخدومہ فرمائے درزی کو خالق فرمائے ادریس جی رب جلیل کپڑے بڑات کیسے بڑے سیند کیوں جے بڑے سیند محبود میرا اے عبد تیڑا تھے انجدی پوشاک بڑے سیند جنو خوش دی کے خاتون جنا شہزاد یکو پہنے سیند ادریس جڑی میں پوشاک تیار کرے سیند اے جی اجاز ڈکھے سیند حسنین تو لے کے مادی تو ہی جڑا پاسی پوری آو جی امیر مختار صاحب بسم اللہ بسم آو آو بسم اللہ ایک سلوات سارے سہبان اچھی آواز نہ پڑھو جی آو جی آو باہ اجازت مالک سلامت رکھ سلوات ایک اور پڑھو تو اچھی آواز نہ پڑھو جی ایک نات زاکرین نے بڑی پڑی اگو سنا دا کسیدہ بان گیا میں بھی پڑھتا رہا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے دیتا ہے عمران سبی کو صدقہ کملی والے زہرہ کی ماں خرچہ کرے تو چرچہ کملی والے کافی اسی بیٹا کملی والے روزہ کملی والے اللہ کملی والے جلوہ کملی والے کعبہ کملی والے ک میں پاک رسول بات جا دی بارگاہ سجدہ کر کر مولا حسین تی زندگی ہوئی دست سے یہ تیری کملی کی ہے کملی کی جیڑا جواب رسالت معاف دیتا اجازت ہے جناب نسول مصر سرکار سرکار فرمایا میری کملی ردائے فاطمہ ہے کیا بات ہے بھئی اینہ حتحان سلام اے حد شلہ کسے کمید ہے موتاج نہ اینہ حتحان دی خیر ہو بسم اللہ کر آن زندگی راز مالک سلام مند رکھی میری کملی ردائے فاطمہ ہے شیر مائد ایک کوئی پڑھ نہیں تی ہاں ٹھار جانے جتنے تشریف فرما ایک بندہ میرے ممکنا تن مولا میدان جان دی ہو نا توڑی کو زیرہ ہون دی نا توڑی کو ڈال دی تک مزور جت جت کھوڑ دی میدان جان دی جنگ جت کے کار آج وجہ کی یہ دی وجہ کی آج سرکار مائی آج اندرس خان دی وجہ کی آج میں ہر جنگ کا سنو فات ہوا ہوں میں ہر جنگ کا سنو فات ہوا ہوں میرے پیچھے دعا فات سارے بسم اللہ مالک سلامت رکھ میں پاک سیدہ تو ان کے صدام موت آج نہ کر چار شبان خوش جہان نئی مندہ انسان اے ملہ بڑے بہی مان وفاد پروردگار آلیہ سین دمان شبیر دا زور کمر پاک بطول دا سکہ پتر گھر جا کے سوچی موسن کی آگیا سرکار اباس دے بارے پیانا سین پاک دا فرمان جدو منو فدق ملیا جتنا حصہ میرے حسین دا ہو سی اتنا حصہ میرے اباس دا ہو سی موسیقی سرکار اباس دے بارے بزہری تک تک موسیقی 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 تک 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 قرار کا بردرد ہے قرار بنے گا قرار کا بردرد ہے قرار بنے گا حیدر کے کمالات کا اظہار بنے گا بسم اللہ کرام پاک سیدہ کسیدہ موت آج نہ کریب ہے سر چاویے تو ایک ہے میرے پاسے ہمیرے ممکنات پتر نچا کے ہاں نہ لائے پتر دے پاسے ویک ہے دن اباس دنیا تو ظاہر ہوئے ہیں امام حسین باچہ دی عزت دواستے شیر تے بولیں نہ بولیں تری مرضی تھی بازتے ایسہ تر تے میری مرضی دا بول پہنی جملہ میری مرضی نہ سننے پتر نوحانہ کے دن اباس دنیا تے ظاہر ہوئے ہیں باب علی تو پہلی گل کری سننا چاہنا ہے دنیا تے ظاہر ہوئے ہیں باب علی تو پہلی گل کری سننا چاہنا ہے اباسکارد یا کتیلم تہرکوین باب دے پاسے ویک ہے دن بابا ہر گل تو پہلے ہیں دا سو جو محمد علی نوحسین دا علی کیسا لگ رہے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جوانت زندگی ہوئے مولت انور شہندرہ انگلہ ہوئے ہر گل تو پہلے دا سو جو محمد علی نوحسین دا علی کیسا لگ رہے ہیں پتر نوچا کے ہاں نلا کے سرکار آدھے پین آت اندر سنت اومین کیسا لگئے ہیں تیری ویراست میں مشیت کی رضائے ہیں تیری ویراست میں مشیت کی رضائے ہیں کر دیں گی جوابیت پیمبر کی دعائے جنت سے علم چومنے آئیں گی ہوائے دکھلائے گا تو دہرے کو میری ہی عطائے عباس تیرے نام سلرزے گی جفا ہے دشمن پہ ترے ٹوٹ کا پرسے گی قضائے تو کب زید اللہ کی تلوار بنے گا بسم اللہ کرم بسم اللہ بسم اللہ سارے بول سو یالی 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 ارسندرنگلاوی یالی کس سے دا موت آئے ہیں بسم اللہ محبی نصیبوں میں مولادا ماتمی ہو زندگی درات ہوئی بھائی جا شیر ہون پڑھن لگا میں نے علی دی زدی قسم پورے شیر چھوڑی میں پہلی سترہ کھن لگا ہے تو اڈنو کرن چوکی پسان دے عباس جے چیرے دی ضرور زیارت کرنی چاہی دی میں اس بندے نیسان بھی نہیں سمجھن دا عباس انہوں سید نہیں سمجھن دا اوکھیں گلانے کرنے گا اگر علی دا سکا پتر سید نہیں تو پھر کوئی بھی سید نہیں توجہ بھائی توجہ دادنی دعا چاہی دیئے نا سترہ تے زندگی درات ہوئی عباس جے چیرے دی ضرور زیارت پھنڈال سارا کھڑا ہو کہ دادے ہوئے دا تھوڑی ستر وڈی یا کھن لگا عباس جے چیرے دی ضرور زیارت کرنی چاہی دی कرس والموس نباز رکن بار بار آدہ پی ہیں ضرور زیارت کرنی چاہی دی و جا کیا ہے آت اندر سمجھra کیا ہے یہ چہیرہ بتائے گا علی کتنا حسین ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے نہ تان دی انہو تان دی siblings یہ چہیرہ بتائے گا علی کتنا حسین ہے یہ چہیرہ بتائے گا علی کتنا حسین ہے یہ جلوہِ حسنین ہے آبد کی جبی ہے یہ مارفتِ باکر جعفر کا امی ہے کالم کرلا دین ہے یہ عظمت دین ہے کردار تکی اور لڑی کا بھی یہی ہے اور عسکر قائم کے ارادوں کے یقین ہے یہ عظمت سادات کمینار بنے گا بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بسم اللہ اے توٹا ہزار کوڑے پاک سیدہ سلامت رکھا سیدہ دے زندگی ہوئے مالک سلامت رکھا مالک کرشندر انگل آمان شیر سنو بھائی بھائی مختار جی امیر مختار صاحب مالک سلامت رکھا میں شیر انجھے سمجھا تو انو گفٹ کرن لگا اگلا سنو حسین دن اندرہ امام حسین دن واسدی اگلا شیر سنو اگلا شیر نہ سنو اگلا شیر سنو مولا زندگی دراز ہوئی مولا عرشندر انگل آمان ہر بندہ جاند ہے جی میں دنیا تے بابا جی حرام ودہ جا رہے ہیں اور اگر علی دے دشمنہ دا ازاداری دے دشمنہ دا اگر ولایت دشمنہ دا نہیں بھائی مولا زندگی درات کری اگر انہ دا مقابلہ کرنا چاہتے ہو بچے دی تربیت پروش انجھ کرنی جو میں نوکر دستان لگا یہ صرف شیر نہیں ہے میری یہ ماما بھیڑا دی مرشد انجھے تک میں سج گیا ہے اگر بچہ جمپ بے بچے دی تربیت کی میں کرنی ہے بچے دی پروش کی میں کرنی ہے یا آگازی عباس کی تسبیح سنانا میرے ہاتھ پچڑا رہا ہیں میںہنا سترہ تبار دیما انہیں ہتھان دی کیا باتیں انہیں ہتھانے سلام بسم اللہ کرام ماہ حسین دیرانگ لکھتے ہزار کروڑے پاک سیدار شندرانگ لہویں سیند کے صدا موتاج نہ کریں یا آگازی عباس کی تسبیح سنانا یا آگازی عباس کی تسبیح سنانا سارچامی جتنی تھے بیٹھا امام اس ہے انڈیز دا دوازی ستنا ضائع نہ کریں سارچامی آجی عباسی جتبیہ سنانا ہر روز اسے زیر علم جا کے جھکانا ہر روز اسے زیر علم جا کے جھکانا ہر روز اسے زیر علم جا کے جھکانا ہر روز او بندہ مجلس ہے چھ آیا کیوں میں جنہوں ستر سمجھایا تو پھر نہیں بولیا چلنے جو لگے مات میں شبیر سکھانا چلنے جو لگے مات میں شبیر سکھانا چلنے جو لگے مات میں شبیر سکھانا لنگر میں اسے حاضری غازی کی کھلانا بسم اللہ کرانا یہ توڑی دعا ہے یہ توڑا پیار ہے مولا سلامت رکھے نا مخدمر شندرانگلوی سینڈ کی صدا معتاج نہ کریں مولا شندرانگلوی یا غازی ہے باس کی تصویح سنانا ہر روز اسے زیر علم جھاکے جھکانا آ چلنے جو لگے مات میں چھپیر سکانا لنگر میں اسے حاضری غازی کی کھلانا سونے سے قبل ماجز غازی کے سنانا گھر میں ہی نہیں دل میں علم اسے کے لگانا بسم اللہ کرانا سیزادہ بسم اللہ کرانا بسم اللہ کرانا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرانا بسم اللہ کرانا بسم اللہ کرانا جاتا سارے بھل سو بھئی مالک تو انہوں سلامت رکھن اچھا کافی آ رہے ہیں جتنے بھائی تشریف فرماؤ کرار بنے گا اظہار بنے گا تلوار بنے گا مینار بنے گا کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے کہ موسو رکھن اگر بچے دی پروش تربیت تینج ہی کی تھی بچہ کیا بند سی بول سکتا ہے نا بندہ جی میں تم پہنے پروش تینج ہی کریے تینج ہی کیا بچہ کیا بند سی جتنے تشریف فرماؤ توڑکو دعا چاہی دیئے میرے یہ ماما بھیڑا دیئے مرشدہ دیئے توڑکو دعا چاہی دیئے میرے دامانی ماما دی کمی دعا کار دینا زندگی در آدھو اگر بچے دی پروش تینج ہی ہوگی تینج ہی ہوگی دیر سکھانا لنگر میں اسے حاضر غازی کی کھلانا سونے تقبل موجز غازی کے سنانا نہ گھر میں ہی نہیں دل میں علم اس کے لگانا لکھ دیتا ہوں بچہ تیرا مختار بنے گا بسم اللہ مولا سلامت رکھیں مولا رشان ہے بسم اللہ فیرہ کھا جی ساراں دے دل ہے فیرہ کھا جی اور پشلنہ دے دل ہے جی فیرہ کھا سنگی در آدھو یا آگازی یہ عباس کی تصویح سنانا ہر روز اسے زیر علم جا کے جھکانا آن چلنے جو لگے مات میں چھپیر سکھانا لنگر میں اسے حاضر غازی کی کھلانا سونے تقبل موجز غازی کے سنانا گھر میں ہی نہیں دل میں علم اس کے لگانا لکھ دیتا ہوں بہچا تیرا مختار بنے گا چلنے already کہ میں کیا کہے یا ہے ایک سینہ لیچ ہے پڑھائی مری آدھو مری آدھو مری آدھو مری آدھو سارے بھئی سارے اچھا جی لہو جی بائیدہ حکم ہے تو کسیدہ میں جناب نے سنا دیں جو کن تو کنزر کی وادیوں میں جو کن تو کنزر کی وادیوں میں جو کن تو کنزر کی وادیوں میں جو کل تو کذر ہے کی وعدیوں میں چھپا ہوا ہے وہ ملتلا ہے جو کل تو کذر ہے کی وعدیوں میں چھپا ہوا ہے وہ ملتلا ہے جو مصطفیٰ کے بدل سے سارا جڑا ہوا ہے ملتلا ہے ملتلا ہے ملتلا ہے ملتلا ہے ملتلا ہے لو جی شیر میں دیکھ کی پڑھنا ہے زندگی طرح ہوئی نبییند نبی مہراج تکیں فرشتیاں کیا فرشتیاں کیا یا اللہ محمد نبی مہراج تے توں بلائیں کہ اپنی مرضی نہ لائے جا گئے بجا گئے خالق دیا بعد یہ گالے کی بامیں اوہ اپنی مرضی نہ لائے تے بامیں انہوں میں بھولا لما انہوں نے یا اللہ پوچھ اس واس تے کہ مہمان مہمان آج بوئے تے مزبان کو بولے نا گال جچ دی نہیں پہلے بندہ تو لائے کہ بھائی یہ آخری حلالی ملتا ہوں انہوں نے تاک میں جتنا پڑھے ہیں تو سا میرے پڑھنا چنگا سنے اے شیر میں توڑھے سنونا چنگا پڑھنا لے گا جینا بندیاں دے اندر مہمان آج بوئے تے مزبان بولے نا گال جچ دی نہیں اللہ فرمائے نا گھبرا میں دے انتظام کی تے کڑے انتظام کی تے اللہ کیا ہو تو نا سکڑے انتظام کی تے نبی سے باتیں ولی کرے گا خدا کی باتیں علی کرے گا ہاتھ کسے کمیدہ موتاج نہ ہوں اے نا ہاتھ تھاں دی خیر ہو بے شالہ ہاتھ کسے کمیدہ موتاج نہ ہوں دون جی میں جمانی مانے مولا ارشان دننگلی اللہ کیا ہو تو نا سکڑے انتظام کی تے نبی سے باتیں ولی کرے گا خدا کی باتیں علی کرے گا وہ جیس کے لہجے میں میرا لہجہ وہ جیس کے لہجے میں میرا لہجہ ملا ہوا ہے وہ ملتلا ہے بسم اللہ کرا تو جی میں کوئی بسم اللہ کرا تو جی میں ملتلا ہے 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 صحابی آیا اس ٹوکرا خجروندہ چاہیا صحتے آج مولا خجروندہ تقسیم کر رہے ہیں آج اس ہاہے آج اور صدقہ آگیا تقسیم ہونے لہا پیا وہ بندہ تقسیم کرنا لہا پیا چار خجروندہ سے اپنے پتروں دیتی گیا چار خجروندہ صدقہ حسن نے مجھ سے بادے پاس کی تھی ملتلا ہے آپ پرا کر مرے ہاتھ نالے بین اللہ آئے 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 صدقہ جامعہ مرے ہاتھ نالے بین اللہ مرے ہاتھ نالے بین اللہ مولا فرمایا اے حسن ہے آئے 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 جاگی با جاگی اے حسن ہے اے حسن ہے اس کا سرکار کوئی اور بھی اپنے پتر دنہ حسن راکھ لفے تو ادھے تب ہی صدقہ حرام ہو جاسی کوئی اور اپنے پتر دنہ حسن رکھے صدقہ ہوتے تب ہی حرام مولا فرمایا کملی مادیا پتر اسم اور ہے مسما اور ہے آدمہ ساں حسن ہونواز سے کری شہدی لوڑے صحابہ دی میں فل وچا خود روحے حسودہ دے مو چم چم کے بچڑے دا سائل نور حسودہ دے تا بیٹا حسن ہودے آج زہراج ایماں ہو تو ادی کیا بات ہے تو ادی کیا بات ہے خواست سیدہ اسلامان رکھی میں شردہ میدان ٹولیں دے ٹولے جنت چجاریں سردار جنت ہے جزار جنت ہے ماتمی جنت ہے سالار جنت سارے جنت ہے میرے استادری فرمان دے اندھے نظام کا کای دیواری جانیγے تلال بطی بال جانیوں ایک ان دو جنہاں کندے جنہاں دے کرائے نہیں جے کھا دے آج ننہاں کے مئیلے سے تو موڑنا ہوگے انہاں لگ دا ہے انہاں کمپلین کرا دیتی انہاں واضح دی ڈر گئے یو ساکرا کندے جنہاں دے جنہاں موڑ مرنالے ہوگے یا انہاں واضح دی گھبراؤں نہیں ڈر ہونا تسی ایڈے گناہگار نے جیڈے سی لاجپال تے کریمہ اور میں صدق جامعہ میں صدق جامعہ پریشان نہ ہو چونکہ تسی مولا دے نکری کر دے مولا دے ذکر کر دے رہے تساں بھی آئی پرستے جانے آئے تو کھبے ہو جو اگے چیک لہو دفتر چون اگے ہو دے بینک اللہ باس تو کیش کراؤ جنہاں جاؤ تو موڑ جا ہی موڑ جا ہاں میرے استادری فرمان دے سارے زاکر تر جا سن سارے زاکر جنہاں میری واری آئی دے مانگ رکنہ لیکن میں کہا میں چیک نہیں مانگنا کہ مانگ کیا مانگ دے میں ہاتھ بن ساتھی ہاتھ بان کیا کساں مانگ دے میں پرچار کیتا ہے زہران کی سادہ اگدہ زندگی درات ہو بھی زندگی درات ہو بھی مقدمار شند رنگ لابی ہے مانگ دے میں پرچار کیتا ہے زہران کی سادہ اگدہ آج یہ اجر منگ دا ہاں بی بی دی وقالت دا بھر میرا محل ہو بھی اٹھ علمہ دی چھا ہو بھی بسم اللہ کرام میں بسم اللہ ہے توڑا ہزار کروڑ ہے محبوبہ سلامت رہی ہے توڑا ہزار کروڑ ہے پاک سیدہ کسیدہ مہتاز نے کہا ہاں بچ مشکل دے پیرے علی بل کوئی سہارا نہیں ہوندہ پیرے علی بل کوئی سہارا ھاں بچ مشکل دے پیرے علی بل کوئی سہارا نہیں ہوندہ بچموش کلدہ پیری علی بل کوئی سہارا نہیں ہوا دا پنجات بارت چودہ سیوان بیان دا گلارا نہیں زندگی در آدھا بھی رابنو ملنے اے میں پنجات بارت چودہ سیدہ پڑھنا ہوں آمیلواناں تینکو راب دا گھارے دکھلاواں رابنو رابنو ملنے آمیلواناں مدینو راب دا گھارے دکھلاواں تے سوزیانو ازماماں آمیلواناں زوراناں پیچھے دیں دو لوائیے نا جے اور ترکڑتے ہیں پیچھے لے بھی آمیلواناں یالی توں توں میرا امام تینکو راب دا گھارے دکھلاواں رابنو ملنے بیٹھے آمیلواناں مجھے ملzی مل مل یالی جوڑی جیوی تو آٹی زن کی در آوے تینکونا بدا گھار دکھ لاما رب نو ملنے یا ملنے یا ملنے یا ملنے ملنے یا ملنے بچ دا صدق جاوان نے بچ دا مخدوم حسین بھرائے وے میں سنی آئے نا فوجہ بچ گیا شمرے کمینہ صدق جاوان صدق جاوان ماں تیرے ویردہ کا دل شمر کمینہ آئے شمر کمینہ میں نو دس گئیے ماں زہر آئے کوئی توں دوست بولا میں آگی ای بین دا دل گھب بسم اللہ چینہ دیا میں نوبہ گتی گیا انہیں بچ دا مخدوم حسین بھرائے اور میں سنی آئے نا فوجہ بچ گیا شمر کمینہ آئے 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 ذکر دا صدقہ میرے بھائی شفاق جیو صاحب شہزادہ بٹی صاحب سید ابراہر صاحب مولانا انوارشن درانگلاو آمین آئے میں صدق جاؤ سیدادہ منو پیادہ محسن باس زینب کو شش بڑی کی تیئے شپیر بچیا کوئی نہیں سید جوئیوں سید جوئیوں ایک باندھو اور سنو ہم بات دیاں لی دیاں را دی انہی میرے آکا دی آواز آن دی اباس لیکھ سید نو خط مولا کیا لکھا سیدادہ لکھتے نو سنگ دی سماج کے آیا خط پیا لکھ داتے سید ناوی دیرے کیوں جو ڈینڈاوی بیچ گھر بلدے میرے اکبر پاونے شرم نہ کرنا شرم نہ کرنا ہاتھ پیرا نہ کر علی دیاں دی انہی راضی انہی بھر علی دیاں دی انہی راضی انہی پاک بطول دیاں دی انہی راضی انہی حکم میں نو جو بادشاہ دے سنگتی دی گل سنا بس ازادہ رہا ہوں سید ساٹھ دین دنیا تظہور فرمایا امام حسین بادشاہ نبیانو دندے پین ولیانو دندے پین ہر کس انہی دندے پین میرے مولا دیکھنا اکبر نام عبداللہ بس رہ در رہنا لیں بھائی مختار جی پولا بچے انہی زندگی دراز کری سید آدھ آسیاں نے ساڑے منگن چفر کے انہی دیا تاج کوئی نہیں کوئی شاک نہیں بیکھی جو شبیر تو عبداللہ منگیا کینے ہر کس انہی دندہ پی نا بھائی نہیں شبیر دے قدمہ تے عبداللہ ہتھ لائن ہاتھ بان گئتا ہے پوری قیاد مجھو دین دا پین میرے کھڑوی پوچھتے سہی کوئی شاہ چاہی دیا مولا فرمایا عبداللہ مانگ کی چاہی دی انجھے ہاتھ بننے سہی تھی اتروہا پین روک گئتا ہے مولا دھیان الویڈا بھریا پین سجادہ صدقہ اللہ تو ایک فتر لائے دے واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ شبیرہ دین صدقہ ایک فتر جنہیں مانگے میتنون نہیں دے واہ ایک پاس انہوں ایک لکھا تو لیرے تیرا نوکر اسی جاب میں پتر تین دے چڑے ہیں آگے وطن تھے وقت مقرر تے شبیر پتر اطا کیتا شبیرہ کیسی عبداللہ پتر تین میں دے چڑے ہیں تے نام میں اوڈا رکھ چڑے ہیں سعید با بھائی با نام میں اوڈا سعید رکھ چڑے ہیں بس نام رکھیا گیا عبداللہ اب دنیا تو ٹوٹ گیا سعید دی ماں سعید دی پروش کرنلا پئی میری امامہ بینہ دیں گیا مرشدہ دیں گیا سعید جوانی دی پہلی پروش دے قدم رکھیا ہیں سعید دی ماں بزاروں بے بہاکیمت دی تلوار تشت پگ کپڑے منگا کے نا ایک تشت چراکے آدھی یہ لے جاں مدینے تے عباس دا شاگرد پہ جا اوڈے کڑوں فنونے عرب سے جانگ دے طریقے سے جانگ دے طریقے سے پہلے بند تلاکے او سبندے آکری تاک جس بندے دا ہاتھ بڑیں ماتم واسطے میری گالوں سبندے نالے جا عباس دا شاگرد پہ جا جانگ دے طریقے سے جھکے جلے جنالا دے اما اسی مسکین لوگا اما اسا کو کسے نہ لڑنے پتر دے موتے ہاتھ راکے دی نہیں وے میرا لال جنا دا تون نو کریں عرب اونا دا دوس مانے کیا بات ہے بھائی تھکی نہیں تھکی نہیں حسین دے نا دے کرتے یاری جرال کے ماتم کریے بسم اللہ کر عرب اونا دا دوس مانے ہو سکتے ہیں انہوں کسے جگہ تیری لوڑ پہ جاوے اچھا اما باسٹور پہ آگیا مدینہ شاگرد پہ گیا ماتمی ازاداروں سرکار ابباس دا شاگرد پہ گیا فنو نے حرب سکھن لگ پیا ایک دن میرے آقا حسین آدن ابباس اے میرا سعید کی ہو جا جانگ جو بن گیا نہیں ہوگا میرے پڑھنچے فرق کے ترے سمجھنچے نہیں میں ترے سمجھائی نہیں سکیا شبیر پیاد ہے ابباس دس اے میرا سعید ایکی یو جیا جانگ جو بن گیا سرکار ابباس دن مولا اللہ دی اس پوری کائنات ہے چھ حاشمی جوانہ توں علاوہ اے دا وار ڈکن علا ما پتر جمعہ کوئی نہیں حاشمیہ چون اے دے سامنے کوئی نہ نہ ہوئے میں بس ملہ کرنا چاچا نسل دی خیر ہوئی اے دا وار ڈکن علا ما پتر نہیں جمعہ اے دا وٹا بہدر بن گیا ماتمی اے چاڑ پئی ساٹھ ہجری بادشاہ نو آدھے سرکار ابباس نو مولا میں نو امام تو اجازت لے دو میں وطن تر جاما مولا فرمایا میں تنو اجازت لے دو میں مولا انج نی علی اکبر نو نالو قاسم نالو سجاد نو نالو ماتمی اے ایک پاس سرکار ابباس سرکار سجاد دو جے پاس اکبر قاسم کھڑ گے سامنے مسنہ تے حسین تشریف فرما ابباس آدھے نگاہوں کار سلام ماتمی اے سعید شبیر دے قدمہ چاہے مولا اجازت وطن تر جاما مولا فرمایا امان میری حوالے رب دے ادھے ایک واری سر چاہ اکبر دی زندگی ہوئی تے ویخ جے انج اجازت لینے ہوئے میں غازی نو نال لے کے ناما مولا فرمایا کی میں اجازت چاہی دیا مولا میرے اللہ کے چھ دھوم پہ گئی ہے تُسی اکبر نو سیرے پان لگے ہو تے اکبر دی شادی دا من دسی نی مریاں تے بینا پیا دیئے نصر دو دو مہینے پہلا لیلہ تے رباب دی خدمت جانے میں تُس اکبر دی جائیں دا دسی نی مولا فرمایا نہیں 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 سعید ہے انہوں کسے غلط دسی ہے میں اکر دی جانے مدینیوں نہیں چاہنی کائناتی کی امت جواب دیتا ہے قدمہ تے ٹکر مار کر دا جا دا سمیں بینا لے کے اٹھے آ جاوان مرحبا مرحبا کرتا یاری بھائی مات میں تیاری کرے ہیں مات میں تیاری کرے ہیں جنہاں بیتا آشا ماتم کرنا ہے دیا لی دیا رنگ لانی بسم اللہ سیزادہ ماں حسین دی ارشان دی رنگ لانی جی کراں میں بینا لے کے اٹھے آ جاوان مولا فرمایا چھا سہی جیتے رہیں جی دیلکار پی ہے تے تے نو اکبر دی جان جتے بولے سان تے نو اکبر دی جان جتے بولے سان گالے میری اونوائی ہر بندے نالیں بڑی مشکل سترے جنہاں بندے نو ماما دیں جنہاں دکھاں گئے سترہ نصیب ہوں گئے میں ستروں نواز تیا کھنگا مولا فرمایا تے نو اکبر دی جان جتے بولے سان اکبر دی جان ج لائے کے تیریاں بھینا دے شہر چو لنگ سان کیا بات اسے بندے دی وائی جڑا بندہ ستر سمجھے اسے بندے دی ہائی نو میرا سلام جڑا بندہ ستر سمجھے اکبر دی جان جلائے کے تیریاں بھینا دے شہر چو لنگ سان مولا تاریخ کہنا دے بات چاہ فرمایا کاغذ گلم لائیا کاغذ گلم آگئی مولا فرمایا لکھ ایک آٹھ ہجری دس محورم جمعہ دا روز ڈیگر دا ٹیم ہن شبیر رون لگ پیائیں سید دا مولا تاریخی لکھ دے پہ تو روندے بھی کیوں روندے پہ تو روندے کیوں انجھے دھکے جلائے جنال سکینہ دا باب آدھائیں سید میرا کاثد جاوی ڈھیل نالامی میرا کاثد جاوی مولا جا نیجے دسی مولا فرمایا جا گاتے نو میرا کاثد آکے دسیدہ ٹور گیا وطن تے سید بدل گیا روتی بدل گیا زمانے اٹھائی رجب نو مدینہ چھڑی ایس دو نو کربلا ستوین نو پانی بند فوجان دے بدل چڑھن لگ پین علی دیدھی مسلح تے تشریف فرما ایک دستو چوادی لوگو بکر بن ویل آگئے علی دیدھی مسلح تنی اٹھی وطوادی لوگو حرمل آگئے علی دیدھی مسلح تنی اٹھی وطوادی لوگو عمر ساد آگئے علی دیدھی مسلح تنی اٹھی وطوادی لوگو کھولی آگئے علی دیدھی مسلح تنی اٹھی یا تے میں مر جوا یا کم از کم تو ہائے ضرور کریں یک دم آزی لوگو شمر آگئے کرنا کرنا کر تو یاری کر تو یاری دیا بسم اللہ کریں جی کریں میں نو کریں جی کریں میں ترہ نو کریں یک دم آدھی لوگو شمر آگیا ہے اٹھئے علی دی مسلطوں حق مار کے دی وے اکبر میرے عباس نو ساڈا گارت علیوں عباس جلدی دن آلندر ہے بی بی دی میرے حسین نو ساڈا حاشمی جوان سارے کٹے ہوگے میری سین حسین نو لے کے وکری جاتی دی دس کھاں اے نو لاکھ کٹھا کیوں ہوندہ پی ہے جوان روو نہ روو توڑی مرضی دی بات ہے ہائی کرو توڑی مہربانی نہ کرو ارمانی چٹنیاں دی دی دن آلندہ کیوں کٹھا ہوندہ پی ہے شبیرہ دے جی سچ پوچھ دیں تیرے ویر دے کتل دیں منتہ مان کی آئین بی بی دی نج کو تیرا بھی ہے سیدہ دے انہ چی میرا کوئی نہیں بی بی دی کوئی لگ دی تے بلا میں ہوں جڑی دا ہاں لہ گیا ہے سیدہ دے ایک ہیت سی تیجی میں میرا ہو لگ دا ہے انجا اللہ دی کائنات اچ کس دا کوئی لگ دا نہیں نام ہو دا سیدے پر دیا مجبوریاں چکھیں گے بی بی دی کیڑیاں مجبوریاں دس منو شبیرہ دے پہلی ہو دیئے مجبوریاں دھیر ساریاں بیناں دا کلہ بھیرائے ابوڑی مار دا کلہ ساراں سب توڑی ہو دیئے مجبوریاں دی حتھاں توجہ مہندی نہیں لتی بندہ شیعہ ہوئے شیعہ دے گھر جو میں ہوئے تو مہت میں نہ کرے مہت میں جیسے کہنا مہندی نہیں لتی ہائے گردش زمانہ رنی علی دی دی رو کہ دیجے تیری دعا دے خات تون لے خدست خط مہت سکینہ کر دی مولا فرمایا باس جی مولا میرے قریبا لیک سیدنو خط مہتمی خط لکھی گیا تھلے آلیہ سین دست خط کرن لگے جملہ میں بڑی ہیں جگہ آتیا کیا ہیں نئی بھائی بھرامد زندگی ہوئی کئی ہیں جگہ آتے بندے بیتا حشہ ماتم کر دیں بابا جی کئی ہیں بنے تھے مجمع دے سر تو لگ جن دیگل گالتے اندر دے درد دیئے جتنا اندر درد ہوئے جملہ میں کوئی سینہ کرنا سنا جاوہا خط لکھی گیا جیسے زینب سین دست خط کرن لگے نا پوصلے اٹھی ہے عباس شبیر دے قدمہ تے ہاتھ لاکے دے بھین دے دست خط نہ کرا من اجازت دے کیا بات ہے بھائی بھین دے نا نا لکھ من اجازت دے نا لکھتے میرے کے کم ہی کوئی نہیں مولا فرمایا میری بھین دی من شائع بس لکھیا گیا خط مولا فرمایا جون جی ایک خط مدینہ لے جا سوری بس رے لے جا سعید بن عبداللہ نے دینی وہ دی صاحب تو وڈی نشانی علمان عباس دا شاگر دے مولا ٹھیک ہے جون ٹورن لگا ہے شبیر خیمے ٹور گئے عباس ہاتھ ماری جون جی میرے قریبا جون قریبایا جون نو عباس لائے گیا بکری جاتے پہلے بندے تے لائے کہ بھائی آخری بندے تاک اے ہاتھ میرے بجن جڑے حسین نو رون آئے انجھے سمجھے تو اٹھے قدمت میں رہا تھے جتنے زدادار تشریف فرماؤ اس سطرت مکانج دے میں جو عباس دی ماتن میں حقیر نو دعا دے کے جاوے وکری جاتے لے گیا عباس میرے آقا دی آواز آن دی جون سعید میرا شاگر دے میں ادھا استاد ہاں جون سعید میں جان دے میں او عباس ہاں جس تو اللہ دی پوری کائنات ڈر دیئے بندہ کڑے جڑا دے میں رون نہیں ہوں دا میں او عباس آن جی دے تو اللہ دی پوری کائنات ڈر دیئے جون سعید نوانکی جس عباس تو اللہ دی پوری کائنات ڈر دیئے او عباس ہاتھ بند کے تیری منتکار کی عادت پہ ہے آونا نہ آونا تیری مرضی دیگا لے ساڑا خط بزار نہ کھولے کاروائی تیاری کاروائی تیاری کاروائی تیاری کاروائی تیاری دیں آلی بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام واہ بھائی وادیاں لی دیں جی 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 نوکرہ میں تیرا آونا نہ آونا تیری مرضی دیگا لے ساڑا خط بزار نہ کھولی باسمہ تمہیں مولا فرمائے جون امان میری حوالے راب دے جون گھوڑا بجایا ہے بس ریدہ چاہو کے جڑے بندے گھوڑے نہ جان دو یا گھوڑا تیبہ نہ جان دو نہ پتا ہے دور تو گھوڑا بجا کے اب یہ چنگے شاہ سوار یک دم گھوڑا نہیں روک دے بس ریدہ چاہو کے بابا جی بھائی امیر مختار بچے اندی زندگی ہوئی جون دا گھوڑا چکر لارے آپ ہی پسینے شرابور پسینے چھ گھوڑا بھی شرابور لوگ دنے کونے آدھے میں کاس صدہ کنوں ملنے سعید بن عبداللہ اونا کا ڈھیر سارے سعیدنے جنہ دے پیودانا عبداللہ آدھے نہیں نہیں میں اس سعیدنے ملنے جدی سجدی شاہ دی ہوئی ہے علمالے عباس دا شاہ گردے او جہاں مدینہ عباس ہے جڑا عباس دا شاہ ہونا کیا ہاں ہاں اے ایس گلی ویچے او دا گھار رہے اگے او دی حویلی گھار تھے نا جامی حویلی تھے جامی تھے جہو دی الجانہی جہو دی الجانہی تے گھوڑے تو لےیا او دی گلی ویچے کدی کوئی گھوڑے تھے چاڑ کے نہیں گیا او میں تیرے ہیں نوکران دیا ایس دان تو دارین قربان کرا گھوڑے تو لہیا آدھے قانون بعد اچ دسی ہے میں نے جلدی بھو ہوئے ٹرپے ہیں گھوڑے دے ٹاپند یواز سن کے سعید تو پہلا سعید شاگرد باہر نکلیں آئیو مسجد کے جاما ساڑھی زندگی ویچے ساڑھے استاد دی گلی ویچ کوئی گھوڑے تھے چاڑ کیا گیا کھڑکیاں تلواراں بھج پہا سعید شاگردان دے سینے تے ہاتھ را کیا دے کجنا آکھ ہے متے بھول گیا ہوئے کون ہے بھائی ماتمی تیاری کرے جنہاں ماتم کرنا میری گل ماتمی نہ لے میں آپ ہی ماتمی ہیں جنہاں ماتمی بیٹھے ہو پیارہ تلوے کے دے کون ہے آدھے کاس صدا کتھوں ہیں کربلا سعید ہو کا نپی شاٹ کیا دے کربلا بیشتے میرا لگ دی کوئی نہیں ہون جان گھوڑے دیزین تو جھکیا سعید کانال مولا کئی کا ٹھجری دا محرم کی صدی جانج نال جان دا بادا کیتا آیا ہی آیا ہوتے میری مرشد حسین دے سونے پتر علی اکبری جانج آدھے مہودی کا صدا راب نب گید اگلی مافی دے نوکرن و دے شربت لائی شپیر دا کاسد پیاسانا جاوے کری تے یاری حسین دے کری تے یاری جنہاں ماتمی ماتم کرنا بھائی تیاری کر رہا ہے آدھے پانی نہیں پینا پانی دے مالک وارستہ سے بیٹھیں خاتھ نو ہاتھ نہیں سلایا اے ہاتھ ہوتی ہے بارک ہی پگڑی چو خاتھ کر رہا ہے آدھے ایک خاتھی سہید آب بھی ہاتھ نہیں لیا ابان علی خاتھ نہ پیائیں آدھے مولا فرمان دے پینی اٹھائی رجب دا میں مدینہ چھاڑ دیتا جڑیاں گلہ خاتھ تچنے جڑیاں مولا میں نوزبانی دے سینو سون لے اٹھائی رجب دا مولا فرمان دے میں مدینہ چھاڑ دیتا ہے دو دا میں کربلا آ گیاں ستمی دا میرا پانی باندے اکبر دی جان جو مدینیوں نے کربلا آچو چلنی ہے میں نے فوجان دے بدل وہڑ گئے نے اے مولا فرمان دے پینی دا محرم دی ڈیگر ہن گھوڑے دا موں کربلا دے پاس کیتا ہے سواگ گھا چاہیے اس پچھوں میں کہتا ہے مولا فرمان دے پینی دا محرم دی ڈیگر بیڑا پتن تو چھوٹو منجنی آمے تے بسم اللہ نا آمے تے میں شرن ملاکاتا اے گال کر کے گھوڑا بجائے اس اٹھ دیئے دھولوے کے دا پاک ہو گیا ان جلدی بھنوائی پاک ہو گیا ان جلدی بھنوائی ماتم جی کرام ہے بسم اللہ کرام کھڑی سنی آئے پہ کر دیو علی دیئے دیئے رنگلانی ماتمیوں ٹرپے ہیں دو دا کربلا ستمی دا پانی باندھ اکبر دی جانج مدینیوں نے کربلا چو چڑھ لیے من فوجان دے بدل ویڑ گئن دیوار نال ٹکر مار کہ دے سعید سنبھل اے جانج نہیں اے جانج نہیں ماتمیوں پاک دے پیچ کھول کے گالے چاگے آپ نے گھر آکے ماتم کرنے پہ ہے اما دی کونہ یہ جڑ روا گئی اما کاسد کہن دا امام حسین دا دی پھر جلدی کرنا خات کھول اے تی اکبر دی شادی دے دنن سعیدان سنگری بنو اکبر دی شادی چیزاد کی تاؤسین رنے ترو کیا دے نہیں خات اکبر دی آیا شادی دا او گیا یمڑی جنجار مدینہ اے سکھات دی آیا آخری ست راتے ہاتھ نہ پیں ہاتھ نہ پیں دا ہاتھ نہ پیں او میری کی تی امنات سکینہ شپیر دی دی پیادی ہے میرے پیونو فوجا آیا ہاتھ نہ پیں یہ دے ہاتھ نہ پیں حسین ڈناتے ہاتھ نہ پیں دے ہسین ڈناتے رو کیا دی پہیا نہیں خات اکبر دی آیا شادی دا او گیا یمڑی حسین ڈناتے ہوسلے نال ہوسلے نال حسین ڈناتے ہوسلے نال او گیا یمڑی جنجار مدینہ اے سکھات دی آیا آخری ست راتے او میری کی تی امنات سکینہ شپیر دی دی پیادی ہے میرے پیونو فوجا آئے 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 آئ تھا تو مہنری نہیں لتھی ہوگا میں شالیوں سعید ہتھیار لا کے اہلی آدھے کمرے چایا ہے گا رہتا نے انتروازہ چکھاڑ گیا ہے سعید اہلی آدھے تاک پہ یہ آدھے سعید جو دوں دی تیری تے میری شادی ہو یہ ہتھیار راج لائنی تے سونے بڑے لگے نہیں ہتھیار لا کے رون دا کیوں ہیں آدھے کوئی یوکی بن گیا ڈسا میں پے کی فوج بھولا آدھے میرے پیراتیوں کی بن گی ماتم کرنی تے رکھی میرے پاسے ایتھر میں تامی تیرا گھارے بطن جہنا چاہ نہیں جا سکتے ہیں اگر تلوہ دی دسا تو گیندہ نو کرے آدھے آدھے میں حسینڈہ نو کرا آدھے رب نصیب رلائے تو پھر آدھے نو کرے میں بھیڑ دی کنیزہ کھاتا پاسہ پھرتا کچھ ہے لکھی ہویا اس کھاتا پاسہ پھرتا ہے یہ اہمہ تمہیں لکھی آئے کھات کا تور دیا دھی یہ دا آبے آلے یار بڑاوے آبے آشیال رکھے جتے علی دی انو آدھیاں آگئی ہیں میرا دا جو کو جنگ ہے میں تیرے نال ویسا زین تا بیٹھ ہے اہلی انو بٹھایا ہے آپنی کمر آپنی اہلی انو بٹھایا ہے آپنی اہلی آبا جائز میں صدقے جاما نو تے دس محرم دے درمینی رات گھوڑا سفرچ دس محرم تہجت گھوڑا سفرچ دس محرم نو فجر دی نماز دی نیت گھوڑے دی کانتے سید کیتی دس محرم نو فجر دی نماز دی نیت گھوڑے دی کانتے کیتی اس سیدی اہلی یا دی نماز دی نیت کر لیا کو بتا ہی یا کونا جو کعبہ کےڑے پاسے آدھا ناں گھبرا میرے گھوڑے دا مون کربلا دے پاسے میرے کعبے دا ناں حسینے سلامے بھائی سلامے ترے سنو نو سلامے دس محرم دی دن چڑیا گھوڑا جی کران گھوڑا سفرچ دس محرم دی دوپار گھوڑا سفرچ دس محرم دی پیشی گھوڑا سفرچ یادہ رہا دے نیفی سبیلی اللہ دا محرم دی ڈگر آئے گھوڑے کربلا دی دھرتی تے کتم رکھیا ہے سیدی اہلی یا دی کانتے چی متھا مار کیا دی یا میں نو لہا ہے یا گھوڑا بھجا آدھے کئیاں پڑ گیاں جنگلے جانوارے مر ویسی ہیں آدھے مردے تے مرندے گھوڑا بھجا کیا ہویا ہے اچھے روگیاں دی بھائی سنو دا نیکو یادہ پیا ہے حال من ناس ہو کوئی ہے جڑا میں گریدیاں بھینا دے پردے بچا ہو کوئی جی کران جی کران کرتا نا ماتم کرتا نا ماتمی تیاری جنہوں ٹھیک ہے ماتم کرنا ہے جنہوں ٹھیک ہے ماتم کرنا ہے سیدہ دے میں گھوڑنا چولان تے چولان دیتیاں کاریاں کھے میں دے قریب آیاں سیدہ دے نکے نکے بال کوئی رکاب ناب گیاں دے ماما چرکایاں آیاں کوئی آدھے چاچا بڑی ڈھیل لائیاں آدھے ہائی گریبی نوکر نوچا چاچا تے ماما صد پیو کی تھے میرا کاشبیر آدھے نو جی تھے کوفی تے شامی جھوک گئے آدھے میں بازو دی ٹیگن اہلیاں نو لائے سیدہ دے میں گھوڑا بھجایاں پہلے بند تو لاکے آخری بند تاک جتنے تشریف فرماؤ علی جانوالی لادی زدی قسمیں دوکھ لگنا اس بندے دے جیسے بندے سیر دماتم نہ کیتا سیدہ دے میں گھوڑا بھجایاں آدھے میری یو سلٹ بے کر بلا تدیر بھئی جنوالے اشش کندی دے پتر شبیر دیا زلفا چاہات پیائے مایا کہک اللہ نہ سمڑی میں سیر بس رہیاں آدھے شامیاں کوفیاں کی بچھڑیاں میں شپیر دی گھن پیچھیاں کیا کیا تھا اکبر دی جنج سیدہ دے تیرے یوان دو پہلے اکر بھلے وچ تار مات میں ساروائی مات میں ماتام اکر بھلے وچ میں اکبر نوپر اترے یوان دو پہلے اکر بھلے وچ میں اکبر نایا ہے سیر دی جاتے اکبر نو سیر دی جاتے اکبر نو میتات اللہ نقبل آیا حضرات اگرامی قدر یہ تھے بحر المصائب ذاکر اہل بیت محسن عباس رکن صاحب محسن عباس رکن صاحب افرتو وال ذاکر ملک منتظر مہدی صاحب ذاکر نوید عاشق بیہ صاحب ذاکر رزوان قیامت صاحب ملک علی عمران جعفری صاحب وسیم عباس بلوچ اور حرف آخر کے طور پر شوکت رزا شوکت صاحب خطاب فرمائیں گے تمہاریم سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا قریب آجائے اب صرف پندرہ منٹ کے لیے ذاکر باکر منظور صاحب سلوات سارے بلند آواز سلوات دا پڑھنا سواب پریشان نہ ہو انہیں آ جانگے سلوات بلند آواز نہ پڑھو اس مجلس دی قبولیت واجتے بھی سارے بلند آواز نہ سلوات پڑھو اللہ ہم سنے رہے ہیں اپنے اپنے گناہ وادی معافی واجتے بھی سلوات علی علیہ السلام دیدہ تصارے پڑھو اللہ ہم سنے رہے ہیں نارے تکبیر انج نہیں ذاکرہ تو ذاکرہ ہی پڑھ دے رہا دے ٹھیک ہے نا تے میں سائم منظور دا پترہ سے گردہ تے کوئی نہیں مجمع انہیں آ جائے گا تے اے کوئی نہیں ہوں دا مجلسہ ہوں دیا رہا دیا آجی بالکل نہیں جی لینہ چاہی دا سا جیڑا مجلسہ سا آن دا ہوتے جنت چاہن دا کیا آجی بابا جی نارے تکبیر نہیں آلے محمد دا خالق اینا بلند نہیں آلے محمد دا خالق بہت بلندی اس تو بہت بلندی کوئی نہیں ملکے چاہو نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری جس بندے دا علی سردار امام جیندہ علی جا شاہنشاہ پہ شوائے جس بندے نو یقینے کی سوائے مرسد ابباس دے بابت تکر کوئی نہیں دیندہ دو چاہ کے نارہ مارے نارہ حیدری ماں حسین دی وڈے رنگ لاوے میں انہی اندہ کے سائی ورہی نظر آنگی حفظال صاحب لیکن انہوں نے حل کی جی خشبو ضرور جناب نو آئے گی ٹھیک ہے اچھا جی ساری آئے گی جی ٹھیک ہے جی سلوات پڑھو امام اس مہادہ دہور واسطے میں اپنے امام اس مہادہ دکھو اعوذ باللہ سیمن شیطان اللہی مزجین بسم اللہ ہی لاغ ماں انقت سلوات سارے بالکر پڑھو علیہ دیدہ الحمدللہ رب العالمین الثلاث والسلام والا انبیائی و رسولہی اجمعین خلے دن سلوات پر علی بات شادیدات خیر کلکہی مولانا خلے دن سلوات پر علی بات شادیدات خلے دن سلوات پر علی بات شادیدات وہ لوگر posts Ba以us سومین کھلے دن لل سلوات پڑھو علی بات شاہدی بات پڑھو وعلی رہی و خلیفت ہی و اپنو امہی امیر المومنین امام المتقین ولین ولی اللہ دویا چاگران حیدری جیو نا حسین دیوست در رکھے سلامت رہو امہ بعد کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم انا مدینہ تلیل میں والی ان باب و ہا ملکے سلوات پڑھو مرسل علی دید آتے بشر تو کرنا سکا اپنے تن کا اندازہ نیاز حسین دیکھیں میرے پاس سے اس بندے نل گل کرنے لگا بابا جی جیڑان دے حسین میرے جے پنجتن پاک ساڑھے جین میں کیا میں پنجتن پاک دینی ایک پن دی گل سنانا پنجھان چو اکدہ تحارف کروانا جیتے دویاں دے جیہاں تے پھر گلی موک گئے ساری بشر تو کرنا سکا اپنے تن کا اندازہ وہ کیا کرے گا ماں حسین و حسین کا اندازہ توجہو ارد کریتن حسین ہے تنہا زمانت یزدہ اسے ایک تن سے کر لو پنجتن کا اندازہ ملکن آرہ حیدری ماں حسین دے سلامت رکھے مجلس میری تے ہو گئی سلوات پڑھو مرشد علی دی رات اللہ مصولی اللہ ایک کتہ اور پڑھے لگا مرشد حسین دی شان دا سناوا رات کو دیکھا ہے کرتے ہوئے روشنی کا شکریہ نیاز حسین توجہو موت بھی کرنے لگی ہے زندگی کا شکریہ ارد کرے ہے جب سے کربل میں سر کٹایا ہے علی کے لالے تب سے کرتا ہے خدا بھی آدمی کا شکریہ ملکن آرہ ہے دری ماں حسین دی سلامت رکھے بی بی پاک تنہو رنگ لاوے ایک سلوات پڑھو علی علیہ السلام دیدات قصیدہ سناوا حالی بول لے ہو میں پڑھنا ہے حسین دی دعا نا ممبر تے کھلوتا ہوا تے سوڈی تسی ہو میرے سوڈیاں دی کمی نظر نہیں آگی حالی محمد کرم نا ممبر تے کھلوتا ہوا پانچ بارنا چودہ نو نال لے کے کھلوتا ہوا تے توجہ کیتی دی ولائی علی دنہ شاہ آ جائے گا سہین دی اندھ نے باکر ایک محلوی سوال کیتا اندھ نے یار ہاروے لے علی علی کرتے ہو دیکھیں میرے پاس علی آ لے ہو کی وجہ اندھ نے بیکیا مرشد علی حسانو کھان لے دین دے تو ہی علی تو منگیا کر بابا جی تو ہی علی سردار تو منگیا کر علی پوری کائنات میں دین دن تو ہی منگیا کر آنا نہیں علیؓ تو منگنا جلے ihn کیا نا lapin السین رہ آنا نہیں علیؓ تو منگیا کر انا نہیں میں اللہ تو منگنا جس طرح کہنا اللہ تو منگنا علیؓ تو نہیں منگنا جلے ساہی منظور صاحب جواب دتا سنامہ بولو تو تھی یار تو ساکھا ہے نا میں علی تو نہیں مگنا سائی اور ام جواب جا فضال صاحب ترہ مصرہ پیشی کے قدمت ہے تو تے کیا توجہ علیہ لے آؤ تو تے کیا نبی میں منگ دے وے کھے اے تھے حیدر دے بوے تھے مردی آلے یار مردی آلے ردی پہ حیدر دے بوے تھے تو تے کیا نبی میں منگ دے وے کھے اے تھے حیدر دے بوے تھے تو تے کیا نبی میں منگ دے وے کھے اے تھے حیدر دے نعرہ حیدری کسید دردی فے حیدر دے بوئے دے بابا جی ویکھنا کہ کس کس منگیا ہے حیدر دے بوئے دے کی کی ہویا ہے فردسانی ملادہ ہو تو تے کیا نبی ممنگ دے وے کھے اے تے حیدر دے بوئے دے توجہ لوکانو رب دے پیپ لے کے بے کے حیدر دے بوئے علی آلے ہو مرضی آلے ہو یار شیر میں پڑھنے لگاں دے دستا سائی کیڑے نبی ممنگ دعویٰ جو کیتا ہے علی دے بوئے تو حیدر دے بوئے تو دستا جو کیڑے نبی ممنگ دے شیر ملادہ ہو آمتندسان کیڑے نبی ممنگیا تھے کیا ممنگیا شیر ملادہ ہو ایک دے حالے بن سوالی ایک دے حالے سلوات پڑھ لو باوے علی صلی اللہ آجی بسم اللہ ایک اور سلوات پڑھ لو سید دعویٰ آجو بسم اللہ ایک اور سلوات پڑھ لو مرسد علی دعویٰ اے تھے حیدر دے بوئے تھے سلوات علی دعویٰ ردیف حیدر دے بوئے تھے مرسد علی دعویٰ آجو بسم اللہ مرسد علی دعویٰ اے تھے کیا ممنگیا تھے تھی کیا ممنگیا تھے کڑا ممنگیا شیر ملادہ ہو سب تو پہلا آدم آیا سب تو پہلا آدم آیا غازی دے باب ہوا کو ملا مہربانی شیر ملادہ ہو ایک دے ہے سب تو پہلا آدم آیا غازی دے باب ہوا کو ملایا وچڑے دو دل میں مل دے وے کھے اے تھے حیدر دے بوئے مرسد علی دعویٰ مل گے نہ رہے حیدری سارے دس ہو اے تھے چھڑے لگے دینا آپ کیوں پریشان ہوگا آپ نے کوئی حسانی کرلا آپ نے کوئی حسانی درجہ میں بانے کی جانات پیٹھ کرو پتھتا ہے مل با کوئی بندہ دس سکتا جو مبال ہے تو پہلے افضال صاحب اللہ دنبی کو پتھ رہیسا جدو اللہ کیا بھی کال پتھ رہا کے ہونے میں تے سکے لہا کے ہونے میں اللہ دنبی کو پتھ رہیسا بولو تہری یاد دس سا جو اللہ دنبی پتھ رہے کتھوں نے شیر ملا داؤ ایک دے ہاڑے بند ساوالی ایک دے ہاڑے بند ساوالی رب دا مہبوب لی دے گھر وی آیا سرور کو مل دے بچڑے وے کھے اے تھے حیدر دے مرزی آلو یار مرزی آلو یار مہربانی جو سلوات پڑھ لو علی دی ذات ایک طرح مصرہ پڑھن لگا سلوات پڑھو علی دی ذات سارے پڑھا چھڑھن لگا اگر کوئی پوچھے نیازہ حسین ویک ہے میرے پاس وہ کم سی میں ہیں پورا کر دینا مسائلہ آپ پڑھ لیں گے بھاگری چلو میں کسی دھا پڑھ دینا اگر کوئی پوچھے میرے تو سائیں دس کہ کعبے چو ماہ دردی کی لہن گئی ہے مرزی آلو یار مرزی آلو نیازہ حسین اگر کوئی پوچھے میرے تو سائیں دس کہ کعبے چو ماہ دردی کی لہن گئی اے تھا میں عرض کرسا کہ کعبے دے اندر علی تو علی دی امم آئے علی لہن گئی بس دے رہو تائم نہیں ہے بھاوہ جی چلو میں فردسانی پڑھ دینا سلوات پڑھو علی دی ذات بس فردسان پڑھ کے شاڑ دینا سنا دینا فردسانی پڑھ کے شاڑ دینا سلوات پڑھو علی دی ذات کوئی نہیں جناب سجاد دیشان کہ کعبیا کھیجتے نہیں پڑھیا گیا بس فردسانی پڑھ کے شاڑ دینا جناب سجاد دیشان میں کی دسکنا صرف طرح مصرائی جوابن پڑھ لگا ایک سلوات پڑھو مرشاہ سجاد دی ذات مرشاہ سجاد دیشان میں کی دسکنا دی ویردہ کیونکہ سجاد پوتر پیراند پیردہ مہربانی جو ٹھیک ہے جی کوئی شان دسل سک دسکینا دی ویردہ کیونکہ سجاد پوتر پیراند پیردہ داماد ہے حسندت بچڑے شبیردہ کیونکہ سجاد پوتر پیراند پیردہ جا بے سجادہ خاندان کونے تارف کروان لگا چھڑ لگا شیر ملائے داؤ پیڑی دادے دے بویت جہن دے دو پلے والی نائک دہ محمد دو جے دنائی علی عابد وپاک وارسے او سے جاگیردہ کیونکہ سجاد پوتر پیراند پیردہ دادا میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب سرکارِ علامہ ریاض حسین شاہ صاحب سے کیونکہ تشریف لائیں اور بارگاہِ ولی اصر میں سرکارِ حجت کی بارگاہ میں اپنا نظرانہ اعقیدت پیش کریں ولی اصر حجتِ خدا قائمِ آنِ محمد کی قریب ذات پر بلند نواز سے صلوات پڑھ لیجیے جس بادشاہ قصد کا رزق کھاتے ہو اس بادشاہ پر صلوات بلند نواز سے پڑھو بسم اللہ 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 شاہیدان محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہیدان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں تیری ربوبیت واسطے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اس سے مقدس طیب ہوتا ہے غابتا واسطہ گناہ گاراندی حاضری قبول دامن چو شاہ کوئی نہیں جیڑی تیری بارگاچ پہ شاہ پیش کری ہاں ایک چیز ہے جیڑی پیش کر رکھنے اور اس لنا ہے مودد فی القربان جیڑی ساڑے چلے گئے انہیں آج نوروز دا دن نے آج سورجی پہلی کرن زمین دے آئی اسے دن زمین نے بڑھنا شروع کی تا تو جنہاں دے صدقے توں اس جہانوں بڑھایا اس سے مقدس کا حلا واسطہ جویں لوگ بادشاہ بڑھ دینے اس حضائے موتہ ماف کر دینے قیدہ ماف کر دینے تو تیری خدای کی اس تو بڑھا خوشیدہ دن کوئی نہیں اس سے دن دا واسطہ ساڑے جڑے چلے گئے انہیں انہیں نیاں کبر حشر نیاں منزلہ آسان ایک بچہ بھی آیا آئی مریض واسطہ دعا کریا جی تو میرا اللہ مریضان اور مریضات نو شفائے کلی اتا مالی مسائل بچے اندھے مسائل اس ملک جو بڑے مسائل پیدا ہو گئے انہیں مذہبی مسائل تو میرے خیال جو کیسے دنیا دے حاکم کو مسائل دا حل کوئی نہیں پی جی پسنو جی دے کو مسائل دا حل میرے خالق میرے مالک تم سمیون علیم ہے اسی تیرے گناہگار بن دے ہیں فریاد تیرے اگری ہے تیرے احسان ہے تیرا کرم ہے تیرا فریاد ہے دعا ہے میرا اللہ اس سخت اور انتہا پسند دورج جتے بیٹا باپ دا نہیں بھائی بھائی دا نہیں اس پورا شوق دورج میرے خالق میرے مالک احسان فرما ولائے علی اور حب اہل بیت قائموں دائم فرما خاتم بالخیر ایمان تفرما ولی العمر دازخور فرما بے رحمت کاجا ارحم الراحمین حدیع سلوات سلوات میرے خیال جو سارے مومنین نے سلوات نہیں پڑی اگر کوئی سلوات آپ نے اپنے مرہومین یا کرو ایک سلوات انہا دے سو ساڑے کچھ بہن بھائی بے وارس گئے جنادہ بات جو پڑھا نالا ہے ہی کوئی نہ کوئی ساڑی راویں دینے ایک سلوات انہا دے سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد و فقط کالاللہ تبارکہ و تعالیٰ فی کتابِ المجید و فرقانِ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم تری آئی ہوگا ہے لڑائی جدائی ہے قربت نہیں شیعہ بھی اسے ملک جو رہنے ہیں اہل سنت بھی اسے ملک جو رہنے ہیں دوبنیاں بھی اسے ملک جو رہنے ہیں اہل حدیثان بھی اسے ملک جو رہنے ہیں غیر مسلم دی بھی کافی تعداد ہے جنہ اس ملک جو رہنے ہیں حاکم آیا تے حاکم گیا فرقہ بھی آیا تے فرقہ گیا اللہ بھی باقی حسنہ السلام بھی باقی دعا کرنی چاہیے دیئے ایک دوسرے واسطے حمددی کرنی چاہیے دیئے اچھی زندگی گزارنی چاہیے دیئے جسے کرام ان کاتبین ربورٹ ساڑھی پیش کر دیں مرند با تو جی مہیت ساڑھا ایتھی پہ آندہ ہے جی کاراڑھے رون پٹنڈ ہے آندہ ہے تو فرشتے جڑے نے انہوں نے دیوٹی ختم ہو جاتی وہ اے اپنے کاغذ کر دیں اے اپنے کاغذ کر دیں وہ جا کے ملک دیں بارگاہ جا پیش پہ تو کاغذ گندے ہوں دیں اچھے نہیں تو فرشتے ہیں دیں مالک کاغذ تھے ایسی تھے انہوں ترہے دیں ہو گئے انہیں دے دیتے ہیں عذاب نہیں آ رہے ہیں دیتے ہیں تو آبازی قدرت آندھی پہ جو تو اٹی زمیواری آئی تو سنکر دیتی تو اٹی پوری ہو گئے تو اسیوں ریسٹ کرو موجان کرو چھٹی ہو گئے ان میں جڑے پچھے کل خانی تے لوگ بیٹھے انہیں زرہ انہ دی رائے سنن دے ہو او مرنا لے دے بارج کی آخ بیمار نو روزہ معافی بیمار نو اللہ کہہ دے بروزہ نہ رکھ با ٹھیک ہوئے گا تو پھر رکھنے اچھا نماز مسافرنوں ادھی ہو جاندی مگر جڑا ساڑھا شعبہ ہے نا زاکری یہ دیکھا اللہ تو کوئی ریاض دیندہ ہے بانی کوئی نہیں دیندہ اور میں نے وہ تیسرے دیندہ اتنا بخار ہے یقین کر میں انہیں بخار نہ پیا پڑا ان معافی تے دیندہ کوئی نہیں بھائی کی کریے او جناب تنویر صاحب دے فون شہدادہ صاحب دے فون بابا جی کتے ہو کتے ہو اگر تو اڈی لاوردی جیڑی ٹریفک ہے یہ دیت اسی آپی وارث یہ دا پتہ ہی کوئی نہیں بھائی بکی ہونا ہے انتکی چھوٹی تقریر جناب دی نظر کچھ چیزیں واجب ہونے ہیں کچھ مستحب ہونے ہیں اور کچھ ورتن ہونے ہیں میں کیا کیا پنجابی زبان کی بولو باجی مثلا میں تو اڈے الگیاں دوختے توسی میرے یہ واجب نہیں یہ باجی تو اڈے پیٹے دی شادی تے میں گیا میں توانا اپنے پیٹے ہی شادی تے بولایا یہ کوئی شریعت دا مسئلہ نہیں یہ ساڑی وہ ہنوانہار بھی ہو سکتی اجیسویتے اندوستان ایسی تو ساڑے بزرگ دست دے نے بھی ہنوانہار ساڑی واہ ورتن سی افسوس کری دا سی فاتحہ فتحہ سے کوئی نہیں سی پڑی دا ان جا کے افسوس کری دا وہ ساڑے الہا کے کردن دے سا تو کچھ چیزیں ورتنیں چاہوں گے اے جیڑی میں آیت پڑی یہ نوما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین او ناچیز دی سمجھے چے آیا ہے کہ اے اللہ نے ورتن پوری کی دیئے چونکہ حضور نے ایتھے آکے 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 الہمدللہ رب العالمین اللہ کے اپن میں کے سی باجینی رخدا وما ارسلنا کا اللہ 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 اس طریقے ناڑ حضور نے کہا تیری صلاة ہے نماز تو دے جواب جو اللہ نے کہا میں ٹھیک ہے صلاة میری یہ مگر میری صلاة جو جڑا تیرے اور تیری آلتے صلوات نہیں پڑے گا میں اوڈی صلاة قبول اے پاجیاں بھی کہے لو سی برطن حضور خلیل نہیں حضور حبیب نے بڑے چھے عشق بھی ہوئے نے چھوٹے عشق بھی ہوئے نے اکانیاں پنجاب دیاں پریاں پنجاب دیاں نہیں ہی رن جاتے سنی مئی وال سسی پننو تیاں دنیا سن دی سی بے کے ساری ساری رات کوئی نکاح نہیں ٹوٹیا کے سی دا مئی لس سنے جب ساری ساری رات ہو کسی آلے لگے نہیں انہوں بھی یہی آنے اے چھوٹے کے سی دے چھوٹے عشق سچائی شک جڑا حضور اللہ نار کیتا ہے کائنات چھوڑا بھی کس نہیں کیتا تے جڑا اللہ حضور نار کیتا ہے سبحان اللہ خلیل حبیب ہجرت کر کے پتر دے گلتے چھوڑی رکھ کے تکیس ادوایا خلیل اور حضور دا لکب حبیب اللہ علماء لغت نے ساڑھی اصلا کی تھی اس نے کہا جی خلیل میں نے بھی دوست حبیب میں نے بھی دوست انہ کیا مانا ہے کوئی یہ مفہوم بہت زیادہ فرق ہے وہ کی انہیں کہا جڑا اللہ نار پیار دی حد کر دے وے ان خلیل آکھی دائے اور جد نار اللہ پیار دی حد کر دے وے اس نے ساڑی سارے میرے نار ملکے بولو نارہ رسالت انہیں بولو نارہ حیدری سب تو پہلے نارہ رسالت لانا لے مولا علی نے بتا جی اس کل اللہ دی کائنات جو سب تو پہلے جو نظور نے کہا بہا ہے کوئی کارے رسالت جو میری نصرت کرے تو تیرہ سالہ اندیہ علی کھلو گئے اٹھ کے تو کیا آنا ناصر روکا یا رسول اللہ تو سب تو پہلے نارہ رسالت ملکے بولو نارہ حیدہ مولا جد جد وہ رکا گیا علامہ تیرل قادری صاحب انگی یادگار انہیں کہے جی سوابہ ملاد نہیں منایا یعنی کہ حضور دیو علادت دیڑی ہے وہ سوابہ نہیں منای انہیں اٹھی سون انگل کی تھی انہیں کہہ پڑھو تے سوابی آئی کوئی نہ آتے تجھا سوابہ دا کامی نہیں گے کارڑیاں دا کام آئی کے سوابہ اچھا ماشاء میری شیعہ سنی بھائی لڑایا گیا ہے نفرت پائی گئی یہ بچے آن دے زین بھئی خدا واسطے پیڑے سمجھوتے سے ہی بھی شیعہ ہے کی لالا 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 پتہ نہیں سن کی ہو گیا ہے کس بد نظر دی نظر لگ گئی ہے کل تاک سنی سبیلہ لاندے سن شیعہ مان کردے سن صفائی رستے دی اہل سنت کردے سن اہل سنت سے دیڑا تازیہ دا ہے اہل سنت دے نا توڑے نازل جنات آسی لسن رسول دا پتر فر کے جا کے ساں بند لیا کہ حسین ساڑا ہے تو حسین اندھا ہے خدا واسطے رہم کرو آپ پہ نہیں پتا دے تو باب نانم تو ہی پوچھلو انہیں کہا جگت گروہ حسین اے حسین اور فرکیان قید نہ کریں یہ پوری کائنات دا پیش ہوا ہے حضورت صدقے کائنات اے تسیہ تے بیٹھے ہو میں بیٹھا اے جو شامیانے اے درخت اے بہار اے پہار اے دریا حضورت صدقے تمہیں خلق نہ کرتا کوئی چیز مالوی تے یقین حضورت کوئی تے وہ جیدہ کلمہ پڑھے ہیں کلمہ دالا انواز سے پڑھے ہیں جیدہ پلاڑنا وگدہ یا کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہیں کلمہ دا مقصد ہے ان میں تیرا پابندہ میں ساری دنیا تو کٹیا گیا میں تیرے نال پیوستہ حضورت صدقے سنگ اے شیعہ ذرات بھی سن لو اے سنت حضورت بھی سن لو کوئی پی کوئی مرشد کوئی پیشوا ہر شائع باد چے حضور پہلے حضور دی زبان اللہ دی زبان حضور دا فرمان اللہ دا فرمان حضور دا ٹرنا وی حضور دا بولنا وی حضور دے کپڑے پانا وی حضور دی چادر لانی وی بندہ اے کہا مولا علی کو توڑے سینے تھڑ پا دیا کیا یاد کرو گے اوزہ کیا یا علی ذرا میری زندگی دا سلیکہ سن لو کہ میں زندگی کی میں گزار رہا ہوں جسے نماز دا وقت ہوندہ ہے میں نماز پڑھنا جس وقت کھانے دا وقت ہوندہ ہے میں کھانا کھانا جس وقت نین دا وقت ہوندہ ہے میں سن مولا علی مسکر آکے فرمایا تمہارے لیے ٹھیک ہے تمہارے لیے ٹھیک ہے وہ پریشان ہو گئے اس نے کہا مولا تے توڑے واسد فرمایا نہیں ہم ایسا نہیں کرتا ہم نماز اس وقت چھوڑتے ہیں جب وہ کہتا ہے ہم اپنی مرضی سے نہیں چھوڑتے جب وہ کہتا ہے اور ہم سوتے ہیں جب وہ کہتا ہے پرپا میں تلوارہ میں ہونسی پرواہ نہیں کرتا ہے اور کھاتے ہیں اپنی مرضی سے جب وہ کہتا ہے کھاؤ اس وقت تو بڑا فرق ہے بھئی آل محمدی زنگی لوگاں تک پہنچی نہیں پھوری فرقہ لے کے بھائے گیا ہے بھائی فرقے بیڑا غرق کر چھڑے آئے شیعہ سننی ہر بیڑے میلس چو جاؤتے شیعہ سننی واس چو جاؤتے شیعہ سننی جنازے جاؤتے شیعہ سننی نکاہ دا تیم آیا شیعہ سننی بیڑا غرق ہو گیا امتِ مرومان ختم کر دیتا لوگاں اوہ خدا دے بندے تُسی اسلام پڑھو اسلام کیوں نہیں پڑھتے کیا قرآن تھگے کیا نبیدہ فرمان کوئی نہیں ایر وارشاہ ساری راز سنن لینے ہیں قرآن دیئے کہت نہیں سننے عشق سی اللہ حضور دینا عشق اور حد ہو گئی جنت نو پہ گئے شیعہ بھی لالچی ہو گئے سننی بھی لالچی ہو گئے جنت لب جائے بخشش ہو جائے خدا دے بندے ہو قرآن پہ ہے تُسی کیڑے چکر نو پہ تُوہ دے زمیں جڑا کام سی تُساں ہو کرنا سی بخش دیتے تُوہ دے زمیں ہی نہیں درگیاں پڑھنا میرے زمیں نہیں سہبان لانا میرے زمیں نہیں سبھی کر لانا میرے میرے زمیں میلیس پڑھنا میں میلیس نہ پڑھنا دیتے ترگیاں پاندہ پی میرے زمیں ہی نہیں ہو بھئی جنت جونہ تُنجھے نا مڈیا کرو تینا بخشش دی پریشان نہیں لو ایتوہ دشو بھئی نا جیسے وقت زمیں دار حال مار دا ہے بین سڑ دا ہے بین سڑ کے اُتھے سواگا مار دیندہ ہے اُتھے بیٹھا ریندہ ہے کہ کارا آ جاندہ ہے تیو تھے بوے نا بنے تھے اوپ آئیے تھے بے جا اوک اندر شاہ جی جیڑا میرا کام آئی میں کر چڑے آئے ان پیدا کرنا میرا کام نہیں اپنا کام بے کھو اللہ رسول دے بندے ہو نکی کرو میرے دیسان کرو ساڑے زمیں کام کےڑا ہے لو میں آؤ تو انہوں قرآن پڑھ دے نا ساڑے زمیں کام کے اے جو بکشیش ہے نا اہلے سنت پہ وڈے پر آنے ڈاڈے نے میں منت ہی کر سکنا اپیل دا آگ کو ہندہ ہے اگیند تھوڑی جائی بھی لگ جائے نا اس دے بیٹھ سمین دے پیر نو تو وہ جیڑا کی ہندہ ہے بلر وہ امپیر آؤڑ دے ہوئے نہ دے ہوئے اوڑی کھڑی کرے نہ کرے وہ پانچ ساتھ واریاں جانی کردہ ہے مسکی اپیل ہے اپیل دا آگ کے لے سنت اگے میں بھی رکھنا بات تسی بھی آؤ میریاں محسن سنو شیعہ بھی آؤ میریاں محسن سنو دے ہو بندی پر آؤ اے لے دیس آؤ رڑ کے بے کے یاری دا رڑا کیڑا چھتا بنا لے آؤ کٹھے ہو سنو رتو آڑی دے لیکچر جو حق کے ان من دے جاؤ جو غلط یا ان چھڑ دے حق دے مطلعشی بنو اے جنت تارے چکر جو بھی جیڑا تو ان مرمیاں پایا ہے خدا واسطہ تارے جاؤ ان نویاں کھو بھت پائی جنت تیری یہ جتون دعوی پہ کرنا ہے میں دے آؤ میں رمال دے سکنا ہے میرے جنت میری یہ ذرا مجمع داد دیتی تیناڑی جنت بیاں ٹکنا زاکر مالویاں تے قبلیاں کعبیاں بھنی چھڑیاں آؤ میں تو ان قرآن چو بھی کھانا حضور فرمایا میرا اللہ میری عمد دے کچھ بندے گناہ گار ہوں گے تے جو قیامت آر دن میرے بھوئے تھے آگئے جب پھر فرمایا تُو میرا محبوب ہیں محبوب جو واقع آشک نمبرنا پہی تُو اشارے کردہ رہیں میں بخشتا جاؤں گا سارا پنڈال اُس کے کڑا ہو جائے میری سطر دی قیمت نہیں جو دے ہوگے میں محبت سمیں ان کے قبول کر رہا فرمایا تُو اشارے کردہ جائیں میں بخشتا جاؤں گا مگر ایگریمنٹ پورا پڑھ لائے گناہ گار دی شفاعت کریں گا جیڑا تیرے گھردہ بے عدبے اُس ہی شفاعت نہیں کریں گا اے اس گلدہ تیان رکھو اے اس گلدہ پارا دو اے پارا دیو کہ میرے کوڑ کو ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ میں اس گلدہ بے عدب گناہ دی بخشش ہے بے عدب دی بخشش ہے محلونا تارک جمیل صاحب رائے بینڈ آرے ہیں ٹی وی گلوبل تھے انہاں ستائی رمضانوں جیڑی تقریب کی تھی یہ سنو جو بندی مسلک دا بندہ تکے ڈے آس لے نہ آلے ڈی سونی بات انہاں کر دی تھی انہاں میں یہاں کہاں جی رائے بینڈی ہے میں نہیں مندہ نہیں یار جیڑا سچا کیوں نہیں منو انہاں کیا افسوس ہے تارک جمیل کو جنت کے لیے کوئی دائیں بھاگ رہا ہے کوئی بائیں بھاگ رہا ہے کوئی آگے بھاگ رہا ہے کوئی سر کلم کر رہا ہے کوئی گھر جلا رہا ہے ان تک میری آواز پہنچا دو دورنے بھاگنے سے جنت نہیں ملتی وہ تو حسن حسین کی نظر کرم سے ملتی حسن حسین اے حضور دی عزیز کی دیکھئے بھئی یہ ساں آپ ہی فیصلے کرنے نہیں تو پھر کلمہ کیوں پڑے کوئی نار جیسے نکاہ ہو جاندہ شریعت اس کوئی پابند کر دیں دیئے ان توں مان پچھ کے نہیں جانا تو پیون پچھ کے نہیں جانا جی دے نار تیرا کلمہ پڑی بھی ہے ان پچھ کے توں خیرات بھی دے سکنی ہے تے باہر بھی جا سکنی ہے تے سنتی روزہ بھی رکھ سکنی ہے ان پچھ کے جی دے نار کلمہ پڑی جائے تنیاں پہ بنیاں ہونین تے خود کلمہ آڑے تو انہوں آزاد کار چھڑیا یار سارے گار حضور رہا ہو جیڑا اللہ نے کہا ہے ماتاکم رسول فخضو ہو اپنی مرضی مستی مت کرو جو میرا نبی دے کچھا بھوڑا کرو اے تبلیغی تغریرہ میں ہی کرنی ہے مسکین اوڑ کے نہیں کرنی ہے ہار بندہ تے داد دے چکر چپے وہ تکانا ہے میں جلسہ لوٹ لے آؤں لفظی کو جی ہو گیا انہیں تو اڈیم ہیں کی کرنا تو اڈیشی ہیں فلانے بم کر دیتی ہے فلانے تنبون آگلاتی اے مئیلس تھی تاریخ ہاں کوئی سوچو یار تُسی آلِ محمد دے منن رہا رہے ہو اے اس کارناڑا ہے الفاظ سونے لگ دے اے پہ ادویش بھائی جان دے ہو تُسی واپس آؤ بیجنس یار پیسے منگو میں نہیں کہندہ لکھ منگو مئیلس دا دو لکھ منگو کوئی انگلین وارج آئے گا پڑھائے گا نہیں اے جیڑیاں ہدنا پہ توڑ دیو اتنا توڑو او دو لوٹن آ رہے ہیں تیلان پہ کر دیو اندویں ہاں دو میں مئیلس لوٹ کے لہے ہیں اے جیڑیاں چلی ہیں گلانے ہیں پڑھا آنیاں اے دور کرو کسے کامل کول پانچ میں بیٹھا کرو دیاری جا اپنی تھوڑی جی روحانی تربیت بھی حاصل کرو فرقہ پڑھا گیا ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ میں مسید جو گیاں تو دے فرقہ ہے میں ہی دیاں یہاں دل پائی فرقے تو میں نو نفرن جے اللہ نے روکے اے ولا تفرہ کو کہ فرقے دے قریب فرقے تیار بندہ نصے ہیں تے پنجے ہیں تو سیاؤ بنیادی چیزوں میں کوئی اسلام نہیں یقین ہے پینا پینامہ چیزیں تھوڑا جا اختلاف ہو جاندہ ہے افتراخ نہیں ہونا چاہیدہ تے پھر اختلاف نو دشمنی نہیں بنانا چاہیدہ قربت رکھنی چاہیدی یہ کیا اللہ دے حبیب نو کتنا ماریا مکہ دیا بنیا تے کیا حضور بھی پھر سوٹے چاہ رہا ہے حوصلہ حوصلہ سمجھاؤ منواؤ نہیں سمجھاؤ منوانا تو اٹھے زمیں نہیں اے خطیب یہ تھے بادشاہی پیا کردہ ہے وہ آدم ہے منواؤ کے ہی جانا ہے اوہ خدا جہ بن دیا تیرے زمیں سمجھانا ہے منوانا نہیں تیرے ابو جیل نہیں منیا حضور سمجھان دے رہا وہ سا کیا ہو روڑی تیرے آکھے لگ دی یہ کنکری لگ دی بولے بولے اوہ درخت تیرے آکھے لگ دا ہے بولے بولے اوہ چاند تیرے آکھے لگ دا ہے حضور کیا وقت ضائع پیا کرنا ہے کائنات دی ہر شاہ میرے آکھے لگ دی یہ کوئی شاہ نہیں بھی لگ دی یہ دون ہے دیکھا حضور ان کو ٹھنڈ لاکھ پہ ایسان پہ تم منیاں نہیں یہ فیصلے کیامنت ہیں ایٹ نہ کرو کیامنتیں فیصلے اللہ دے اختیار اپنے قبضے چھے نہ لو جیلے اوہ دے اختیار حضوری مرکز نے حضوری محفر نے اے جیلے دو بندی پر آنے میرے تھوٹی ڈاڑ پوڑا کر جاندے نہیں اگر میری منتیں کر دی ہیں تغییر سنوڑا ہے انتے شاید خوشی ختم ہو جائے اگر اکھاں نبی دی ہیں ساڑھیاں اکو جنگیانے کان نبی دی ساڑھے اکو جنگیانے صرف وہ بندہ پورے مجمع جو بولے کوئی میں نا نہیں پیدا کرنا میں ایک بنجا سال پڑھ لیا ہے بولے وہ بندہ جن سمجھاوے دوجہ بندہ ہے میں چھوٹی خشامت مت کر اگر نبی دی ہیں تے ساڑھیاں اکھاں اکو جنگیانے کان نبی ایک کو جنگ اے جناب جبریل سید الملیکہ وہی لے کے آئے اے صحابہ نہیں مسئل تھی ہے حضورہ کھنا علیکم السلام انہیں وہی دینی پھر ٹرنا حضورہ کھنا علیکم السلام صحابہ کرام پوچھنا یا رسول اللہ کدھ نہ لگے اسو فرمایا سید الملیکہ جبریل وہی لے کے آئے یا سید دینہ اپنی ماد پاک ددہ واسطہ ہے انہیں فرقہ بنا لیے ہی اگر اکھاں اکو جنگیان تے نبی نہ جبریل نظر آوندہ ہے سوابہ کرام نظر کیا ہونے ہونگا بیٹھے دکھتے ہو علی شاہد شاہد علی شاہد شاہد سیل باست شاہد یہ آئے لے بھائی اے وے کھو گا میں نہ کی نظر تو ان کی نظر آیا تے میں نے میں نے رومالی نظر یہ دا مطلب ساڑھیں ہیں اکھاں اچھا میں نے اکڑی نظر آوے تے تو ان رومال نظر آوے پھر اکھاں چاہے اور ہی کس انہار جبریل کیوں نہیں بولے انجھے پوچھ لیں انداؤ سبق ہی یاد جے بھر میں بھی پادنوں پہیں ہیں کوئی یاد بھی کر دے ہوگا نیرے بیٹھے ہی رہن دے ہو کوئی گلویت کر جاندے خدا اپنے قانون نہیں دو حضور نالی بولے اور حضور دے صدقی سبق اے جیڑا چوڑ بول دیں نا مسید کے علماء اکرام اے میری گزارشی حکومت پنجاب اگے بھئی انہوں نے ذرا لگام پاؤ انہوں نے کہاو یارو اے دے پیار نال بول دیں تے تو اسی کو گھانگڑ دیں کہ نبی نہیں من دے تیلین من دے نے او میرے نال کتے ہیں وہاں کس چینل تھے ہیں وہاں ادھا منٹ لگے گا بیلکل ہے چوٹا الزام ہے کہ شیعہ علین من دے نے تے نبی نہیں من دے ساڑے تے کرول لانت ہوئے جے اساں اپنی مردی نال علین منیا ہوئے اساں علین بھی نبی دے حکم نال منے نبی منوایا ہے من کنتو مولا ہو سمجھو کھپو تھوڑا جائیت ہو ہر بندے تے مذہب دی تبلیغ واجب ہے عمر بالمعروف کیا توڑے فروغ دین چو نہیں تے پھر کی کر رہے ہیں اسے میں تے ہزارہ بندے آئل بید دے دروازے تے لیا گاڑ بھی نہیں کٹی فرقہ بھی نہیں پڑھے بل کو لیٹھے آکے حضور کائنات دی رحم نبی حضور دے صدقے ولی حضور دے صدقے حضور تے مکنی جے نہ ذاکرہ تے مکنی ہیں نہ مولویان تے مکنی ہیں نہ نادخانہ تے مکنی ہیں قیامت آرے دن شفاعت دا اختیار صرف اور صرف اور حضور نے کلیر کر دیتا کہ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض امام بخاری نے تھوڑا جا باقی یہ جس طرح فرقے تھے حاکمہ کم کیتا ہے فرقے تھے ان کے حاکم آئے انہاں فرقہ بنایا بساڑی حکومت روے ہے چوتر دا روڑا وہ دین مظلوم سی دین ہر بندیں لب گیا وہ دی کسے لون پایا کسے مرجان پایا میرا نار رہ جائے اللہ اللہ خید لوگان پتا ہے اس گلدہ علماء کرام نو بتا ہے پبلگ نو نہیں پتا علمان پتا ہے کہ کیڑے کیڑے حاکم نے دین اچ کی کی آیا عوام دا شعبہ نہیں علماء دا شعبہ اگر اجازت دیو تو میں ایک جملی تو انکلیر کر دیا ہوں کہ فرقہ کیوں بڑھایا گیا اسلام کیوں چھپایا گیا فرقہ دی تبلیغ کیوں کی تھی گئی اسلام دی تبلیغ روکی کیوں گئی سیدہ نسل رسول آنکہ بے دہا جی آئی مام دا زوارہ خسین دا زاکرہ زنگی دے شک موت یقین قبر ہندیری یہ معاشر سخت جہنم نا قابل برداشت ایک میٹر کپڑا لگ دا ایک میٹر تجیبا گنوں دے سہیں ایک آنکھ ہو ایک میں تو قرآن کیوں میں ٹیلر ماسٹر نہیں نہ میں کدھی کپڑا میں تو اپڑا نہیں کدھی خرید دیا بچے جان دیں میرا خرید لیا میں دا کوئی شکین ہی نہیں بس پردہ انسان تھے اوہ میں جائز دیا کپڑا خرید نہ میں گمہنگا کپڑا نہیں خرید سادی جی میں زنگی گزاری ہے آن جناب کتنی ہیں جیبا اوچھا بولو تے کپڑا کتنے ہیں تے جیبا ترہ بار ایک اندر یہ ٹیلر ماسٹر انہوں کس دن پیار نال پچھا جی جس تو کپڑے سوان دے ہو بچے انہیں کی روڑ آئی ترہے تم بار رکھییاں نے چوتھی تم اندر رکھی یہ اوہ دا مسئلہ ہے جنہیں بڑھائییاں ایک میٹر کپڑا جیبا اٹھارہ میٹر کپڑا کفندہ جیب اے اوقات سادی لے جانا نار جے توں مالکیں دے اہااااااااااا اجیری کوٹی دنیا ٹھک کے بناییا ہے یہاں محمد صاحب لکھ دے نے جنام واسطے توں پاپ کمائے کتھے نہیں کر دے کدھے گئے اٹھارہ میٹر کپ میرا اللہ میں چھوٹ بورڈے ہوں وہاں کربلا غلام علی شاہ بادشاہ مشہور گامشاہ ہو گیا اے سیدہ سانوی شیعہ نہیں لاسکتے آیا کرو سلام کر کے آیا جان لگے میں سلام کر کے آچھا بہت بڑی منزلتے فائزے بہت بڑا کتب جے اے بہت بڑا فلی جے دوامہ منگیا کر دربار تیا یہ دیا خدمات کی پتا لوگا نوں اس کے میں اتحادہ داری شروع کرائی کلہ بندہ موچی دروازے اتحاد گیا چندہ سی او تھو وٹے کھاندہ ایتھو تک وٹے کھاندہ کم کیتے نے بنے آنکہ میں پینا میں نوں ماؤت دے وقت نبید کلمہ نصیب نہ ہوئے شیعہ سنید ہوئے گھر بیٹھے ہو میری غلط دیان نہ سنے فرقہ اس واسطے پڑیا گیا ہے کہ فرقہ ابو طالب کافرے اسلام اس واسطے نہیں پڑیا گیا کہ نگے بانے رسالت ہے ابو طالب نال دشمنی سی اے جیڑی علی نال دشمنی ہوئی یہ بھی علی نال نہیں ہوئی یہ کٹ کے لیا ہونا فلسوا تے حضرت ابو طالب نال دے جدنا رسولیان وغیرہ گئے تے انہیں ساٹے حوالے کر فرمایا نا نا کان غلط فہمی ہے تو زیچہ ادھری ہو گئے تے اپنے کار ہو گئے یہ اللہ دی میرے کو امانت ہے اے غصاصی یہ بھو طالب اس انسانوں دے دیں زینوں مار دیں دے امانت حضورنوں لوگ دیں دے سان اے ان چکی توجہ ناسمین ہے یہ گل ربی ٹائم لب گیا پاہویں بخاری ہے نہیں تے وہ ذاکر چکے بیٹھی ہوں دے پھر اتنا کون پڑھن دے پھر تو ملکل موت پیچھے بیٹھے ہوں دے سمجھانتے ہو دیں دیں کوئی نہیں ہونا واردہ روڑا ہوں دا ہے میں نہیں ہوئے ہوں دا کوئی بندہ سمجھ جائے آپ کو اپنا مائنڈ ہے اچھا اللہ دعا نو سیت سلام دیتا اے گل سمجھ لو میرے تیسان تو اڈا میرے تیسان ہوئے گا اگر میری گل سمجھ حضور امین سن حضور دی والدہ فوت ہو گئی سی حضور دی والد بول دیاؤ اچھا بول دیاؤ گروہ سمجھا ہوں دی دادا بھی اون بکو نا باپ دا کار بھی دادے دا کار اے بچے دا کار ہوں دا ہے بچے دیا دو چیزاں اپنیاں نہیں ہوں دی ابھی پتے دی گل جے تیاننا سن لیا جے بچے دا مذہب آپنا نہیں ہوں دا بچے دا کار آپنا نہیں ہوں پیو ماں دا کار بچے دا کار ہوں دا ہے پیو ماں دا مذہب بچے دا بچے دا کار بھی نہیں ہوں دا بچے دا مذہب گھر بھی ماں پہ ہو دا مذہب ان حضور تے والد فوت نے دادہ فوت نے والدہ فوت نے حضور امین نے سارا مکہ امانتہ ہیں دے دن دے ان پہ کو کی توکھا کی ہوئے سلام اس پہ نہ آٹھا تھا کنجوس ہو پتا تو انویں ایک کو پڑھنا ان کنجوس ہو بولنے دلنے نہ آٹھا تھا نہ دانہ اللہ 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 آن جی سلام اس پہ نہ آٹھا تھا نہ دانہ تھا سلام اس پہ نہ اوڑنا تھا نہ بیچھونا سلام اس پہ نہ جاندی تھی کو پڑھنا رہا گیا سارے بیندے ہو پہ میں تو اٹھے لو پہ بیندے ہو پہ بڑے منصف ہو تس ہی کے جب پڑھنا لے ہیں آنے ہی آنے ہی آنے ہیں بھائی آنے ہی آوے سو بسم اللہ پڑھنا لے ہیں آنے ہی بارے تو ان جی تکی لیڑو نہ سیجی پڑھنا لے کوئی نہ سلام اس پہ نہ جاندی تھی سلام اس پہ جو فاقوں پہ فاقے رہا تھا سلام اس پہ جس کے پر نہ لے کا پانی اندر بیٹا تھا وہ دو آخنا ہیں حضور امین نے تو آڈی شکایتیں میری کو نہیں میں گل جڑی کرنی سی کر لئی حضور دا کار کو ہی نہیں جو کہا رہا ہے تو بارش دا پانی اندر پہنگا ہے سونا چاندی آٹا دانا اور تو آنے اپنی ماد پاک ددہ واسطہ ہے کوج اللہ تو ڈر ہو یار اے جیڑیاں تو نبیریاں صرفتہ بیان پہ کرنا ہے اندے بندین تے ہدار کوئی نہیں دیندہ امانتا کون رکھ جاندہ ہے ایسا ہو گیا ہو گیا ہو گیا نہ دل کرنا ہے آئندے بندین اوڈار دے دیں کی ہو گیا ایسا نو نگاہ سا فرقہ پھڑ دیا ہے فرقہ ہے تو فرقہ ہے اے ان میں بکھنا ہے بکی سمجھے ہو حضور امین نے چاندی سونے اوہ امانتا اے تُسی نیاز دن دے ہو اسی کار جا کے جیب چوئی رکھنے آئیں یا کسے اندے دنے ہیں بولو 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 چلو من چڑو اے جیڑی تو انتن خالب دی ہے سارا منہ جیب چوئی رکھتے ہو کے کار دن دے ہو میں پھر ایک مسائب دائی ڈاک ٹکڑا پڑھ کے تناب نو سلام کر دیا اندہ تھی یہاں سمجھوں جو میرا سیر نہ کھاؤ جو سمجھیں ناجد پھر سنو نہیں تنجھے کوئی نہیں بھئی اڈی مجبوری بھی کوئی نہیں تُو میں مینے بعد تنخالب یہ تصیبی کس اندے نیا جا حضور دا کار کوئی نہیں والد فاہو تے دادا فاہو تے تینو واسطہ خدا دا چھٹ دیا ہے پھر کا ذہن جو میرا پھراہ کر دے دست سعیب بھئی باپ کوئی نہیں دادا کوئی نہیں اوہ فوت ہو گئے نے لوگ امانتان دیتی یوں دینے اوہ گھر کیڑا آئی جتے محمد امانتان رکھتا ہے مرحبتا ہے ماشا اللہ نیک رخص دیکھے دیں بھئی آپنا تکار کوئی نہیں والد نہیں دادا نہیں چچے دیکھا رہاں جیسان تی پھر امانتا لاؤن پانچ منٹ میں چوب کر رہاں تی پھر لطف خطابت دا کہ لالا لالا نیری نیری یہ کوئی ہے میں کسے انجان کیتا تھے تو ہی پجوک دے اٹھ کے میں حیران ہوں شیعہ قوم کے لئے نظر لگ گئی آپ کفیت سو انہوں سننانا یہ قوم جادر سننزیدین او پہ انہیں کپڑا یہ قوم ہنگ رہے تے لگ گئی یہ یاری تقریب چھڑی گئی یہ قوم سارے عرب دے امین دا نام مصطفی تے مصطفی جن امین سمیدائے او دا نام ابو طالع بے اللہ ماشا 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 طالب نو آکھے کا فرم اللہ اللہ حول و رہا سمان گزارش ہے حضرت ابو طالب دے احسان نے پائی حضرت ابو طالب دے طرف ہونا جائے انہیں وار لگے چوٹی دا دنیا دا مستری لائے ان کو اتھلے ایرے دنیا اٹھانگے اگلے لفظ دی میں کوئی بندیاں مافی دیتی ہونا دے مو بند رہے ہیں انہوں نہیں ماف کرانگا تو ہوں کدھان دے اتھے چونے مار دا پھرنا ہے خدا دے ابن دیا اسلام دے ایرے دا نا ابو طالب حضرت ابو طالب دے حضور امانت لائے گی چاچا اے امانت ہاں بیٹن لے سرکار ابو طالب دی اے لیا ویسی باہیات جناب فاطمہ بند علی دی امان اے امانت سمال لو جدہ امین مصطفی اڑی امین عمران اڑی امین علی دی امان ازر امی فاطمہ بند اللہ امان سلیں اللہ امان پھر حضرت ابو طالب دے چار بچے بھی دو بچے دے انہیں جڑے بلکل چھوٹے سان بچے اکثر کران جو شاہے اگے پیچھے وہ سا بھی نہیں لگ دا بچہ جے کوئی دنیا دی تاریخ جو آیا ہوئے بھے کوئی بندہ اڑا مہ لے گیا ہوئے بھے میری امانت دے ہو جی تے حضور کیا ہوئے ہو بھے میرے اپنا کارتے آئے کوئی نا میں ہوں نا چاچے دے کار وہ چاچے دینے بچے چھوٹے چھوٹے وہ کدھی شاہد دے کار دین دینے کدھی ہی دے کار دینے وہ منگنے ہی دیر ہوئی ہے نبی دے دین چو دیر نہیں ہوئی یہ دا مطلب ہے عقیدہ اگے لے کے جاؤ نرائت تھے نہ رکو کہ حضور امین نے منوں جی اس ویڑے چراندیان اس ویڑے دا وڈاوی امین آئی اس ویڑے دا چھوٹے کوئی شکوئی نہیں ملے حضور نو میں میری امانت دے بھگی مردی کے سیدھی اپنی ہیں اُتھے ایک چکوال مولوی آئی ندرال انہیں کہا بھو طالب کلمے نہیں پڑھ جاؤ میں گیا انہیں کہا شاہ جی تُسی مٹھیاں گلن کر دیو آج درہ کام چاہ کے رکھو میں کہا بھائی جاہ چی نہیں چاہ کے رکھنے دی انہیں کہا جیسی مالی فادل نو بلانا ہی غلطی ہو گئے یہ میں کہا ہون بلالو بھائی میں واپس چلا جانا کوئی لڑائی ہے میں تو اپنا طریقہ جڑا میں وہ رکھنا ہے کہ میں تو اٹھی لڑائی کرانا آیا میں مسئلہ سمجھانا وہ مالوی رہاں دے تو ٹائم لیا انہوں نے کہا لائے آو ذاکر نو گل کر وہ جیسے نکڑے میں وہ بانی مجلس میں کہا بھائی کنوں پھاڑ لو انہیں کہا بابا جی آ کے کھا لے آجے پاہ میں بھی کھا لے آجے کہ وہ گھڑی کھانا آجے میں کہا بھائی مالوین جواب نہیں دینا انہوں نے کہا بھائی مالوین کنوں نہ کی میں کہا جی اب وہ اپنا طریق ہے میں کہا میں کہا مالوین صاحب بچے بڑے گرم نے توہیں گل نہیں سکرنی ملے داری یہ تو ہم کٹھیاں رہنا ہوندہ ہے اسے کہا جی سچی کرنی چاہید ہی ابو طالب کلمہ نائی پڑیا اچھا وہ گل کر دا رہا میں وہ کنوں چھل دا رہا وہ جیسے چھل گیا تو میں کہا کہ بھلا خوشتی ختم کرو بسم اللہ انہوں نے کہا میں نہیں کھانا میں کہا خیر ہو گے کنوں نجسے پلیتے اگر نہیں 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 کنوں حلالے مگر میرے نزید شیعہ کافر نے تو کافر اگر کسے ملول شین ہاتھ لا دے ہوئے انہیں جس ہو جاندی یہ حرام ہو جاندی میں کہا یہ کانے کیندس سے آیا کہ میرے نبی میں کہا یار منتے سمجھا تو ایک کنوں کافر دے تو نہ کھاندہ نبی ساری زنگی کافر دے گھرو کھاندہ رہے ہیں کیا کہنے آبا کیا کہنے آبا کیا کہنے آبا کیا کہنے آبا 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 تاڑی بڑی میر اللہ خوش رکھ آہ جی میر بانے بیٹا اللہ علی بھی امین سان جعفر تیار بھی امین سان عقیل بھی امین سان طالب بھی اقیل سان ابو طالب بھی اقیل امین سان فاطمہ بنت اصد بھی اقیل سی پیغمبر کاریو چنیا سی جتھے کوئی بھی خائن اور پھر شب اجرت بات ختم ہوگی اللہ نے بھئی کی تھی میرا محبوبے سارے کٹھے ہو گئے نہیں تے تنوں قتل کر انہیں نہیں کرتا ہو میرا لائنہ دیئے میرے کو آماندہ نے اقیل نا تن کیوں دیتی ہیں اقیل امین سمجھ کے فرمایا دیئے پریشانی آل گل کے لائنہ توں کو کلہ امین ہے انہ تن امین سمجھ کے جتیاں تیریاں نظران جڑا امین ہے توں ان دے کے چاہے سارے بلو آماندہ کن دیتی ہیں انہیں دے کوئی سادہ ہیاں دا قصور تو پھر سنگاڑی کیوں کرنا ہے سارے مکہ چھو تھے ٹیر بندے کلمہ پڑ گئے سنے نبی نے پوچھ جس باقیاں تھے یقین نہیں کیتا تھے علی تھے یقین فرمایا یا علی جنہ نیاں ہیں لسٹ کوئی نہیں جانتے ہوں دی نا یہ کوئی کاغذ ہوندہ ہوتے لکھیں آندہ بھی اے اپنا سونہ ابو جیل کا ہے تامبابو لاب کا ہے پتر ابو سفیان کا ہے ہمیں ساری دینی ہیں بھئی وہ تے ہائی کوئی نا فرمایا جنہ نیاں ہیں بات چو کوئی شکایت آئی ہوگئے بھئی یا رسول اللہ مانت غلط ہوگئے یا ساڑی یودے ٹور گئی تو نہ دی لنیا نبی ہائے 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 لنیا نبی تی پھر لسٹ بھی نہیں دیکھتے انہوں دی آخری مثال دھونو ایک جمعہ مصابدہ اے اے جناب میرے یا کھاں بند اے ہاتھ میرا ایتھے ٹور گیا اے ایسا ہاتھ نے جو پکڑے ہے اے ایسا ہاتھ دے علم جوئے پکڑ دا یہ بیا جب خیر پکڑ دا اے ان علم ہے حالانکہ دور ہے ثابت و یا جو نبی دے علم جو آئی وہ علی دے علم جو آئی اگر برابر علم نہ ہوندہ امانت اچھ اے امانت کسے ہو رہا لبی اس سے واسطے پغمبر فرمایا یدو کا یدی جابر ابن عبداللہ نے ترہ مٹھی ہے جو خجوران دیتی ہیں صرف ترہ مٹھا ایک ہے دو اہتر ہے اس نے جا کے تولیں گیاں تکینڈ لیں گیاں جابر حضور نے کہا بھئی ترہ مٹھی تین ایران فتح ہو گیا تو پہلے آنے وہ جیسے ایران فتح ہو گیا جابر آگئے جابر بڑی لمی زنگی پائی حضور دی زیارت مولا دی زیارت یہ پنجوے امام آتی تو وہ لگے گئے جابر انہ کے عام بھئی حضور میں انہ کے بلکل بھی پتا ہے سانو حضور نے کہا سی بھی تین ترہ مٹھی کجوران دے اندر وہ سا کہا دیو انہ کے ان ٹوکرہ لے جا ان بڑیانے اسے تھوڑیان وہ سا کہا گل ٹوکرے دی نہیں میں اوہ ترہ مٹھا نیا کجوران دا وزن بھی کیتا ہے تے تو لیں ہم کی تعداد بھی اتنی ہوئے وزن بھی اتنا ہوئے جو بندہ بولیا وہ سا کہا بجارتا نہ پا تو ان جاکھا میں لینی ہیں یلی تو نے ان کے ہاں کے سن پتائی جو نبی دا حد دا وزن ہے حضرت ابو طالب نو عالم اسلام اگے اپیلے کہ حضرت ابو طالب نو متنازے نمبنو اس گھر کائنات عالمین دا نبی اس گھر پلے ہے حضرت ابو طالب دی اولاد قربانی دیتی یہ کہنے دیتے نہ لو کرولاچ انی جڑے گھن دیو تسی آشمی اوے پائی آشمی ایک لفظ مشہور ہے کہ انی دنی امام حسین تلے کے علی اس کرتا کہ سارے دنے اولاد ابو طالب جنابی اکیل دی اولاد جفرے تیار دی اولاد تے حیدرے لے اے کربلاج سچا جڑے یہ سلام دو قرمانی کنے گئی دنیا حضرت ابو طالب دی سان بہت زیادہ نہیں نہیں کوئی لاسکتا جڑا اے جڑا رسول دی دین ماریا گیا ہے رسول دی تھی سمجھ کے نہیں ماریا گیا ابو طالب دی نو سمجھ کے ماریا غصت تے سارے ابو طالب یہاں گامیشہ بیٹھے ہو رونا ہے ہو لملہ تو آن دنے آن نصیب آیا تو رو لیا کوئی لڑائی نہیں کوئی جنگ نہیں یہ تو آنے نصیب آن چان جائے تھے آ جائے گا علی دیا پتران مارن واسطے بنیان بڑے بڑے لمحے سفر کرنے پہنے گوادر تو بندے گائنے بلو جستان تو گائنے زہدان تو گائنے تہران تو گائنے اردن تو آئنے مصر یمن سوڈان شام عراق جی چھتی ملکان دے بندے اس جگرافیہ دے مطابق اور ایس وقت چھتالی ملکان دے بندے کیونکہ ملک پر بن گئے ملکان بھی چو ملک نکل گئے جو انڈیا چو پاکستان بنے آن پاکستان چو بنگلہ دیش بنے آن جگرافیہ چھتالی ملک اس وقت چھتی چھتی ملکان دے بندے علی دیا پتران مارن واس بڑے لمحے سفر کر کے آئے مگر میں کائنات کو بان کراؤں علی دیا دیا مارن واس تے کسے نے ایک قدم بھی نہیں ٹڑنا پہ آج یہ دے دروازے تو گزریاں ہیں کوئے دا ایک بندہ اوہ اس ملے دا اوہ اس ملے چاہے علی دیا دیا پتران مارن ان کے سیاں کہے دیکھے وہاں ہیں اوہ سے کہے بادشاہ دا نہیں پتا تے بھئی شام ٹڑ جان کہ دی تے میں رہ نہ جاؤ اوہ سے کہا نا 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 اصلا روٹ بنا لائے کوفے دی کوئی گڑی نہیں ہوئے گی جدے چلی دیا 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 ننگے سار اے ابو طالب صلاح دیتا نبی نپارہ اوہ دیا پتریاں دے صرف امام صلی اللہ علیہ السلام دس محرم نو کٹھے آگیا صرف امام سے کیونکہ سیدیش گئے اس پر چلنی ہی رہی ہیں تو سار اتھے جدا ہوگیا باقی کسی شہید دس دس محرم نو جدا نہیں ہے باقی آندھے یارہ محرم ان دل تو کھنا ہے تو اٹھا ماف کر دے کمیں کٹھے ہیں نا کمیں دل دکھے گا بھی میں پیڑے کیا دکھے گا دل تکریف ہوئی ہی تو خیمہ آئی کوئی نا دا محرم نو تو خیمے آ بیویاں خیمے ہی بیٹھی ہیں رہی ہیں باقی ہی اندھا رہا جڑا کے دس دے آنے امام سے انباس ہوئی پتا ہوندھا پردے دارہ یارہ محرم نو تو خیمے ہی نہیں سی طبعے تھے بیٹھی ہیں سا گھونی نا حرام زادیاں کی کیتا ایک شہید نو چانا تے آگنہ دی ماں ہے آگنہ ہاں میں دی ماں فرمایا پتر چاہی دئی رہاں چاہی دئی تروار لینی سیر لائے اور ماں بین دی یہ پہی پتر دا سار یہ باقی سار جڑے نے یہ یارہ محرم ایک حضرت عباس تا سار سانگتے نہیں گیا باقی سارے سار سانگتے سانگھا دے گا او چون جڑا ہندہ ہے لوے دائی تھلے بانستی سوٹی ہندی ہوتے چونج ہندی ہوتے ہوتے اس طرح سار رکھ کے لے گیا حضرت عباس تا سار رکھ دے آن تو تھلے آپ ہندہ آئی رکھ دے آن تو تھلے آپ ہندہ آئی رکھ دے آن تو تھلے آپ ہندہ آئی آخر مجبور ہوگا بے راکی کریے تو جناب سجاد دے کانتے ظلم کی تے ہونے وہ تیرا چاچا سانگتے نہیں کھلوں گا تو فرمایا چاچا سانگتے کیوں نہیں باندھا فرمایا ساری زنگی آپنیاں منوائیاں ہیں ہونے سان کرو مرن دے بات تے میں آپنی کرن دے ہو ساری زنگی میں جی دے خیمے تو پرندہ نہیں گزرن دی تا میں سانگتے باننا میں نو دے کھل دے ہوئے بات ہو پھر کوڑے دی کرنا پھر گل شیعہ سننے چھنا لے آؤ گل آلے رسول دیئی ہوتی رکھو بھر یہ سکارناڑ ہویا کی بھر کیوں ہویا اچھا ہویا ہے برا ہویا ہے ذکر تے کرو پتہ تے لگے ری جالایاں مارندیاں علی دیاں پترن علی دیاں ری جالایاں ایک بندہ یارا محرم نو امام حسین دی لاش تے وٹے پہ ہمارے ان کے سیاں کیا شرم کار رہے کل گردہ مارے آئے وہ ساں کیا میں غریب آس میں ساری زنگی قدی کس ان مارے آن آئی میرے اندر بھی حسرت آئی میں کس ان مارا تے میں نہ صبح پتہ لگ گیا ہے اتھے کہ لاش پہ یہ تو دے چھوڑا میں نہ لا کوئی کار بڑا آئی بردوانے نے دیتی جنابِ یاکوب دے پترنو ایک تماشا لگائی تے کام اوردہ اور ہو گیا جنابِ سوال علیہ السلام دی ڈاچی دا ڈاچین قتل کیتا نے تے بچے بردوانے کی تیسی بڑے نبی نے جنابیں گے ہمتاں غرق کروائیاں نے بردوائیں کر کے کار بڑا وڈا سی حسرت بڑا وڈا سی ورنہ ظلم دی کمی کوئی یارہ محرم نو بی بی پاک قائد کی تو انہیں بی بی پاک تو گنجے شہداج سیدہ دی آئیں اگر امامِ وقت نال نہ ہندے تے کسے لاش دی پہچان جنہاں وہ امام دستے رہ بھی ہے ایف سی لاش ہے ایف سی لاش ہے کوڑے پجا پجا پہ تو جنابِ زینب بار بار پچھنم پتر سجاد تیری چاچے عباس دی لاش دی دے تو فرمایے پپی ہوئے تھے کوئی نہیں ہوئے فراد دکھے نا تے ادھے انہیں جان نہیں دے دے فرمایے نا نا مار رہا نے مار لیا نے میرا کار سار نا نے سار لیا نے وہ انہیں پر آدھی لاش دے دے جان تو جنابِ سجادہ کیا بھی اجازت دے دیو انہیں پر آدھے کوئی ٹائم وقت لہذا ہی حسرت لائے کے بھی باک شام چلے گا میں اب باس دی لاش دے بہن نہیں پہن جو رہے جن کربل آج واپس آئے اما اس دن لاشان آج کبران روکیاں دی میں تیاز کوئی نہ کئی بنائی ہیں اگر بنی ہیں صدیان دو تے پی کلی کبرتے جانا ہے فرمایا میں سارے اندھے وین کی تیان یارہ محرم نو عباس دا وین نہیں کیتا او دی لاش آئی فراد دے کنارے تے میرا پتر میں نے سب تو پہلے عباس دی کبر ان جڑے کربلا دے زوار بیٹھے ہو تو انہوں پتا ہے میں یہ جڑا میز ہے نا یہ دن آہوی حضرت عباس دی کبر چھوٹی ہے تے قد سارے ہاں ہاشویں ہیں جو حضرت عباس دا بڑا تجھے سے چھوٹی جی کبر بھی باگوے کھی دے ڈا مار گیاں دی یہ میرا بیرات بڑا قدہ بڑا آئی پتر کسے بچے دی کبر تے لائے ہیں پھوپی دا حضرت جو ہم کیاں دینے پھوپی دوجی باری نا پچھے آئے ایک باری دفت دینے میں نے تیرے ننگے سار دی کسا میں میں نے چاچا لد دی یہ تنا ہے جڑا مہندے آکے اے صلاح دیتا ابو طالب نو دیا میجر عزیز بٹی صاحب جان دی قربانی دیتی حکومت پاکستان دی میربانی انہاں پتران میں جاگیران دیتیاں دیاں جاگیران دیتیاں نشانے اہدر اور جنہوں نشانے اہدر میں لے ہو دیاں دیاں پتران جاگیران ملن تجیڑا خود اہدر ہوئے پتر دا کفن کوئی نہیں دی دی چاہتا اتنے ہی میں پڑھنا آئی انہیں ایک وین سنوں زنگی باقی ملاقات تو اڑے لو دیر ہے میرے لو دیر کوئی نہیں صرف منظر دے دیو تاکہ ذہن اچگل آ جائے اے جو میں مستورات بیبیاں بیٹھی ہیں نے بچیاں میری ہیں اس طریقے نال خیمہ جناب سجاد لائے ہیں تے اس خیمے جو بہ گئیں یہاں نے جڑی ہیں شام دے رہا جو بچ گئیں یہاں یا علی یا علی اے جیوی ممبر پاکین جناب سجاد تباہ کر مدینہ دے مالک مدینہ دی مٹی تے بہ گئے اس پاس ام محمد انفیہ علی علیہ السلام دے بیٹے جناب ام سلمہ جناب ام البنین اور ست سال دی امام مسین دی ضعیف دی جناب سغرہ سلام اللہ علیہ وآلہ اترائے مسلورا ایک مرد آئے نے اس خیمے جانواز تو جہاں قریب آئے نے تو محمد انفیہ چاچے نے جناب سجاد بچیجے نے اور علی اکبر نے حضرت عباس چاہ کے کھڑایا آئی اور جناب سجاد نو وہ محمد حنفیہ چاہ کے کھڑا ہے انہوں وہ چاچا جس ساری زندگی چاہیاتی کھڑایا وہ چاچا پیانا ہے اماں ذرا رک جاؤ رستے تھے کوئی اجنبی بیٹھا ہے میں ذرا پردہ کر آنا کیونکہ پردہ تھے اس کھڑا پہ ملائکہ تو جدائی سات چاچے بتریئے لی جدائی کتنی ہوگی سات اللہ جناب کربلا کا میں شمیٹی دے میں کہ بانی محلس دی اللہ محنت قبول فرمائے ادھے مرہومین دے درجات بلند فرمائے مالک سانوں میں اچھے عمل دی توفیق عطا فرمائے صدقہ اس طیبو طائر گھردہ اس مطلبنوں میرا اللہ قیامت تک باقی رکھے میں انہوں نے سنو کہ میں پیڑا نالے ہاں دے حوالے ممبر کرنے ایک سال دے بعد سکا چاچا ایک ورگاڑے موں جو سننا چاہتے ہیں ایک سال دے بعد سکا چاچا بطریئے مخاطب کیونے آیا السلام علیکہ آئیوہ 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 اے حجر رسالت دے پا میں انسانوں کافر آ کھوتے پا میں خوش آئیوہ آخر تک بنے آنیاں ٹائن نکلے ہیں تو جن آکھیا ہوئے گا مولا سجاد نہیں رونے ہونگے بہ وقت بھی اونہ آئی بجیس چاہ کے کھڑایا آئی زخمی حتمت دے رکھ کے آن دے نامیر المومنین دا پتر میرا بھی سلام اگلے جملے سمجھائے گی ایک جملے پوری کل سمجھ نہیں گا جدنا کہے امیر المومنین دا پتر میرا بھی سلام مون محمد انفیہ سامنے آگ مٹی تے بہ گئے آن دے نیک مہربانی کر گھر نہیں گھر دے سا زر نہیں زر دے سا میں علی دا پتران کسے شہری کمی نہیں دوں منگدہ رہی مگر میرا ایک کم کا پڑے لکھے بندے جملے زائے نہ کرے آجے نبی دا واس کا جل دخ جہندہ ہے پڑے لکھے بندہ کا در نہ کرے جناب سجاد آن دینے کیڑا کم محمد انفیہ دینے میں پھر سلام کرنا تو پھر انجے آخ امیر المومنین دا پتر میرا سلام فرمایا کیوں سننا چاندیو انفیہ دا ہے بڑی مدت دے بات کسے بندے میرے بابے دا نہ سننا لیا اللہ کون آدھائی علی امیر المومنین علی دے سلام دا بندے جواب نان دین دے گلہ قیامت آلے دیں ایک تھے غریب دی کہیں سننا ایک واری من پھر آخ مومن معلوم ہونا من مین جاننا ہے میرے بابن مین جاننا من ساڑے پر دن میں جان دوس میں تو قسم چوا سانکری بزرگان تکلیفہ نہیں دیتیا تو میرے تو ڈیر بڑھائیں تیری داڑی سو ہے اے غریبی پہ گئی آلے رسول چھوڑو تخت دیں گا لہن تسی ویکویس کارنا ہو گیا تھوڑا رستان چھو جڑا بندہ شیعہ شیعہ دے گھر جمعہ آئے ماں دی جھوڑی جو میرے سنن لگا بھاویں او کری بھاویں او بھائی دے بھاویں بیٹھا ہے بھاویں کھڑا او دے مونچو ہائے نہ نکلی میں دکھ لگاں گا میں ڈا سونا وین کی تا اس مومنو کے ہائے کیوں نہیں ذکر میرا تے نائی ذکر انہ دائی جنہ دے زمیں بکشش جنابِ سجاد سجاہت با کر دے سارتے رکھے فرمایا بندہ جے ڈاوی اوکا ہوئے پتران دی قسم نہیں چانگا علی دالال میرا بہتر جو ہی کو رہ گئے میں نے دی قسمیں میں بڑی مدد بعد آج اپنی مرضی نال بیٹھا دو سال ہوں گئے نہ کوئی مرضی نال بڑھ دیں دائی نہ کوئی کھلوڑ انویان دینے دکھی معلوم ہونا پردیسی گھبرا نہیں میں تیرے بدلے لائس ہوں اسی ہر گالچ ریایت دینے ہم اگر پردیس ریایت نہیں دیں تھوڑا اٹھنا پاوسی میں کلا ہوں دا میں تکلیف نہ دیندہ میرے نال پردیدار سجاد آنڈے نے میرے نال بیان مگر میرے نال اوپردیدار جڑی کھلوڑی کھدی نہیں دوے اتمو تے مار کی آنڈے نہ لیندہ لال میرے نال بیو آنڈ جڑیاں کھلوڑی آنڈے کھدی نا ترہ ترہ دن کھلوڑیاں رہی محمد انفیان دینے میں تن سمجھا نہیں سکیا میرے نال حسین باد شادی دھی آ رہی جناب باکر باب دیاں قدمہ تیاترہ کھان دینے بابا تمہیں آکھ میں حسین دا پتے رہا اواز آئی نہ میرے لال جلدی نہ کریں میرے مت چاچا مرن تو پہلے نہ مر جا اٹھ میری کان تو گڑتا جا جناب باکر ہاتھ بڑ دے علی باد شادہ پتر تم بھی وڈا تیرا پردہ بھی وڈا تیرا بابا بھی وڈا دوڑا شان بھی وڈا چار سال دے بچے دا دھرا گل سنے آ دے اپنے دادن کی پیان دا تیرا حکم بھی وڈا علی باد شادہ پتر تم وطنالا اسی بے وطن اے جملہ میں نوں کھان دا ہے بھئی میرا دل کرتا ہے میں موں تے پٹاں اپنے دے چار سال دے بچہ ہتھ بن کے پیان دا توں امیر پیودہ پتر میں خریب پیودہ آنی گروبت دینیاں خوکم آمیران دے منین دے نے غریب آن دی کاؤن سننگا ایک باری میرے پیودی کانڈویک محمد انفیہ کانڈویک کہ آنے نے انجل لگ جائے تیرے چھوڑا مینہ لو آواز آئی مارے نالے بدل دے رہے ان کانڈ نہیں بدلی علی دلال کانڈ نہیں میرا گل زخمی میرا جگر زخمی میرا سینہ زخمی مین مرنا سوکھا مین جینہ اوکھا چند مقدس ہمانتا مدینے پاؤں جانیاں اے نا ہونیاں میں رہاچ مر جانا آئی میں والاں دا پر دا بڑھے نا پر دی دار نو آنکھو لنگ جا ازا داراں او سو لے جناب سگرا چاچے دا دا من نپی حسین دی دھی آن دی یہ چاچا کج نایاک چاچا ہو سکدہ اید نال ایک دو گلہ ہور کار چاچا میں تیری قسمیں جیسے بول دائے انج لگ دائے میرا سجاد ازا دی آواز میرے سجاد دی نال مل دی آخری جمعہ میرا میں ممبر چھوڑیں یہ تو حسین بادشاہ دی برکہ پا کے گزری کدھی گھروں نکلو نا بچے لائے کے چھوٹے بچے اجے ایک میل نکلی دائے بچے پچھنا رکھ پوندن پھوپی دا گھر کتنی دو اوہ شام جو دورے آئی حسرت لائے جیسے جناب با کروے کے آئے پھوپی کو لو جا رہی ہے پہ اوہ دیاں قدمہ تے سارا کیاں دا ہے بابا چنگی گھا لائی شام اچھ مار جائی دا اوہ ایک میری پھوپی کو لو برکہ پا کے گزر سجادہ نے نلا دا شکر دا کر پھوپین برکہ لاب گئی ہے میں اوہ غریب آنجے دیاں ترائے پھوپیاں ننگے سار کدھی اس بازار کدھی اس بازار آدھی آئی جا دردیو اوہ میں دو آٹے نبی دی دی مسیح علم اللہ اللہ صالح مالک قبول فرماؤں اس تو زیادہ تعفیق مشکل کو شاو میرا مارا موسیقی اب آپ کے سامنے ناکر علی عباس اسکری اور ان کے فوراں بعد ناکر کاریل کا سائد جناب منتظر مہدی صاحب خطاب فرمائیں گے پڑھو سلوات رال کے اچھی عبادلہ سلوات دپر ناظر میں عبادت ہے مہربانی کرو درو دیکھا پڑھو ترال کے بڑھتے ہیں چھمہ تائیدار والایت دا فرمیندہ اس بند دی رز کچکتی کمی نہیں آسکتی جیڑا بندہ سلوات رال کے اچھی عبادلہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابینستین وصل اللہ علا محمد والے اتیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین پلان اللہ والا دائهم اجمعین من جوم اداوتہم علاجوں میں دین رب شرع لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی یاکاشف القربین وچل حسین اکشف قربی وکرپ المومنین بحقی اخیقل حسین دلود برمحمد وحلیت محمد دعا ہے پروردکارِ عالم بنیان مجلس کی تمام حاجات کو بورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے میرے مالک کے جو آتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے آتھوں کا واسطہ میرے مالک مستقبل میں اس مجلوں قوم کو دہشتگردی کے عذاب سے محفوظ کرمائے کوشش کرنا کیا امین ہو سکے اگلی دعا پر میرے مالک جس جس مومن کی جو جو دعا میرے ذمہ ہے جن کی مجھے یاد ہیں جن کی مجھے یاد نہیں اور وہ دعا اس مومن کے حق میں بہتر ہے کائنات کا اللہ تمام دعاوں کو پورا فرمائے بندہ ہوئے شیعت امین نہ کہ ہوئی نہیں شکتا اس دور کی دعا مگواروں آخری دعا ہے آمین کہنا اور آمین کہ کے سواب میں شریک ہو جانا میرے مالک ہم وارث کے عطوی بے وارث مالک ہم گنگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے پڑھو سلوات اللہ کے اوچھی عوازیں سلوات اللہ کے بار دے اوچھی عوازیں اجازت ہے نوکری شنگ کی جائے ماشاءاللہ صدا پلوک سکھی رہے ہیں صدا پلوک آباد رہے ہیں سوائے اغم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہے ہیں کروڑ گناہ بہتر پڑھنے والے میرے سے پہلے ہی اپنے اپنے عصے کی نوکری کر گئے مولا کے بہترین مدہ خان کروڑ گناہ بہتر رہنے والے میرے بعد اپنے اپنے عصے کی نوکری کریں گے ایک لمبہ ایک طویل سفر کی ہے جناب کی زیارت کے لیے ایک لمبے سفر کے بعد پھر آپ حلالیوں کے چیروں کی زیارت ہوئی ہے اس شاکر سے قیمتی اس اچھی سی وزنی اس سے بڑی بات ہی نہیں کیونکہ ایک عرصے کے بعد جناب کی چیروں کی زیارت مصیب ہوئی ہے تو ذہن میں نہیں کہ جناب کیا سنتے ہیں کیا آپ کا میار ہے کیا آپ کا مزاج ہے بارال مشکل بات سے اپنی آج کی مجلس کا آغاز کر رہا ہوں لفظ دیکھنا اس کا وزن کرنا اور اس کی قیمت مجھے دعا کی صدت میں دینا پہلی بات کر رہا ہوں جماعت عصانی کا مہینہ ہے اس کی مناسبت سے میری آج کی مجلس کا عنوان وہ بی بی ہے جو وجود میں اپنے باپ سے بھی پہلے ہیں بڑی مہربانی آگئے ہیں میری آج کی مجلس کا عنوان وہ بی بی ہے جو وجود میں اپنے باپ سے بھی پہلے ہیں جو سنجیدہ طبقہ بات کو سننے کی سمجھنے کی اس کی قیمت ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ دو سے چار منٹ میرے ساتھ مہربانی ضرور کرے بندے باہر سے لگیں سانس سے آس لیں گے ریسٹ کریں گے آرام کریں گے پھر آ جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد بہرحال آپ جتنے بیٹھ ہیں آپ میں سے آدھا ہی میری بات سمجھ جائیں تو میری آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا شہید محسن نکوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بندے جتنے زیادہ ہوں اتنے ہی کم ہوتے ہیں بات کو سمجھنے والے بات کو فالو کرنے والے بات پر عمل کرنے والے بات کا وزن کرنے والے بات کا وزن کر کے زاکر کو دعا دینے والے بندے دس ہوں تو پھر وہ کافی ہوتے ہیں ایک جملہ بولتا ہوں آپ کے چہروں پر مسکرات آ جائے گی تھوڑا ماحول بن جائے گا اپنی گفتگو کا آغاز کر دوں گا بندے جتنے زیادہ ہوں اتنے ہی کم ہوتے ہیں کیونکہ جنہیں ہم نے ماننا ہے جنہیں ہم مانتے ہیں ان کا میار اور مزاج بات کچھ اس طرح کا ہے کہ کبھی کبھی بہتر نو لاکھ پہ بھاری بڑھ جاتی ہیں ایک بات میں نے کی ہے بھرپور نے وہ جداد بھی دے دی دعا بھی دے دی بنتی تھی میں نے لے لی اگلی بات پر سہلا لیوں کہ خوبصورت مجمع میں ایک آتھ میرے میار قبول دے میں پھر بھی رازی ہوں میری آج کی مجلس کونوان وہ بی بی ہے جو وجود میں اپنے باپ سے بھی پہلے ہے بھر جن گلد سمجھا ہوئے تو تھوڑی میرے نال مربانی ضرور کرے آئے اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وجود میں باپ سے پہلے ہے ظہور میں باپ کے بعد ہے یہ میں نے نہیں کہا یہ آپ نے نہیں کہا یہ کسی پڑھنے والے نے نہیں کہا یہ کسی سید نے نہیں کہا یہ کسی امتی نے نہیں کہا یہ اللہ فرماتا ہے حبیب کوچھ نہ بناتا اگر آپ کو خلق نہ کرتا تو اٹھے بولنے نال میں وڈے نہیں ہونا تو اٹھے چوب نال میں چھوٹے نہیں ہونا بولنا ہے توسی اپنے واسطے زاکر واسطے توسی بولنا کوئی نہیں کیونکہ شہید ملت جعفریہ اللہ مناس ورحبا صاحب قبلہ و کعبہ کا ایک جملہ جناب کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں قبلہ فرماتے تھے کہ مجلس میں بندے نہیں عقیدے بولتے ہیں مجلس میں بندہ نہیں بولتا ماں کی تربیت بولتی ہے باپ کی شرافت بولتی ہے زاکر کے لئے نہیں آپ نے اپنے لئے بولنا ہے صدقہ جامعہ یہ میں نے نہیں کہا یہ اللہ فرماتا ہے حبیب کوچھ نہ بناتا اگر آپ کو خلق نہ کرتا اب مجھے نہیں سمجھا لی کہ اس کوچھ میں کیا کوچھ ہے اللہ فرماتا ہے حبیب کوچھ نہ بناتا اگر آپ کو خلق نہ کرتا پھر اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ناراض نہیں ہونا اگر علی کو خلق نہ کرتا تو پھر آپ کو بھی خلق نہ کرتا پھر اللہ فرماتا ہے محمد علی دونوں ناراض نہ ہونا یہ میرا ممبر کے علاوہ میں آتھ ہے تم میں سے آرہا الالزادے کو ولایت علی کی قسم دے رہوں میرا آق بنے رکھنا نہیں نہ بنے بولنا نہیں اللہ فرماتا ہے محمد اور علی دونوں ناراض نہ ہونا اگر اکیلی فاطمہ کو دنیا میں خلق نہ کرتا تو پھر نہ محمد بناتا نہ علی بناتا اتنی سی بات تھی آپ کو سمجھانی تھی آپ سمجھ گئے اب اگری بات ہوئی ہے جب کو پہلے سے یاد ہے نہ محمد بناتا نہ علی بناتا جو میں نے بات کی ایسے فولو یہ ہوا کہ میری بی بی ہیں تو دنیا کی یہ ساری رونکے ہیں میری بی بی نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا میری بی بی ہیں تو دنیا کی یہ ساری رونکے ہیں یہ سارا سکیچ یہ سارا منظر یہ ساری بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے اب میں اپنی بات کروں میری بی بی ہیں تو یہ دنیا کی ساری رونکے ہیں گل سمجھ آوے تو نکجہ کم کریں اپنا ہاتھ چاہویں تو زمانے دے محمد سلام کریں بھائی جن میری بی بی نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا جوانیاں مانو ہون میری گال سننیئے بھائی جنہ میں آدھا کے پیام میں پیادا ہوں ہوتی نگر بطول تو بنتی نہ کائنات صدقے جامعے یادتی ماں میں زمانہ دے ختمتے لگن صدقے 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 ہوتی نگر بطول تو بنتی نہ کائنات ہوتی نگر بطول تو بنتی نہ کائنات گال میں احسان صاحب تو سنگرنے ہاتھ مارا تو انبول اندھا کھا وقت تو سی بولو تو میرا کمالے سمجھ کے بولے تو تیری سماعت مسلام کرسا ہوتی نگر بطول تو بنتی نہ کائنات امکان کا وجود ہی زہرہ کی بھی کہے صدقے جامعں ہوتی نگر بطول تو اتنا ہی میرے نال بولتے ہو میں تو ابنے نال علال احسان ہوتی نگر بطول تو بنتی نہ کائنات باوہ جی کیبلا تسی صدقے جامعں ایک کرم دا ایک دعا دا پھوکا اس مجھ میں تا ہی دمار دیو کہ کسی طریقے اے میرے نال چوتھے میں سردہیں اپڑویں اگلی گل بڑی سوکیے انہوں میں نال لالہ ساں کسی طریقے این دعا کر دیو تو سیاب سیدو اے چوتھے میں سردہیں میرے نال آویں اگے نہ دیا پڑی مرضی ہے ہوتی نگر بطول تو بنتی نہ کائنات امکان کا وجود ہی زہرہ کی بھیک ہے اور ہوتے نگر علی تو نتھا قف بطول کا بعد از خدا حسین کی مان لا شریک ہے صدقے 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 جامع اللہ انہوں کسی کمینے کا موتاج نہ کرے ہاتو چیر علکہ آئے دری صدقے صدقے جی 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 صدقے جامع جی 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 جوانی ہیں علی اکبر دی جتکے تا صدقہ جوانی ہیں مانو ہوتی نگر بطول تو بنتی نہ کائنات ہوتی نگر بطول کبلا ہوتی نگر بطول تو بنتی نہ کائنات امکان کا وجود ہی زہرہ کی بھیق ہے ہوتے نگر علی تو نہ تھا کفوطول کا بعد از خدا حسین کی مالا شریک ہے ابھی پھر رات ہو گئی ہے کل صبح نو دس گیارہ مجھے قریب آپ کوٹ کے چہریوں میں عدالتوں میں جا کے پتہ کروا سکتے ہیں جب عدالتوں میں کوئی مقدمہ ہوتا ہے نا تو اس کا قانون ہی ہوتا ہے کہ ایک مرد کی گواہی میں دو عورتوں کی گواہی برابر ہوتی ہے ایک مرد کی گواہی میں what why because یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کی گواہی مقابل میں برابر ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہاں میں تمہیں بتاؤں اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت شعور میں عادی ہے عورت ناکی سطلعقل ہے ایک مرد کی گواہی میں دو عورتوں کی گواہی برابر ہوتی ہے سید تو اڈانہ میرے واسطے بڑی وڈی گال لے تو ایک جملہ میں آکھ ہوا تو جملہ میں آکھ ہوا پاک تو بندہ گروائیں ہی نہیں مجلس ہے جڑگال میں سون کے سمجھ کے چوب کر گیا وہ حاضر بھی ہے وہ غیر حاضر بھی ہے زمانے والوں کبھی تو غور کرو یہ دو ہزار سولہ کی عدالتوں کا قانون ہے کوئی مقدمہ ہو تو ایک مرد کی گواہی میں دو عورتوں کی گواہی برابر ہوتی ہے آج سال تھوڑا پیچھے چلتے ہیں چودہ سو سال پہلے میدان مبالکہ ہے گواہی توحید کی ہے صدقے جامعہ جی 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 سید میدان مبالکہ ہے گواہی توحید کی ہے میدان مبالکہ ہے گواہی توحید کی ہے میدان مبالکہ ہے گواہی توحید کی ہے میدان جی جوانیہ مانو میدان مبالکہ ہے گواہی توحید کی ہے میدان مبالکہ ہے آج چودہ سو سال پہلے چل کے دیکھتے ہیں منظر کے میدان مبالکہ ہے گواہی توحید کی ہے تے میں پیاداں عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ گھر علی کے ہے یداللہ کی عطیلی فاطمہ صدق کے میدان میں جانے لگے ہیں پنچ تن چار مردوں کے برابر ہے اکیلی صدقے 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 جی 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 صدق کے میدان میں جانے لگے ہیں پنچ تن چار مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ چار مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ پس منظر پتہ ہے میدان مبالا کا منظر کیا ہے حالت کیا ہے آگے نبی ہیں پیچھے علی ہیں درمیان میں میری بی بی ہیں خیر ہو جناب دی آگے نبی ہیں پیچھے علی ہیں درمیان میں میری بی بی ہیں آگے نبی پیچھے علی درمیان میں میری بی بی یہ پردہ ہے میری بی بی کا آگے رسول پیچھے علی یہ سکیچ اپنے ذہن میں بٹھانا اور مجھے دعا دینا بابا جی جی انہالالین میری گال سمجھ آگئی دوجہ مس رہتے میری آج دی مجلس تمام ہوئی سی میری آزری دمک ست پور ہوئی سی جے انہان پس منظر سمجھ آگیا صرف میدان مبالہ دا میری گال سننی میں آدھا کے آگے رسول پیچھے علی درمیان بطول دیکھو اتر رہا ہے یہ کرزہ بطول کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گالو کھٹ پڑا قصور کو نہیں آگے رسول پیچھے علی درمیان بطول دیکھو اتر رہا ہے یہ کرزہ بطول کا کہ بھلا دوسرے مسرے میں نا بھائی جنمہ نے ایک دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ یہ کیا ہے کہ دیکھو اتر رہا ہے یہ کرزہ بطول کا اب دلیل دے رہا ہوں وہ کرزہ کونسا ہے آگے رسول پیچھے علی درمیان بطول آگے رسول پیچھے علی درمیان بطول آگے طیب چاہ سیر چاہیں آگے رسول پیچھے علی درمیان بطول آگے رسول گل ہو کیا ہی تسی چپ کر گیا ہو گل کوئی نہیں جس جوانا گل سمجھا ہی شیعہ ماں کا بیٹا کہہ دے کہ چوتھے مصرے پہ بولنے پہ دل نہیں آیا میں ممبری چھوڑ دوں گا آگے رسول پیچھے علی درمیان بطول دیکھو سید گل سنے دیکھو اتر رہا ہے یہ کرزہ بطول کا محراج پر یہ دونوں کا پردہ بنی رہی دونوں مباحلہ میں ہے پردہ بطول کا صدقے جی 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 صدقے جانا صدقے جانا جی جی لکھ وری نوکران نوکران صدقے جانا صدقے جی 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 صدقے جانا محراج پر یہ دونوں کا پردہ بنی رہی با مکیندہ پیانا تو میں چلیا محراج پر یہ دونوں کا پردہ بنی رہی دونوں مباحلہ میں ہے پردہ بطول کا بس اتنی سی بات تھی کہ آپ کو سمجھانی تھی جس بات کے لیے ساری محنت کی اچار مصر سنو ذات باقی ملاقات باقی یا علی مدد ایک بڑی خاص ایک بڑی موتبر مستور روایت کرتی ہیں کہ میں ایک بار کسی کام سے حسین کی امہ کے گھر میں چلی دی پڑو سلوات رڑ کے اسی بھی آزمان موسیقی 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 عشام محمد ورزویر عشام محمد ورزویر عشام محمد ورزویر علیہ رہی اللہ عشاء ضووری علیہ ملومہ وعومان ربان فعلان اوہی اللہ حجبت موسیقی 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 میں دستک دیئے بغیر چلی گئی گھر کے اندر داخل ہوئی میں نے آگے جا کے منظر کیا دیکھا منظر میں نے کچھ اس طرح کا دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اوپر دیکھ سپڑا ہوئے ہنڈیاں چڑی ہوئی ہے ہانڈی پک رہی ہے حسین کی ماں پاس بیٹھی ہے کوئی چمچہ نہیں کوئی چمچی نہیں کوئی وسیلہ نہیں حسین کی ماں کے پاس اور جلتی ہوئی آگ کے اوپر ہنڈیاں چڑی ہوئی ہے اور حسین کی ماں اس میں اپنا ہاتھ کھماری ہے ہنڈیاں چڑی ہوئی ہے حسین کی ماں بیٹھ میں اپنا ہاتھ کھماری ہے وہ مذکور روایت کر دی ہے کہ مجھے شرح آنا گیا جو کام جو بات تھی جس کام کے لیے میں آئی تھی مجھے وہ بات بھی بھول گئی وہ کام بھی بھول گیا میں وہیں سے واپس ہو گئی میں دوڑتی دوڑتی اپنے گھر میں میرے اببا سورے تھی میں نے اببا کو جگایا میں نے کہا اببا اٹھو اببا نے مجھے دیکھا اببا نے کہا بیٹی کیا ہوا ہے چہرہ زرد بدن سرد کپ کپ ہی تاری آنکھیں اُبل کے باہر آگئیں بات کیا ہوئی ہے میں نے کہا اببا بڑا مسئلہ بنوئے میں ابھی حسین کی ماں کے گھر سے ہو کے آ رہی ہوں میں ابھی حسین کی امہ کے گھر سے ہو کے آ رہی ہوں میں نے اببا وہاں پہ منظر ایک بڑا عزیو دیکھے آگ جل رہی ہے ہنڈی یہ چڑی رہی ہے حسین کی ماں بیچ میں اپنا ہاتھ گھما رہی ہے اب بھئی کیسے ہو سک رہے ہیں باپ بیٹی کے سار پہ آتا رہے کہتے ہیں بیٹی آہستہ چھپ چھپ آہستہ بول چھپ کر جائے یہ بات دانے والی نہیں چھپانے والی ہے لاہور آلیوں بولو نہ بولو توڑی اپنی مرضی ہے بارل میں امام حسین پاک سرکار تھا سب تو چھوٹا دا کر رہا سب تو چھوٹا نوکر آپ پر ہی گل ہون آتا پیاں کیونکہ گل میرے کلوز نہیں ہے کہ بانیان نو میں آتا پیاں سارے دن تجل سا ایک پاس رکھ لیں تے چھوٹھی تے دوجی ستر ایک پاس رکھ لیں باپ کہتے ہیں بیٹی ہر کسی پہ شاکر لیا کر فاطمہ پہ شاکر نہ کیا کر فاطمہ کا ہاتھ جلے نہ جلے اس میں پرشان ہونے والی بات کوئی نہیں فاطمہ کب کبھی ادراک میں آ سکتی ہے فاطمہ نعر جہنم کو بجھا سکتی ہے جس کے شیعوں پہ ہوئی آگ جہنم کی حرام اس کے ہاتھوں کو بھلا آگ جلا سکتی ہے صدقے 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 اے حتیمہ میں زمانہ دے قدماتے لگن جد اندر علیہ ہاتھ اچھے 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 آئے دری صدقے جامان جی 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 صدقے جامان جس کے شیعوں پہ ہوئی آگ جہنم کی حرام جس کے شیعوں پہ ہوئی آگ جہنم کی حرام اس کے ہاتھوں کو بھلا آگ جلا سکتی ہے اس کے ہاتھوں کو صدقے صدقے صدا آباد رہو سوائے کہ میں مظلوم کے ہر خم سے محفوظ رہو جس کے شیعوں پہ ہوئی آگ جہنم کی حرام جس کے شیعوں پہ ہوئی میں مسائب علیہ پاس آیا میرا گمانی نہیں کہ تسی آزان تو بعد اتنی سونی داد دے سو میرا دل کر پہ سلام در ٹکڑا سنو یا علی مدد اس کے ہاتھوں کو بلہ آگ جلا سکتی ہے باوہ جی اینہ دی محبت اینہ دی میار تے شروع پہ کرتا سلام ہوں اے نوے اے پچھ رہے جانے پتہ نہیں کون بولے کون نہ بولے اس کے ہاتھوں کو بلہ آگ جلا سکتی ہے تے میں پیاداں فہموں خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ رہتی علی کے تھک نہیں گیا بھول نہیں گیا در گیا ہوں اپنے اندر سے اگلی بات بڑی مشکل ہے کہ بلہ پتہ نہیں ہوتا ہے کیا ہے فہموں خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ تو میں اس دربار کی عزت کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں پوری اپروچ آف سینس یوز کرنا چوتھ مصرے میں خیال کیا ہے کافیہ کیا ہے مصرہ کیا ہے پوری اپروچ آف سینس یوز کرنا کہ میں بات کہنا کیا چاہ رہا ہوں فہموں خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے اللہ ہے فاطمہ بچوں کا ذکر گھر کی سنان نوکروں کی بات قرآن تیرے گھر کا رسالہ ہے فاطمہ صدقے جی 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 اے اب تھی میں زمانہ دکھتا ماتے لگن جدی اندر یلی پچھلے ہم آتوچھے رل کے ہائے دری صدقے جامان جی 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 بچوں کا ذکر گھر کی سنان نوکروں کی بات سید میں نوکر آم بچوں کا ذکر گھر کی سنان نوکروں کی بات قرآن تیرے گھر کا رسالہ ہے فاطمہ قرآن تیرے گھر کا رسالہ ہے فاطمہ قرآن تیرے گھر کا رسالہ ہے فاطمہ جڑے علمالہ دی مرید بیٹھے ہو قرآن تیرے گھر کا رسالہ ہے فاطمہ میں دربار گاہ میں شاہ گئے اندر انٹر ہوں میں نے دیکھا سامنے مولا کا علم تھا میں مغل پورے چلوں گئے وہاں کی امام بھر کا پہ دیکھا میں نے دیکھا مولا کا علم تھا میں بی بی باغ دامن آگے میں نے وہاں پہ دیکھے مولا کا علم تھا شاہ شامس کی نگری میں ملتان میں نے دیکھے مولا کا علم تھا راولپنڈی اسلام پورا مولا پوری دنیا غازی کا علم سے بھری پڑی ہے چودہ سو سال سے میرے مولا کا ہاتھ یوں ہے نسل در نسل لوگ اس ہاتھ کو دیکھتے آ رہے ہیں مکہندہ پہ آتے میں چلے ہوں نسل در نسل لوگ اس ہاتھ کو دیکھتے آ رہے ہیں ایک بات سوچو سمجھو پھر مجھے دعا دو کبھی سوچو یہ ہاتھ یوں ہے یہ ہاتھ یوں نہیں یہ ہاتھ یوں ہے یوں کیوں نہیں اس کی وجہ بتا رہا ہوں اور جا رہا ہوں فہمو خیالو فکر سے بالا ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے عالی ہے فاطمہ بچوں کا ذکر گھر کی سنان نوکروں کی بات قرآن تیرے گھر کا رسالہ ہے فاطمہ اور صدیوں سے ایک پل کو یہ پنجہ نہ جھک سکا اب باس کو بھی تو نے سنبھالا ہے فاطمہ صدیوں سے ایک پل کو یہ پنجہ نہ جھک سکا اب باس کو بھی تو نے سنبھالا ہے فاطمہ صدہ سکھی رہو صدہ آباد رہو سوائے گھر مظلوم کے ہر غم سے محفظ فضائل میں ریسے گھو گیا تبرکن دو جملے مسائب کے یا علیمت جماعت سانی کی مناسبت سے یہ آج کی مجلس ہے اور دو مصر پڑھوں شہید محسن نکوی صاحب کے شہید محسن نکوی صاحب کے بلا فرماتے تھے یہ ان کے الفاظ ہیں شہید محسن نکوی صاحب فرماتے تھے کہ جب میں زندگی میں پہلی بار عمرے پہ گئی ہوں تو میں جنت البقی میں گئی ہوں ایک عجیب دو مصرے کیاں شہید نے اور یہ شہید کی اپنے الفاظ ہیں وہ فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت میں بی بی کی قبر اور چاند چاند کی چاند نہیں بڑی زیادہ تھی اس اداسی اس سناٹے کے ماحول میں محسن دو مصرے ہوئے ہیں جو مجھے ہی کھائی جا رہے ہیں دوسرے مصرے پہ آپ کو میں سلام کر دوں گا تبر و کند صرف دو مصرے مسائب کے پڑھوں ذات باقی ملقات باقی 23 مارچ کو جناب کے سینوں کی زیارت نصیب ہوگی شہید محسن نکوی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ وہ مصرے ہیں جو میں نے ہی لکھے ہیں اور مجھے ہی کھائی جا رہے ہیں جب سید بیٹھے ہو تو سی آئے کرے شہید فرما گئے تھے محسن یہ چاند اس لیے ہم کو عزیز ہے تنہا یہی چراغ ہے قبر بطول پر علی کی بیٹھیاں آپ کا گریہ عالی محمد کی ذات پر بلند ترسلواتی مرحومت مقفوڈ ڈاکٹر انائیت حسن بھٹی کہ بلند یہ درچان واسطہ بطول کی ذات پر بلند ترسلواتی بانی مجلس شہدادہ غلام حسن بھٹی منتظمین جلسہ عزر حسن بھٹی سید عبراد شاہ ان کے خاندان کے تمام افراد کی سیہن تر سلامتی رزق میں اضاف واسطہ حسن کی ذات پر بلند ترسلواتی مولا کے بہترین مدہ خان نوجوان زاکر شیرین زبان کاریے کا سائد زاکر احبیب منتظر مہدی ممبر پر موجود ہے زبان سنبھال کلم روک بے لگام نہ پھن زبان سنبھال کلم روک بے لگام نہ بن صحیح سرات پر چل منکر امام نہ بن تیرے وجود میں ہے فاطمہ کے گھر کا نمک علی سے کر کے اطاوت نمک حرام نہ بڑ نارائے حیدری نارائے حیدری ایک سندھی کی رو بھائی آپ کو سنو علیہ کے نتو منے تا زندگی گھٹ تھی ویندائی علیہ کے نتو منے تا زندگی گھٹ تھی ویندائی روشنیاں بجار کبر بے برپٹ تھی ویندائی آل محمد کے شدے عبادت گرور نہ کر شیطان وانگوریاں عبادت تھی چٹ تھی ویندائی نارائے حیدری اب آپ کے سامنے اب آپ کے سامنے کاریہ کا سائد زاکر اہل بیت منتظر مہدی آل محمد پر بلند تر سالوہ سلوات بابا سے بلند سلواتے سے پڑھیں کہ مجلس قبول ہو جائے ایک سلواتے سے پڑھیں کہ ہم سب کے میرے آپ کے سب کے صغیرہ کبیرہ کو نہ معاف ہو جائے اگر اچھی سلوات ہے ایک ڈھیلی تھی سلوات پڑھو اعوذ باللہ و امن شیطان رجیم بسم اللہ رحمہ 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 کیا کہنا ہے اللہ الحمدللہ حرپلہ و جمین سلواتے سے پڑھیں رحمہ 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 میرے قول آکھے بابو میں زیادہ نہیں پڑھنا نہ 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 بالکل مختصر پڑھنا ہے بس اتھے بابو میں زہرہ رحمہ 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 فرشایت لے کے آخری بندے تک مقدومہ طیب شاہ بندہ سر حلاوے جچنا نہیں بہت بڑی بی بی دا ذکر کر رہا زہرہ رحمہ 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 ایسی کتاب ہے آہ جو مصطفیٰ کے واسطے پڑھنا سباب ہے کہنا ہاتھ تھلے رہے گئے کہنا ہاتھ تھلے رہے گئے کہنا ہاتھ تھلے رہے گئے اینا ہاتھ خاندی خیر ہوئے جہاں ہاتھ بھی بھی دے ذکر چھوٹتے رہے گئے اللہ 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 داڑی خیر ہوئے جوانی نصیب ہوئے اے شیعہ قوم دے بچے انپیر زفر شاہ کہ ہوئے ہیں خلقی دنیا میں کربلا کے لیے اے مفتیوں نہ انہیں چھیڑو خدا کے لیے ہمارے بچے ہیں مظلوم کربلا کی عطا ہم انہیں پار ہیں فقط عزا کے لیے اللہ 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 سلامت رہے ہیں جہاں ہاتھ بھی بھی دے ذکر چھوٹھو ہے زہرہ اگر محسوس نہ کرو تو میرے سامنے آکے بھو بھنا آجو 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 بسو اللہ ایتھے جو تھیلا کے ایتھے وچھا ہے نا تو زہرہ اولا پتر عطا کرے جتنیا میریا ماوہ بہنہ بھائی بے اولاد ہیں نے ذکر پاک دست کا مالک ماتنی عطا کرے میں شیر پڑھنا نہیں دادنا تمبو ہلنے شیر اٹھاؤ حلالیو عظمت سیلا پڑھ لگا زہرہ کے دشمنوں کو مٹی پکھائے گی زہرہ کے دشمنوں کو مٹی پکھائے گی زہرہ کے دشمنوں کو مٹی پکھائے گی آہ زہرہ کا کیوں کہ شوہر خود بوت راب ہے زہرہ کے دشمنوں کو مٹی پکھائے گی زہرہ کے دشمنوں کو مٹی پکھائے گی آہ زہرہ کا کیوں کہ شوہر خود بوت راب ہے اللہ اکبر ایک شیر اور پڑھوں پڑھوں شیر ایک بابا جی میں ممبر پاک پہ کھڑا ہوں بابا جی میں ممبر پاک پہ کھڑا ہوں رات کو میں کوئی بارہ بجے کراچی پڑھا ہوں اور جو یہ میں شیر پڑھنے لگا ہوں شعورات تشریف فرما تھے نیچے خدا گواہ ہے پیر زفر شاہ جی مل پہ گیا شیر پڑھنے اور ایک گامے شاہ ہے میرا اپنا لاہور ہے ہاں 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 میں پتہ ہے انہاں دمیار سماد کی سیر اٹھاؤ حلالی عظمت سیلہ پڑھیں باغے فیدکی کو لوٹ کر جاؤ گے تم کہا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیڑا شیعہ جیدہ ہاتھ لیا جی جی انہاں ہاتھاں دی خیر راکٹس ہے سیر اٹھاؤ حلالی من پتہ ہے میرا اپنا لاہور ہے تو آڈا میار سماد کی سیر اٹھاؤ حلالی باغے فیدکی کو لوٹ کر جاؤ گے تم کہا باغے فیدک کو لوٹ کر جاؤ گے تم کہا غازی کی ہاتھ میں یہ سارا حساب زہرہ ربو پھر پڑھوں بیعت کی اچھا کچھ بند ہیں انجج کرتے نا آپ میں ایسے کیا نا دوبارہ اب سہی ہے اب سہی ہے اے کی یہ اچھا آپ کہیں بھائی دوبارہ پڑھ دیں یہ ایسے ہوتا ہے ریورس لے جائیں آپ سیر اٹھاؤ حلالی عظمت سیلہ پاڑے ہیں باغیں فدک کو لوٹ کریں جاؤ گے تم کہا باغیں فدک کو لوٹ کریں جاؤ گے تم کہا غازی کے ہاتھ میں یہ سارا حساب ہے نعرائی تطبیر نعرائی حسانت نعرائی ولایت نعرائی حیدری نعرائی حیدری آل محمد ذات پر بلند ترسلوا مولا کے سونے مدہ خان سینئر ذاکر اہل بھیت نوید آشک بیئے ممبر پر پہنچ چکے ہیں آپ سارے حضرات سے ازتماس ہیں کہ بانی کے رزق میں اضافے واسطے بطور کی ذات پر بلند ترسلوا کاریے کا سائد مولا کے سینئر مدہ خان نوید آشک بیئے اس سے پہلے ایک ربائی ذاکر بھی بڑا جلسہ بھی بڑا ربائی بھی بڑی آپ بھی سنی سمنتے ہیں ذاکر بھی سمنتا ہے ہمارے لائقے میں بہت کافی آتا ہے تو ربائی بھی میں سندھی میں پڑھ رہا ہوں ایک آج کل یہ موبائل کا دور ہے ہر ایک کے جیب میں موبائل ضرور ہے تو میں اس موبائل پر ایک ربائی پڑھنا چاہتا ہوں اگر علین ولیلہ جو کارڈ چوڑن جو کنیشن تو کے ملی پوے تک خدا سا راب تو تھی ویں دی اگر علین ولیلہ جو کارڈ چوڑن جو کنیشن تو کے ملی پوے تک خدا سا راب تو تھی ویں دی حسین منی وانا منل حسین جو ایزی لوڈ کر بلا ماں گھرا مصطفیٰ سا راب تو تھی ویں دی حسین منی وانا منل حسین جو ازی لوگ کربلا میں بھرا ہے تو مصطفیٰ ساراب تو تھی ویندی پانچے دل جی سممہ میں ولایت جو ذکر بھرا ہی نہیں تھا یا علیہ جی رنگ و جندہی پور کلندہ رکھا مستی ہے جو چارجر وٹھی ایمانہ جی لوگ بیٹری چارج کر تو مرتضیٰ ساراب تو تھی ویندی نارا اے ہائیدری اب آپ کے سامنے مولا کے سینئر مردہ کھان ذاکرِ حلبیت نبید عاشق بیئے آلِ محمد پر بلند ترس سالوہ آئید شاپ پرگرام تعویدو یا سیدہ سلام اللہ علیہ حضرکنی فی سبیل اللہ دعائے ظہورِ امامِ زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آکن لولی کل حجت بن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائہی فی حوضہ ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللہل ونہار ولیم وحافظم وقائدم ونعصرم ودلیلم ایناً حتی تسکنہو ورزکتا ون وطمت اہو فیہا تبیدا یا رب محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد جل فرج آل محمد پڑھے سارے دن دا عظیم و شان جلسہ آخری مراحلی داخل ہو گئے میرے بعد شاعر علی بیت شوقظہ شوقظ صاحب انہوں نے بعد قبلہ حرد العزیز شخصیت سردار وسیم عباس بلوش صاحب تو درمیان اجھ کو آ گیا تو حاضری ہو جائے گی یوں نہ دی تو تھوڑی جی تکلیف کرو تاکہ دویں گھارسی منزل مقصود تے پہنچ آئیے علی دے خالق دھنام بلند آواز نل چھو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ اللہ اکبر نعرہ رسال یا رسول اللہ نعرہ رسال یا رسول اللہ نعرہ حیدری زندہ سلامت رہو نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام مخلقی کائنات توڑا اس پاک درباج تورایا منظور فرمائے میرے حقیقی بھائی بھائی شہزادہ اور مرشد سید عبرار شاہ صاحب دی انہ دے بھائیاں دی انہ دے دوستان دی اس سیئے سعید نو اس میند نو خالق مالک اپنے دربارے زیوکار شرف قبولیت اطاف فرمائے جتنے تشریف فرماؤ مولتوانو اس ظالم دورج کسی دا محتاج نہ کرے بڑے بڑے دوروں تشریف لے آئے ساڑھے مہمان سنت قبلہ منتاز عبرو صاحب ربائی سنگ کے تو پتا ہی لگا تو انہ دی میر بانی ہے کہ تشریف لے آئے پاک بی بی انہ دی حفاظت فرمائے مالک اپنے بچے سینات سلامت رکھئے اور میرے بہت پیارے بھائی میرے موسن سالے پڑتو سید نور حسین شاہ صاحب مالک مالک اس نگری اپنی خاص رحمت فرما جتھے تیرے پیارے اندھا زر ہو رہے بے اولاد نجڑے مالک اولاد نرین اطاف فرما میرے بیٹے جرار مولا 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 میرے ملک پاکستان مولا قائم قیامت سلامت رکھ افواج پاکستان مولا فتح نال ہم امام زمانہ دا مالک ظہور جلدی فرما سارے حضرات باواز بلند سلوات پڑھو نہیں ہے اجازت تھوڑا جو سبق سناو تو پھر ایسی سلوات پڑھو کہ کچھ پڑھنتے دل کرے چونکہ مئلس ہے منصوب رازیہ مرازیہ تقیہ نقیہ عالمہ غیر مولیمہ حسنہ اندی امرید نامنال میں ایک مسدس وڑی نظر کرنے لگا میری تجورت ہی نہیں کہ میں کچھ ارز کر سکوں میں کیا تعرف کرو ہوں گا اس بی بی کا جس بی بی کا تعرف چادر کے نیچے اللہ کروائے میری تجورت ہی نہیں جو انہوں نے خیرات دیتی میں جناب جی نظر کرنے لگا ہاں ہاں اے زبان خموش عدب کا ہے یہ مقام کوسر سے موں کو دھولے فاطمہ اللہ اللہ کہی ہاں اے زبان خموش عدب کا ہے یہ مقام کوسر سے موں کو دھولے تو لے فاطمہ کا نام اے دل بجوز درود نہ کچھ کیجیو کلام اے دل بجوز درود نہ کچھ کیجیو کلام اور اے کلک پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو ماشاءاللہ کلک آدمی کلم کلم لکھنے لے پوزیشن ہووے او زینچ رکھنا تانشیر دلتفہ سی اے دل بجوز درود نہ کچھ کیجیو کلام اور اے کلک اپنے سر کو جھکا لے با احترام کیوں کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں پھر فاطمہ کی عصمت و عفت رکم کروں سیند نام یہ آئے اللہ تواری زندگی کرے بلکل چھپ کر کے سن دے رہو اے یاہی تھکے تھکے نعرے میں نہ سنو جی آئے اللہ تواری زندگی کرے اے سلی مالک اس طرح دافا فرما میں گھردہ ضرور ہم اگر میں دال نہیں میں نو انڈر اسٹی میڈ نہیں کرنا باہر میں بردہ نو سا نہیں لیند دیندہ اللہ زندگی کرے تو پاک بی بی میں ایک شیر تو آڑی نہیں بیٹھو 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 ایک سلواز سارے بڑو باوازیں بلن جی جی نہیں نہیں نوکری کرام ہے اللہ زندگی کرے اللہ نصیب نیک کرے پاک بی بی نصیب نیک کرے مالک اس طرح زرفہ کرے میں نوکرہ سارے ہیں ایک میرا تعلق ہے میں شیر ایک پڑھ لگا جنادہ دلنچ احترام ہے سیدہ دا میریوں نے گالے تجیر سنونا ہے کہ ککڑ لڑا آئے ہو میں انہوں نے کوئی گالی نہیں کیوں کیوں میں پڑھ گیا دیکھ میں پڑھے گا ذکر ہے پوچھا کسی ولی سے رتبہ جو سیدہ کا اللہ پترہ نے بخت بیکھو پوچھا کسی ولی سے رتبہ جو سیدہ کا سر کو جھکا کے بولا کہ اللہ نہیں ہوں میں اے اللہ تو اے اللہ تو آڑیاں جنگی ہیں پاک بی بی تن سلام پاک بی بی تن سلام میں مشکورت ہوں میں مشکورت ہوں جناب سیدہ تن کے سیدہ محتاج نہ کریں وہاں میری مخدوم عالمہ غیرے مولیمہ حسن ہیں دی امری میں تیری شان تو صدقے جاواں تیری تصمیح ہی کے دانوں کا سہارا لے کر تیری تصمیح ہی کے دانوں کا سہارا لے کر مشورہ لوگ مشیعت سے کیا کرتے ہیں اللہ سلام ہوں اللہ سلام ہوں مالک اس طرح چیزہ ایک سلواز سارے بڑو بہاوازے بلند نانا جتنا ہی تسیندہ مقام بلندے بہاوازے بلند سلواز میں میکوڑوں میں بیار بار ارز کر رہے ہوں مقام اس کا کلم کی نوک سے لکھوں تو کیا لکھوں مقام اس کا کلم کی نوک سے لکھوں تو کیا لکھوں جو بیٹی ہو کے اپنے باپ کی نظروں میں مادر تھی مقام اس کا کلم کی نوک سے لکھوں تو کیا لکھوں جو بیٹی ہو کے اپنے باپ کی نظروں میں مادر تھی شبہ میراج خالق نے جسے پردہ بنایا تھا نبی کہتے ہیں وہ پردہ میری بیٹی کی چادر تھی اللہ زنگی کرے اللہ زنگی کرتا ہے بس ملا کریں بس ایک سلواز سارے بڑو آواز ہے بلن آہا نہیں نہیں سلواز سارے بڑو یار موٹ خراب نہ کرو آہا آہا اے دشمن زہرہ تیرا بچنا محال ہے اے دشمن زہرہ تیرا بچنا محال ہے تُو جس جگہ پہ بھی ہے موالی کی حد میں ہے اے دشمن زہرہ تیرا بچنا محال ہے تُو جس جگہ پہ بھی ہے موالی کی حد میں ہے یہ بات میری سن لیں کبھی بھی نہ بھولنا ہاتھوں سے دور ہے تو تبرے کی زد میں ہے بسم اللہ اللہ تعالی اللہ حمد صلی اللہ محمد تعالی محمد جناب سیدہ دے دشمنتے لانتکان لگیاں سوچیں نہ 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 دل دے کسے کونے چک ذرہ برابر بھی رحم نہ رکھیں زہرہ دے دشمن آباس تھے لانتکان لگیاں سوچ رہا ہوں کہ میں کر رہا ہوں کہ نہ کر رہا ہوں تو سوچیا نہیں لانت تیرے تیائی نہیں جی باچھا شیمیلال بلایت کو لکھ بندہ آیا اے شما کروڑ بار لانتکان ایک بندہ آیا شیمیلال بلایت کو کہ مولا توانی نانے نے تھا فرمان ہے کہ ہر بندے دن اللہ نے دو فرشتے لائے ایک نیکی لکھ دے ایک گناہ لکھ دے جو تو نیکی لکھ دے گناہ والا فارغ ہوں دے گناہ لکھ دے نیکی والا فارغ ہوں دے کوئی ایسا عمل کہ دو میں مصروف ہو جن دو میں مصروف ہو جن سرگار براہ بلکل عمل ہے تو پھر لائے پال دسو نا سرگار براہ میرے قریب آتوں بھی سنو تسی بھی سنو اگر چاندے ہو کہ دو میں فرشتے مصروف ہو جن تو میری دادی زہراد دشمنتے لانت کر نیکیوں والا نیکیوں لکھے گا گناہ والا گناہ مٹائے گا تو اڑے کیا کہیں تو اڑے کیا کہیں بے اللہ تو ہر ہی زندگی کر مالک اسطح ہی ضافہ بے مالک اسطح ہی ضافہ اللہ اسطح ہی ضافہ آپ بی بی کے حضہ محتاج نہ کریں آہا قطع میں تو انسلان لگا جتھے ہی سے میری آواز جا رہی ہے علی کی ماں جو نہ آتیں حرم سجانے کو اللہ اللہ کرنا لے ضرور کر اللہ دا نہ لینا بہت بڑی عبادت ہے کتنی بڑی عبادت ہو سی اس دا نہ لینا جڑا آل محمد ابھی خالق مگر علی کی ماں جو نہ آتیں حرم سجانے کو تیرے حرم کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی علی کی ماں جو نہ آتیں حرم سجانے کو تیرے حرم کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی اگر علی سے نہ ہوتا جو عقد زہرہ کا بطول رب کی طرح لا شریک ہو جاتی آہا اللہ جنگی کرے اللہ تو آری جنگی کرے ایک سلواز سارے بڑے باواز ہیں بلد آہا آہا آسی بھی ماننے ہاں تسی کی مان دے ہو بہمچنا موح میں نے ذکر دی قسم میں اپنے پیارے بھائی مہمان منتاز اپنے صاحب دے کانیج نہیں آکھ رہا اپنے بھائی دے کانیج نہیں آکھ رہا اپنے بیٹے دے کانیج نہیں آکھ رہا میں سپیکر دے آکھ رہا کہ ہم لوگ اگر حق کے پرستار نہ ہوتے ہم لوگ اگر حق کے پرستار نہ ہوتے یوں خون کے پرستار نہ ہوتے ہم لوگ اگر حق کے پرستار نہ ہوتے یوں خون کے پرستار نہ ہوتے رگ رگ میں نمک فاطمہ زہرہ کا رواں ہے پھر کیسے میرے بچے ازادار نہ ہوتے اللہ نصیب نیک کرے اللہ میرے یہ بیڑا دے نصیب نیک کرے پترانی ہے خوشی ہمیں میری پین بیٹھی ہوئی ہے بیچ اللہ ساری ہی پینہ نے ساری ہی موان چونکہ میرا مند سب ایسا ہے نزاکرِ حسین مالک ایک سلواز سارے بڑو باوازے بلن تڑی طبیعت ہوئے تھے تو ان میں کتا ایک سناؤں بڑا دل ہوئے تھے اے ٹوٹے ہٹے دل نال نہیں اچھا وہاں میری مخدومہ علمہ غیر مولمہ حسین دی گھر جا کے سوچنا گھر جا کے کہ توڑا بھرا توڑا عزیز پڑھ کیا گیا گھر جا کے سوچیں کوئی ایسی گھل میری مخدومہ تیری شاند تو صدق جامع کیا ہے رب اکبر نے کہیں بھی ذکر جب تیرا کیا ہے رب اکبر نے کہیں بھی ذکر جب تیرا کہیں اطرت کہیں اسمت کہیں تطہیر دین لکھا کیا ہے رب اکبر نے کہیں بھی ذکر جب تیرا کہیں اطرت کہیں اسمت کہیں تطہیر دین لکھا اسے معلوم تھا اس کو ہر ایک انسان چھونا ہے تب ہی تو اس نے قرآن میں کہیں زہرہ نہیں لکھا اللہ توڑی زنگی کرے پاک بی بی تن سلامت رکھے پاک بی بی تن سلامت رکھے مولادن کہیں نا مہتاہی نہ کرے بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں بسم اللہ بسم اللہ وہ فرانہ سپرے نکلے یار سنڈی پہ گئی فصل تباہ کر شدی قرآن دی قسمیں جس طرح گھندا کیڑا فصلہ تباہ کر دیں اسے طرح پوزی علی نصہ تباہ کر دیں اہاہہ içinde پھر پوزی داگر نہ رہے داری شادہ پاک بای پاک بای مالک اس طرح اضافہ فرما آہا قصیدہ پڑی آپ اچھا ٹھیک چلو آپ سارے کٹھے پڑی کر لیں بہت پڑلہ پیدے اللہ اللہ زندگی کرے سونا ذکر کر دیں پہلے شکر پاک بی بی انہوں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے جناب سیدہ کرم فرمائے رحمت فرمائے آہا اور دن دگنی رات چوگنی اللہ ترقی عطا فرمائے بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم جی بھا ہمشیلہ صاحبہ بہن جی میری اماما بہنہ بیٹھ گیا بہن جی کسیدہ یہ نا پتر خصوصی عطا ہو یہ نا میں تو انہوں کسیدہ سنوار لگا میرا آواز شواز نہیں بیکھنا تو جب میں دو تین راتا ہوں میں ہیدراباد پڑھے آہ پھر میں سفر کر کے آہ چنگ پڑھے آہ تو بس تو ڈیوٹی ہے مولا نہیں ہو مگنے یہ جو اندھا ہے کرو کر ہی جاگے زاکری آکڑ دن آنے جنہ چار بنوکہ ہوڑو زاکر نہیں اندھا ڈاکو اندھا ہے میرے ابو فرمانے سے حسب لا علاقہ یا وزور النماء کا پاک بی بی پترانے بخت بکو اللہ میری بیٹیاں سے نصیب نیک کرے اللہ آپ کو زندگی میں کامیابی ہے والدین کا سایہ سلامت رکھے مالک تو انہوں سلامت رکھے میں بسم اللہ کروں اللہ توانی نیاز قول کرے اور ممبر لیڑی شاہوز آکر دیو دیو اللہ نصیب کرے مالک تو انہوں سلامت رکھے حسب لا علاقہ وضوح النماء کا حسب لا علاقہ وضوح النماء کا حسب لا علاقہ وضوح النماء کا حسب لا علاقہ میری پان سین کرم کرتے جنہیں میرے بھائی academia جنہیں میری امہرام لے گیا کرم فرما دے میرے اسے سین کرتا کرم فرما دے حسب اللہ علاقہ حسب اللہ علاقہ حسب اللہ علاقہ اللہ مانی اللہ پترہ دے بخت پوری طاقت سارے مالک اس طاقت اضافہ کرے بی پاک کسی دا محتاج نہ کرے مالک تو انہوں سلام رکھے حسب اللہ علاقہ وضوح نمکہ 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 یہ بی بی خدا کی رضا بائے گئی ہے محمد زمانے میں دارل شفا ہے محمد زمانے میں دارل شفا ہے یہ اس کے لئے بھی شفا بل گئی ہے آئے اللہ تو آدھیا زندگیاں کرے پاک بی بی طرح کہتا محتاج لگا ملک اللہ سلامت جی میں بسم اللہ کرم بائی جن جناب سیدہ توڑتے کرم فرما پاک بی بی کہتاں مہتا ہی نہ کرے اللہ میرے شہزادے بھائی میری ہمشیرانوں آپنے بچیاں نے سیناتے سلامت رکھ میرا مرشاہ سید عبرار شاہ صاحب ملک سلامت رکھے تنویر بھائی شیخ صاحب میرا بھائی اختر ملک جڑے جڑے حصہ لے رہے ہیں مئیرس پاک کیچے سیدہ دا خالق جو تیرے کو المقام ہے ازادار دا او اطاقہ مالک تونک سلامت رکھے محمد زمانے میں دار شفا ہے محمد زمانے میں دار شفا ہے یہ اس کے لئے بھی شفا بن گئی ہے ایک سلوات سارے کڑو واضح بلن یار اللہ واسطے سارے سلوات محمد محمد مالک تونک سلامت ہے کوئی تمہید نہیں کرنی میں سائی کوئی تمہید نہیں داریکٹ شیئر پڑھنے لگا ہوں میری مقدومہ کس شاندی مالکہ ہے یہ سورہ ایک عوضہ کی ملت بلی ہے یہ شابیل وزینب کی جنت بلی ہے اللہ وزینب کی ملت بلی ہے یہ شابیل کی جنت بلی ہے یہ شابیل وزینب کی جنت بلی ہے علی کل ایمان کا ایمان بن کے علی کل ایمان بھر گئے پھر گئے ایمان بن کے علی کل ایمان کا ایمان بن کے یہ بھی بھی حدیث کی سابر گئی ہے اللہ تواری زندگی کریں سارے میرے اپنے بیٹھے ہو آج آج بٹا آج جلدی آج جلدی ہو میرے بھائی میرے بزرگ میری اماوہ میری بہنہ میری بیٹیاں تو انہوں قسم جناب سیدہ دی عزت دی اگر تسی میں انہوں روکو نہ یہ ایک خیال تسی تیس سال پہلے بھی سنیا ہو گئے میرا کمال نہیں ایک بی بی دی اتا ہے پاک سیند دی اتا ہے میرا تھی کوئی کمال ہی کوئی نہیں سیند سائیں کریم نے اوہ بانے چھڑ دے نے شہر میں پڑھنے لگا بی بی دی جتی دا سرکا اللہ یہ خالی ہے جھولیاں نے مالک پتر دے ہوئے ہر ماں اپنے پتر نال پیار کر دی تے پتران لوریاں دیں دی کوئی ماں منجین علی بنانا دیا اللہ میں نے پتر نو کامیاب کرے اللہ میں نے پتر نو کامیاب کرے کئی جھولا آگیا اللہ بخت بلند کرے بیٹی اچھے گھر دی اچھے گھر چلی گئی مالک پتر دیتا پھر دبائی فون کر دے میاں سا بھئی تیرا پتی جا ہے دبائی تو چولا پیج دا لندن تو بھیج جنا دی میں شان بیان کر رہا ہوں اس دنیا دے ہے ہی نہیں نہ اس دنیا دے نہ جھولا ہے تھوندہ ماں وہاں لوری دیں دیاں اللہ میرے پتر نو ماتمی بنائے اللہ میرے پتر نو زندگیج کامیابی اطاف فرمائے اللہ میرے پتر نو نمازی بنائے میری مخدومہ بھی جامع بشریت ہی چاہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جامع بشریت ہی نہیں آئے میری مخدومہ پتر نو دوری پکڑی دوری پکڑی میری مخدومہ پسر کو یہ نوری دنا دی رہی ہے خدا کو بچانا سکھاتی رہی ہے اللہ زندگی کرے تو آٹی اللہ زندگی کرے تو آٹی حلی اللہ حلی اللہ حلی اللہ پوری طاقت سارے حلی اللہ حلی اللہ محلیur محلیب تاہیے اللہ تو آٹی ہیں زندگیہ کرے اللہ تو آٹی ہیں زندگیہ کرے جناب سید جناب سیدہ پاک بی بی سلامت میرے واسطے گولڈ میڈل ہے واہ میری پاک بی بی تیری عزت تو صدقے جاؤں تیری عطا ہے میری پاک سینر انجی توڑ دا رکھی میری پاک اللہ تواری زنگی کریں مالک عزتہ اضافہ فرمائے میری مغدومہ پسر کا یہ لولی زنہ دی رہی ہے خدا کو بچانا سکھاتی رہی ہے حرف بن کے یہ کبریاں کی بقا کا حرف بن کے یہ کبریاں کی بقا کا یہ خود کبریاں کی بقا بل گئی ہے تواری اللہ تواری اللہ ایک سلوات سارے پڑو باواز بلن شیر پڑا ایک اور جناب جیت اسی جیو پای جانا بڑے بڑے خاندان دے فردو جنا کسیدہ گویچ اپنا کوئی ثانی نہیں ہونا تھا پوری دنیا چاہتا ایک کوئی کمبر صاحب ایک کوئی سائیمند دے اس فیملی سے ممبر اللہ اضافہ کریں مالک درجات بلاند کریں تائی جی کمبر دے میرے والدین دے سید تاہر شاہ دے ساڑے بابا جی ڈاکٹر صاحب دے شہزادہ بھائی دے والد میرے والدین سید تاہر شاہ اور جڑے مرہومین اس تارفانی تو منتقل ہوگا جی 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 راجہ نصیر صاحب دو بطول بی بیاں گزریاں پوری کائنات ایک بی بی مریم ایک جناب سیدہ اچھا دویں پتول بی بیاں دویں بی بیاں واسطے نص قرآنی موجود دویں اسمت ماب بی بی مریم واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مریمو ان اللہ حسطفہ کے وطحرہ کے وحسطفہ کے اللہ نصائل عالمین جناب سیدہ واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لجو سبا انکم رجسہ اہل البیت ویتحرکم تطہیرہ مالک تو ان سلامت رکھے آباد و شاد رہو زندہ سلامت رہو دویں پتول بی بیاں بھائی جن دویں اسمت ماب دویں بی بیاں سنہ قرآنی موجود مگر میری مقدومہ کس شان دی مالکہ ہے جو میں نو خیرات ملی تو آدھیں دویں بطول بی بیاں نے دویں بی بیاں دی اسمت یہ فرق کیا ہے آم اتنندسان کوئی شک نہیں مریم بھی بطول ہے جناب سیدہ بھی بطول ہے مگر میری مقدومہ دا مقام وے یہ حووے کو چلمہ سکھاتی رہی ہے یہ عیسیٰ کی مادہ بناتی رہی ہے مالکتون سلامت رکھا اب آدھو شاد رہو ایک سلام میں جناب سیدہ دہور پڑھا لکھا موڑ دڑا خراب نہیں ہو گیا نہیں یاد تو دل نہیں لے لی پہ سنچ برا پیار ہاں یہ چنگی طرح کی تھی مالکتون سلامت رکھیں کل نظم کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں زہرہ کے ہاتھ میں کل نظم کائنات ہے کل نظم کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں اللہ زنگی کرے بندہ کھیرہ کھا کے پانی پیوے مر جاندہ ہے اے تھے مرو گے تو جنتی ہو جاؤ گے بچانا نہیں ورنہ چھوڑی جانے تو تسی جانو مالکتون سلامت اضافہ فرمائے کل نظم کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں بری طاقہ زہرہ بازو بلند کر گیا ہائے لاری زہرہ کے ہاتھ میں کل نظم کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں کل نظم کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں کل نظم کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں اللہ پڑھیں نہیں کرے بیرا کوئی بھائی آ سکتا ہے بھائی کل نظم کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں ایڈی وڈی گل کیتی ہوں ایڈا وڈا دعویٰ اچھا بیٹا کلم در پاک دا اچھا حاضر 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 بیٹا کوئی آنکھیں کہ جی ایڈی وڈی گل پر کرنے دعویٰ کو دلیل دلیل میری غلط کو ثابت کرے سرسر شرط لگ گئی کل نظم کائنات ہے کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں ردیف ہے چھوٹی بہرد ہے تو دیکھنا تو ہی کہ زاکرہ کے ہاتھ میں آیا کے رہے مالک تونوں سلامت رہے کہ کل نظم کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں شہرِ خدا کا زہرہ کے ہاتھ میں مالک تونوں سلامت رہے آباد و شاد رہو زندہ و سلامت رہو کل نظم کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں شہرِ خدا کا ہاتھ ہے زہرہ کے ہاتھ میں ہاتھ میں ہاتھ میں ہاتھ میں کوئی تمہید نہیں کرنی داریک شیر پڑھا لگا اللہ نے مگل سرے عرش رو دیا اللہ نے مگل سرے عرش رو دیا کوئی تو ایسی بات ہے زہرہ کے ہاتھ میں اللہ اللہ درجات بلند کریں میرے والدے کی نامی ذاکرہ عشق حسین بیئے شہید صاحب دے وہ ایک شیر پڑھ دے ہوں دیں دست زہرہ کی لطافت دست زہرہ کی کشش روٹیاں اوپر گئیں قرآن نیچے آگیا توڑی اللہ حضرت نہیں کریں مالک اضافہ فرمائے کوئی تو ایسی بات ہے زہرہ کے ہاتھ میں ایک سلوان سارے بڑو باواز برن حسین علیہ السلام دی موجود گیج فضائل دا شیر ہے اور کیا خوبصورت شیر ہے اللہ سلامت رکھے گے آباد و شاد رہو زندہ و سلامت رہو ممتاز بھائی شیر دیکھئے گا مولا دی عزت دی قسمہ داڑ و سٹھو شیر ہے اللہ تواری زندگی کریں حسین علیہ السلام دس مورل موجود حسین پتہ ہی کس شخصیت نوا دے شمر کے ہاتھ میں خنجر نے خود کشی کر لی شمر کے ہاتھ میں خنجر نے خود کشی کر لی کیوں کٹے بھی سارے گلے ہیں مرا بھی کوئی نہیں بڑی علاج نہیں کریں مالک اضافہ فرمائے حسین موجود حسین علیہ السلام موجود نے چلو ست اٹھ نو دس ایک دن تے پانی بند رہے ہیں پانی بند رہے ہیں جو سر سر شرط لگ گئی کوئی میں نے بندہ ثابت کر دے ہوئے کہ کوئی حسین دے ساتھیاں دی کوئی نماز قضا ہوئی ہوئے یا کسی ساتھی آکھیا ہوئے لائک پال میں آج بھوزو نہیں کی تھا ہوائج ضروری اچھ میں ہو گیا تو پانی نہیں ملے آجی بے غیرت نو لکھ بے غیرت دشمن دعا مگو دشمن بھی غیرت مند ہوگئے انہاں تے بھو بھو کرشنی سی کہ اللہ جی نہ پا کی حسین دے پچھے نماز پڑھ دے رہے پتہ ہی حسین کونے نگاہ امامت نے اپنے حسین نے اپنے ساتھیانو نگاہ امامت نل بے خیاتے معصوم کر دیتا پتہ نہیں کیوں سمجھ آئی ہے کیوں نہیں آئی کہ میں کی پڑھ گیا کی میں پڑھ گیا تھے کی تو ہی سنے اللہ تو آریاں زندگیاں کرے کی میں پڑھ گیا تھے کی تو ہی سنے ایسے واسطے آن دے نہیں کہ اے کربلا مولا جنت دے پلاتھاں چھو ایک پلاتھ ہے جنت دے بندہ ٹر جائے پھر بوزو دی لوڑ نہیں ہوں دی تو معصوم بھی بوزو کرے تو توڑی میری ہدایت واسطے معصوم لوڑ نہیں ہوں دی اللہ توڑی نہیں کرے کوئی تو ایسی بات ہے زہرہ کے ہاتھ میں کوئی تو ایسی بات ہے زہرہ کے ہاتھ میں ہرکو رمالباد کے چہبین نے کہا ہرکو رمالباد کے چہبین نے کہا جا اب تیری نجات ہے زہرہ کے ہاتھ میں اللہ توڑے جنگی کرے مالک استان جزافہ کرے وہ میرے بسم اللہ جی توڑی کیا بات ہے تسی بڑے پیارے ہو تسی بڑے کمال سننا لے ہو وہ میرے بھائی تھا میں نوں پتہ نہیں اے ہوئی ہے اے ہونا ہے میرا خواہ ایک سلواز سارے پڑے پہ آواز ہے اللہ توڑی ہاں زندگیہ کرے بھائی تو حکم لب ہوئی لائے آج میں رہی انوان دعا کر لب جائے انہوں میں کئی وریاں کے ہیں کہ پڑے لکھیں بچیوں انڈیکس بڑھاؤں نہیں تے توبیہ نہیں شانہ لاؤں بچے نے نہیں لبے اللہ اچھا او سے بہر تے میں سنا دے انہوں لبے نا تے میں کی کرا یا علی ضرورہ کرا مالک تون سلامت رکھے ہر مومن دا مانا لی دا نارا ہے مالک تون سلامت رکھے ہر مومن دا مانا لی دا نارا ہے رب دا وکر آدانا لی دا نارا ہے ہر مومن دا مانا لی دا نارا ہے رب دا وکر آدانا لی دا نارا ہے گوڑ منافق ہے تے کیڑا مومن ہے دو آدی پہنچا لی دا نارا ہے کرل آپ کرل آپ مالک تون سلامت رکھے عبادر شاہد ہو زندہ ہو سلامت ہو جی آج کوئی کہا نہیں میرا اپنا چلسہ ہے ٹائی تن کنٹے تو میں ایزی پڑھ سکنا حالی تو میں تقریرہ نہیں کیتی میں خدمت کیتی ہے تیس سال میں کیسٹ آلا زاکر نہیں آل محمد سب نوحزت بخش ٹائی تن کنٹے کوئی رولہ نہیں ہیزی پڑھ سکنا مالک دون سلامت رکھے جڑا دنیا تھی آئے اس جانے جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام اس دار فانی تو منتقل ہوئے کبر اٹھا کے آگئے لمی گلے ہوں سوال جواب کرنا لے ہر قبر اچاندے نے ہر قبر کیاندے نے آئے ضرور مگر دو آن دی جرت نہ ہوئے کہ سوال کریں ایک قبر تو کر میں نہیں کر سکتا جا کے تو کر میری جرت نہیں نا جناب ابو طالب آگ کھول لی اے کی تو دو لائی جے او جی سوال کرنا ایسا تے ساڑی جرت نہیں تے تسی نا اپنا تارف آپ کروا دے جناب ابو طالب دے یاکوتی لب متحرک ہوئے سرکاڈ دیکھوڑن میں لیڑے آؤ او میں تن دا سامنے کونہ نو میری زہرے میں ہاں حسنین دا 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 اللہ دو اٹھنے زندگی کریں مالک تو نے سلامت رکی آواز ہو جناب ابو سارے آکھے اپنا تارو کرو اپنا تارو کرو اپنا تارو کرو جناب ابو طالب ورمان سارے میرے قریب آؤ او میں تن دا سامنے کونہ نو میری زہرے میں ہاں حسنین دا 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 اے علی کعب دا کعبہ میں ہوں دا کعبہ اللہ توارے زندگی کریں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا جی سارے آکھے تارو کرو تارو کرو تارو کرو جب حضرت آلی فرمینی رہا ہوں میں تو تن تارو کرو میں کوڑا نو میری زہرہ میں ہاں حسنین دا 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 اے علی کعب دا کعبہ میں ہوں دا کعبہ لائے آجائے مرا نلی دا نارا ہے ملک وی لگ پہلان لی 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 دا نارا ہے اب آدو شاد رہے میں ہم شیرہ صحیفہ دا حکم دی تعمیل کر دی تھی دو منٹ بیٹھوں تلیتا آؤ چاند منٹ ملک وی لگ پرسا دیئے جس رو مسلمانہ بابہ دے باد بابہ دے شاہر چھے دو منٹ نہیں دیتا میں بسم اللہ کروں جس اٹھ رہا اٹھ جاؤ گھنے چلے جاؤ چلے جاؤ اللہ تو اڑھے گھرہ نو بستہ رکھے مالک تو اڑھے گھرہ نو آباد رکھے تُس ہی آئے ہو دو دو چار چار میلتوں تے محلس حسین دیئے اتھے تے کوئی بی بی شام چھو آئیے کوئی مدینہ چھو آئیے میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں اللہ کہتے ہیں ہاں روو سوائے غم حسین دے یہ انہوں نے جوڑے گھران دی کہانی ہے ترے بابا جی نرغام شاہ صاحب فرمان دے نوید بیٹا جنہوں نے تالے لگے تے چابیاں نہ لگیاں میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں میرا بیٹا کہتے ہیں ہاں روو سوائے غم حسین دے بڑی آسانی ہے محلس کران دی بہت آسانی شہدادہ بھائی نو اللہ سلامت رکھے اپنے پتران اور اولاد میری ہمشیرانوں اللہ سلامت رکھے مالک سید عبرار شاہ صاحب اپنے حفظ و مان اشتہار چھپ گیا تسی تشریف لے آئے میری امام بھیڑا آگئی ہیں محلس پاک شروع ہو گئی پڑھ کے دیکھو تاریخہ بنو مئیہ بنو عباس دی جانا ایک پتر دینا پہندہ سی پھر ایک محلس ہوندی سی میں بسم اللہ کروں میں بسم جی جی بھائی در میں اللہ تواری زندگی کر میری مان جی حسین مننا سوکھا نہیں نا 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 آسان نہیں بھائی حسین کو ماننا کہ آپ آسانی سے مان لیں گے نہیں 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 خون مانگ دیئے حسینیت پانی نہیں بغدادی وسطی مومنہ جس طرح بھائی جاناکھیا کہ نوید بھائی مومنین نے پتر دتے میں ایک باقیہ چھوڑا ہے پڑھ لگا بغداد دی وسطی مومنہ چان محرم دا چڑھیا اپنے شوہروں آدھی کرمالے پتہ ہی کیڑا چاننے اوہ دا کہا میرے مظلوم حسین دے محرم دا چاننے تا پھر میلس نہ کرائیے اوہ دا کہ کرمالیے اس ملک دے قانون دا پتہ ہی ایک پتر دینا پہندہ ہے پھر ایک میلس ہوندی یہ وہ ایک کیا دی شکر نہیں کردہ حسین نے اٹھ پتر دیتے نے میں بسم اللہ کلا میں تری حائے دوسرکے جاؤں یہ نہیں سے لہائے کیتی ہے تو یہ اپنے دکھا جو ہمائی نہ ہو اٹھ پتر حسین دیتے نے وہ لگت تیری مرضی ہے تو بسم اللہ میں تھے حاضر صبح یکم محرم اعلان کرانا شروع کرتا کل یکم محرم میرے غریب خانے تھے اس ٹائم حسین بادشاہ دی مئلہ سوسی تشریف لیا کے ثواب دارائن حاصل کرو اعلان کر کے گھار آیا فجر دی نماز جکم محرم دا دن چڑھیا اعلان کیتا دنیا آن لگ اٹھیا سویرے سویرے فجر دی نماز تو تاقیبات تو فارغ ہو کے فرشی ازا صاف کیتا کالیم دری جو کچھ آئی وہ بچھائی ممبر پاک لہا کے انتظار کر رہے ہیں کہ مومن تشریف لیا گھنٹہ پہلے دروائے تے دستک ہوئی بسم اللہ کر کے اٹھیا کہ شاید مومن آئے نے دروازہ کھولیا حیران ہو گیا باہر فوج کھلوتی ہے مہینہ ستا ہے کرانی ہے جی میں کرانی ہے نہ کلا اس کا ہو نہیں سکتا پھر ایک پتر دینا پوسی مان جی پتران دے سکھ بیکھو بار گلیچ سپاہی نے آکیا پتر دینا پوسی اندر مومنہ مائی نے اپنے بڑے بڑے پترنوا کیا چل پتر علی اکبر دا صدقہ میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں بڑا پتر باہر آیا وہ دکہ ہون بھی باز آجا سپاہی آکیا تیرے سم نے سائے اسنو مار دینے مار دیو سر جھکا کر سر جھکا کیتا جلاد نے تلوار ماری ممتاز جی بلا تشبیح پیر دی ٹھوکر مار کیا جا پتر تے مائیسہ کراندہ پھر مومن میں ایک ہے دا پکواس بند کر اٹھ مائیسہ ہوئی یا اٹھ پتر دیتے نو محرم دا دن چڑھیا مومن پھوڑی ولیٹن لگا ہے بی بی چیخ مار کے رونی کولا کے آدھا ہے پتران پہ ہی رونی ہے آدھیے نہیں تو پھرے دھرگنا دکھنا روئی کیوں ہوئے رو کے آدھیے روئی اس واسطے ہیں کیا ہوندہ جی حسین میں نے دو پتر ہور دے دے میں اپنے حسین دا اشرات مکمل کرا بسم اللہ کرا میں نے جوان کا دینا رو میرا بیٹا اللہ دونوں زندگی کامیابی اطاق فرمائے اس گلت نہیں تھی دروائے دے دستک ہوئی مومن جان لگے مومن میں ایک ہے نا تسی نے جاؤ اٹھ مائیسہ ہوئی یا نے مطہ فوج ہوئے تو انہوں مار دے ہوئے ازاداری کیوں ہوئی اسی میں آپ جانی ہا دروازہ کھولیا مومنہ مائی آ دی مہران ہو گئی کالے کپریا لکھ مستور باہر کھل ہوتی ہے میں آکھے آ بی بی تسی دوروں آئے ہو تو انہوں شاید پتا نہیں اس ملک دا قانون دا اس ملک دا قانون ایک پتر دینا پوندہ ہے پھر ایک میلے سندھی یہ بی بی ایک گل نہیں میں نے حسین نے آٹھ پتر دیتے سم میں آٹھ مائیسہ کرائیاں نے انہوں میرے کول پتر کوئی نہیں آج مائیسہ نہیں ہو سکتی میرا لگوا ہے گھومت سور دی آواز آئے مومنہ میں تے تیرے پتر واپس کرنا ہی ہے مومنہ میں بے کے آگیا بی بی تُسا گوڑو بی بی رو کے آگیا جس سندھی تُم مائیسہ کرائیے میں اسے غریب دیمہ مومنہ میں پیرا تے جھان پئی ہیں میں ہاتھ جوڑ گیا کیا بی بی میں قربان کرتے تھے کیا میری قربانی منظور نہیں فرمایا نہیں نہیں تیری قربانی منظور ہے بی بی پھر کوئی واپس کیوں کرنا ہے بی بی رو کے آدھ واپس ہی سازتے کرنا ہی ہے جس سے لے دے تُم آپ نے پتر تیتے نہ میرا حسین چھپ کردہ ہے نہ میری زینب چھپ کردہ دو میں بیڑ بیرا ایک دوجہ دے گلج باپ آگے رو کے آدھ نکبر لال داری سونی لتی آئی زدگی بھی موک گئی میں بسم اللہ میں بسم اللہ کرا تھوڑے مسحب سنو سو مسحب سنو گے تھوڑے ایک ادھان جا جائے زیادہ ایک ادھان جا جائے کیونکہ میں اس شہزارہ ذکر کرنے لگا جس دن بہتے مستورات نے پتھنا دا ماتم کیتے میں نے ذکر دی قسم بائی جن پتر سوڑا ہوئے پتر کو جا ہوئے پتر لائے کھووے پتر نہ لائے کھووے ایمان پوچھ یا پیوں نو پوچھ جس دا پتر ہے تے حسین دا پتر دے کائنات نال سوڑا ہے میں کیوے پڑا ہم شکل نبی دے والدی کی مت اوہ پوچھے جے کوئی لیلہ تو شبیر دے پتر دا پاک پسینہ ہایا مہ گا کل دنیا کل دنیا کائنات نال سوڑا ہے اوہ پوچھے جے کوئی لیلہ تو شبیر دے پتر دا پاک پسینہ ہایا مہ گا کل دنیا کل دنیا اوہ اکبر دیلا آش دے کول کھلو گے اوہ پوچھے لیلہ تھی کبرا تو کڑی گل میں زخمی پتر دا موچ مڑے زر پوچھے دیان دی اوہ میں اجازت میں صد کے جاوہ میں قربان جاوہ میں صد کے جاوہ اللہ توڑے گریہ قبول فرمائے خجرہ حسین توڑی ماں بدلے کے گھوڑ بند پڑھ لگا دو کٹھے ہوئے پتر حسین شائے اوہ وچ کربل دے میدان ایک کاسم پتر ہاں سہریاں والا ڈجا سوڑے آدھا سلے سلتا مہین سکتے جاوہ اوہ کاد مدیلہ شکوئی ج چائے اوہ جیوہ کاری چائے قرآن مام کر دینا اکبر کو چیندیا دل لگ گئی پیوں پھڑڑا پتر روکے آدھل اکولال اُڑھ دے جاؤڑے پہ گئے صدقے 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 اللہ حسائی دافہ کرے چاری اپائنمنٹ ہو تھوڑی اس طرح ساتھ دے نا تاکہ منزل مقصود تیسی پہنچ جائے دو چالوں سے زیادہ حسین فرمایا تقدم یابنیہ اکبر تیاری کر بابا جی میں حکم وہ حسین ہے ہی وہ اکبر ہے مگر بیٹا گال سو جا کے نا ماں تو اجازت لیا بابا جاں میں تھے رات ہی لے لئی نہیں نہیں بیٹا پالڑ والی تو نہیں جامڑ والی تو بابا جاں میں رات لے لئی اجازت کس میں بیٹا بابا رہا تھے میرے چاچے ابباز دا پہ رہا ہی چاچے میں نوہا کھا اکبر جی چاچا کرسی لے میں کرسی لے میں نوہا تھا اکبر کرسی تے باؤ میں ہتھ جوڑ گیا کہ چاچا تو سا میرے استاد بھی ہو میرے چاچے بھی ہو میں توڑے سا میرے کرسی تے کی میں باؤا میرے الوے کے آجن اکبر تو ہم شکل محمدیں میں ہم شکل علیہ تو محمد بڑھ کے کرسی تے باؤ میں علی بڑھ کے زمین تے بہ کے تیری زیارت کرے نا بابا میں کرسی تے بیٹھا جی جو اکبر آکھ ہے میں کرسی تے بیٹھا حسین اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرما لگے اکبر تو کرسیاں تے بیٹھ گئے ہو تو میرے ابباز تو اڑاویر زمین تے بہ کے آدھ اکبر نکاب ہٹا میں پہلا نکاب اٹھا ہے دوسرا نکاب اٹھا ہے آخر نکاب میرا ہٹن دی دے رہی میرے چاچے چیخ ماری ہے میں کہے چاچہ روندہ کیوں ہے رو کے آدھ اکبر تے رہے ورگی شکل وال دنیا تے ہمڑی جو کوئی میرا پتر آج کتنی رات ہو گئی ہے تیری ماں میں نے محمد دی سورت دواستہ دیکھا دی ابباز ہی کری تے اکبر وہاں میرے خیمے آوے جا بیٹا جا کے ماں نو سلام بھی کریا تے ماں کو لو اجازت بھی لیا ماں نے خیمے گیا میں بالکل نہیں قدی پڑھا کے بی بی پچھانے یا نہیں بی بی آکھا کے آگے اگلا خیم ہے تیری ماں دا نہ 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 بی بی انہوں پتا سی کہ میرا پتر اکبر چونکہ سین زینب نے پالی اس طرح کہ کدی ماں دی کمی محسوس ہی نہیں ہوئی ہائے ہائے بتا نہیں میں کیا آگیا تو کیا سوگا میرا بیٹا اکبر نو بی بی نے پالی ہے یہ اس طرح سائن کبھی کمی ماں کی محسوس ہونے نہیں تھی آجی میں آکھے باہو میں داخل ہویا میری ماں قرآن پہ پڑھ دے میں کہ امم پتردہ سلام بسم اللہ کر کے اٹھئے جی میں صدقے جاؤں میرا بھی سلام اکبر قائد سے جو میں تیری ماں امم مینو چاچے عباد دے میری ماں اٹھئے قرآن بند کر کے محفوظ مقام تے رکھے مسلطے کھلو کے آدھی میرے اللہ انشاءاللہ عباد دا فضل جی نہ رہوے امم مینو میرا اکبر ملائے میری ماں مسلطے بیٹھی اکبر جی امم میرے کون میری جھولی لیٹ امم جھولیاں ہی تے بچے لیٹ دے نے ہمیں جوان بے کیا تھی اکبر جوان ہوں سے پھپپی واسطے میں نو تو انجی پہ لگنا ہے جی میں چھوٹا جب میرے کون گیاں ہاں بابا مم مہ دا حکم نے میں جھولی لیٹ گیا میری ماں نے میرے پیران دیا تنیاں کھولیاں میرا سینہ چم جم کہا دی اکبر اے سینہ بھپی چم دی آئی بابا چم دا آئی ماں تسک دی و دی آئی میں ڈٹھے ماں دا چیرا اکبر کس طرح ہے امم میں کچھ منگڑ آیا یہ کیا دی اکبر میرا لال یہ نہ سمجھے جو جنگل اچھا میں زہرہ دی نوں جیڑی چیز بطی دندہ چھو کڑ یہ دنیا تینا ہوئی تے میں جنت چمگو آ دی سا میں اٹھے کھڑا ہو گیاں میرے پاس بے ایک کیا دی مانگ مانگ دا کیوں نہیں بابا میں رونا شروع کر دی دا میری داری دیکھاتے ہاتھ بھیر کے یادی اے میڑے پیار دی دولت چان اکبر او آج مادہ سبر ازمان تڑی سورت کو میں سکھ دی و دیا میڑے سامڑے نیر نیر وہاں میں سکھے جاؤں جلی ڈی پی آ دیئے میں جان دیا جو تے بھنگلے اوہ تُو بے شک مانگ گھبرا نہیں کیوں میں نوخا تُو نے قیامت دیا کوئی اسماعیل دی ماں اوہ میں حاج رانے جا بیٹا اجازت ہے بہت پیارا خوبصورت گریہ ہو رہی ہے بہت پیارا گریہ ہو اما ایک احسان کو میں نے پھپی کلمبی اجازت لے دیو بے کہا دی اکبر میں تے مر کے اجازت دیتی ہے تُو جانتے پھپی جانی اچھا چل جا ہن ماندہ پھپی دا سلام کر رہا شیدہ اجازت داخل ہوئے ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ خیم چمان پتر داخری سلام میں نے ذکر دیقا سن بھائی جان سینب زینب جیسی مشیرہ آلِ محمد سین کچھ دیر تک تے بول ہی سکی اکبر اکبر کدے جا رہے ہیں ہم ہمیں میدان ہیچ میدان ہیچ جا رہے ہیں اچھا تو پتر مہدے تیری شادی رکھی اچھا اکبر ایک احسان کر دے میرا پتر چلا جا کوئی گرل نہیں ایک بارے میں نے دولہ بن کے مخوا تیڑے کپڑے میں مگوائے نا انہاں تو پیر رکھ کے لنگ دا جا پیر رکھ کے لنگ دا جا شہزادہ دولہ بنے حسین خلوئن حسین ورمین دن امہ دی جائی ایک کیا پی کرے نہیں ہے دو منٹ میرا بھائی اللہ زنگی کرے میرا علوے کھڑا میرا علوے کھڑا میرا بھائی میری جان میری زنگی شوقت بھائی تشریف میرا علوے کھڑا میں مکان لگا مکان لگا بھائی میرا علوے کھڑا خدا واسط ہے ایک بار دولی علی کپڑے پائن حسین داخل ہو کے ورمین دن امہ دے جائیے کیا پی کرے نہیں ہے حسین ویر میرے دل اچھو گئی کہ میں پترن گھوٹ بڑھیا دولہ بڑھیاں ویخوا میرے دل اچھو گئی میں دولہ بڑھیاں ویخوا میں دولہ بڑھائے حسین روکے آدن کپڑے تین پواہنے آکے تے پاگ میں بدا ہوں تُو پی ہوئے بدا پاگ ساری امبیمیاں نوز ساری امبیمیاں اکبردہ سلام کرو تے خیمیوں باہر چلیا جاؤ سارے انبیبی اکبر فرمیدن سکینہ بیٹا تو بھی چلی جا وہ کہتی بابا امام بڑھ کے حکم نہ دینا میں نو نا میری صغرہ بہن نے آنکھیں آئی کہ جدو اکبر دولہ بڑھے نا تو وہ کہ میں نو سارے حالان سور اچھا اما دی جائی چلو خیر ہے تو سلام کرتے باہر ٹر جا سینجرہ بیکیا کیا حسین اگر تو علیدہ پتہ رہتے میں بھی زہرہ دی دھییا تو پتہ رباق بدا مہویدی بھئیا ساڑھے پاسے لر چھوڑ دیں عرب تو پاسے امامہ ہوں دیں حسین لر چھوڑے ہیں تک برنی شروع کی دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَائِمْ مِنَ الْخَوْوِ وَلْجُوِ وَنَقْسِ مِنَ الْمَّوَالِ وَأَنْفُسِ وَسْسَمْرَاتُ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا اَسَابَتُ هُمْ مُسِبَا قَالُوْ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَهِ بی بی موت بیٹھ کے آدھی افزا مائن واق جلدی آؤ میرا اکبر کفر بھائی گلو اللہ علامة اللہ اللہ لکھو مرسا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آل محمد کی ذات پر بلند ترس ہنواتے مرحومت مقفور ڈاکٹر ہنڈائیت حسین بھٹی کے پر بلندیے درجات واسطے بدون کی ذات پر بلند ترس ہنوات پاکستان کی نام اور شخصیت بے بہا موتی شائرِ آلِ عمران شوکت رضا شوکت صاحب ممبر پر تشریف لے آ رہے ہیں آپ کے سامنے وہ ابھی عبادت کریں گے نعرائے تکبی نعرائے تکبی نعرائے رسالت نعرائے رسالت نعرائے ولایت نعرائے ولایت نعرائے حیدری نعرائے حیدری آلِ محمد کی ذات پر بلند ترس ہلوا بانی مجلس شہزادہ گلام حسن بھٹی ان کے خاندان کے تمام افراد کی سہنتیں سلامتی امدرادی واسطے بطول کی ذات پر بلند ترس ہلوا بانی مجلس یہ شائرِ آلِ عمران کسی طارف کا محتاج نہیں دعا کا محتاج ہے خطیبِ اشیاء شائرِ آلِ عمران بے بہا موتی استادِ شورا شوکت رضا شوکت تجھ میں اور مجھ میں فرق اتنا ہے شوکت تمہارا کش کش ہے علی ہمارا سب کش ہے علی نارائے ہائیدری نارائے ہائیدری شائرِ آلِ عمران شوکت رضا شوکت میرمانی سیر دروت پڑھ دے دیتا نہیں درود ایسے پڑھو کے جس میں دم درود ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اَسْتَعِينَ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَيْتُ وَيَبِينَ الطَّاعِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ عَلَى آزَائِهِمْ عَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ اَدَاوَتِهِمْ اِلَى يَوْمِتِّينَ ربِ شرح لی صدری وَيَسْلِي عَمْرِي وَحْلُ لُقْزَتَمْ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي نَعُدِ عَلِيَمْ مَزْحَرَ الْعَجَبِ تَجِدُ هُوَاوْنَا لَقَفِ النَّوَاحِبِ قُلُّ هَمِّنْ وَغَمِّنْ سَيَنْ جَلِي بے عَلِيًّا بے عَلِيًّا بے عَلِيًّا بے عَلِي سَلَوَا دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں جنہیں آمین کہنات ہے ضرور کہو اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائیں محترم شہدادہ غلام حسن بھٹی صاحب عزیز محترم جنابِ عبرار شاہ صاحب اور وہ سارے کے سارے احباب جو اس کافلے کا حصہ ہیں کائنات کی مالکن سب کو عزتیں عطا فرمائیں شیخ صاحب سے لے کے رائے مضمل صاحب تک جتنے احباب بھی اس کاروان میں دامے اندرہ میں سخنے شریکے کاروان رہے ہیں میری مالکن سب کی حاضری قبول فرمائیں برادر محترم جنابِ ممتاز عبرو صاحب سندھ سے اس مائلز کیلئے نظامت کے لئے آئے ہیں بڑا موتب نام ہے سندھ کے عزت داروں کا مولا انہیں اور عزتیں عطا فرمائیں دھیر سارے چہرے جیسے بھائی اختر خان بیلہ سے دور دور سے چہرے دیکھ کے میں حیران ہوں یہاں سفر کر کے دعاوں کے لئے آئے ہیں کائنات کی مالکن سب کی دعائیں قبول فرمائیں میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے آپ دیکھی رہی کمس کمسی بیاسی سال کا یہ بزرگ ہے اور جس رنگ میں یہ مائل سے عزام شریک ہے مولا انہیں شفاہ کو لیتا فرمائیں میرے بھائی کرامت عباس کا بیٹا اللہ نظر بات سے محفوظ رکھے بھائی ممتاز کے گھر میں کوئی تکلیف ہے کائنات کی مالکن شفاہ تا فرمائیں اتنے بندے بول لیتے ہو آخری دعا ہے ضرور امین کہنا میرے اللہ اس ذکر کا واسطہ ہم گنیگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائیں درود سارے کے بلند آواز ہیں چھوٹی سی ایک زحمت دینی ہے جو بچے پیچھے بیٹھوے بٹا تو میں امام حسین کے ذکر کا واسطہ اگر اس واسطے کو کوئی عزت سمجھتے ہو تو تو میں ذکر حسین کی قسم دے رہا ہوں آگے آ جاؤ بہت پڑھوں تو تیس پہتیس منٹ پڑھوں گا اس سے زیادہ وعدہ نہیں لوں گا اتنے بندے چل سکتے ہو بول سکتے ہو وہ ذکر حسین کی زینت بن جاؤ بڑی مہربانی ہے بھائی جنہوں نے کس نے آنا ہے تو پھر اگیا آ جاؤ عجیب ہوتی بیٹھے ہو شیخ صاحب گندہ نے ہوتی رہن دیو چلو فتوڑی مرضی درود پڑھو سارے ملکے بلند آواز ہیں آپ آجائیں بھائی آپ جو کھڑے ہوئے ہیں یہاں بیٹھ جائیں تو اچھا ہی لگتا ذکر حسین میں بیٹھے سے نہیں بیٹھا ایسے نہیں بیٹھنا جیسے تم بیٹھ گئے ہو اس طرح نہیں ہاں نٹ کے ٹھیک کر کے جی میں تو بیٹھ رہا ہوں انتے میچ میں کی دا میں دو آور میں کھے گے نکل گیا درود سونا کر کے پڑھو محمد آواز ہیں محمد آواز ہیں محمد آواز ہیں یہ لیٹ کیاں دے رہے ہیں بسم اللہ خیال بھائی مولا استاندین درود ایک باری فیر پڑھو جی ساتھ ہے ساتھ ہے آرے کھا کے آجو بیٹھا عمران بیٹھا یہاں ہو شاباش اٹھو آپ تھوڑا سا آگے ہیں میں کچھ نہیں کہتا آپ سے گزارش کر رہا ہوں منت کر رہا ہوں سیدہ گیا ہونا مہربانی کرو تھوڑا ماہول بنا دیو چلو جو آئی گئے سارا سفر بھی کیتا میں بسم اللہ کر رہا تھوڑا ماہول بنا دیو ہائے دری چلو بڑی مہربانی جڑھا کے آگئے توڑا میں شکر گزارا جنہیں نہیں آئے انہوں نے شکر گزارا جونتے رہن وستے رہن یقیناً آپ سب اس عمر سے باخبریں میٹا جی یاد چھوڑ دو مہربانی کرو یقیناً سارے اس عمر سے باخبر ہوں گے کہ آج کی یہ مئیلس تخصیص کے ساتھ منصوب ہے میریوس شہزادی سے جس سے پہلے لغت میں لفظ شہزادی ہی نہیں تھا شاباش شاباش مالکندی قسم پترہ میرا آدھی ہیں اختر ہی ہیں ہتھ دی خیر ہو بھی جی جی ہاں عددار گھر پتر ہو نا سارے بولو ہائے دری عدل جیو میرا بیٹا عدل سلامت رو میرا بیٹا صدا سکھی رہو صدا سلامت رو توڑی سوڑ تو بھی جلدی چھڑ دینا ہے زاکری منانا لی گا لی کوئی نہیں سارے جنگی پڑھے آئے پڑھ دیا رہنے ہیں پنجی تری منٹ زیادہ زیادہ توڑے لینے ہیں دو تین قطعے سن لو ایک ٹکڑا نظم کا یا سلام کا اور اسی پہ سلام زہرہ ہے سیدہ ہے یقیناً بدول ہے سیر نہیں ہے لانا غازی دا واس تھی سیر نہیں ہے لانا مولا حسین گوانے میں امامیہ کروں نہیں تو اتھے ساڑھے تیرہ منٹے جھپڑے ہیں سپیڈ کسا آپ اندازہ کر لو میں کہے زہرہ ہے سیدہ ہے یقیناً بدول ہے زہرہ ہے سیدہ ہے بولنا میں نا زہرہ ہے سیدہ ہے یقیناً بدول ہے اس کو مٹا سکے یہ زمانے کی بھول ہے جی بٹا جی جی اباس تو ترجیم اندرے نسلان جی وان تو اڈیاں سلام اے ناتھانو جیڑے نوکرہ سیندی امام دے او بولو ہائے دری زہرہ ہے سیدہ ہے جی وہ یقیناً بدول ہے کتنے بجے پڑھوں گا میں بائیس کو دس بجے بائیس مارتے ہیں نا بائیس مارتے ہیں نا بائیس مارتے ہیں جیئے تو جعفر کلونی رات دس بجے آپ کو سلام کریں گے زہرہ ہے سیدہ ہے یقیناً بدول ہے اس کو مٹا سکے یہ زمانے کی بھول ہے اس کو مٹا سکے یہ زمانے کی بھول ہے چنے بندے اختر بچگن تے ممبر تے الانی جے کو میری گال سمجھا گئے ہوں نا میں زامنہ اس کو مٹا سکے یہ زمانے کی بھول ہے بنتا ہے بس یہ ام و ابیہا کا ترجمہ بعد از خواہ ضرور ہے قبل از رسول ہے آئے 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 جی 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 او سلام ہے یار ہاں ہاں پولا بزرکن شفاہ دینی تیڑے نوکر اوسین دی اماں دے بولو ہائے دری جی سید جی بسم اللہ جی 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 بسم اللہ آپ کے سننے کے کیا کہنے آپ کے بولنے کے کیا کہنے بنتا ہے بس یہ ام و ابیہا کا ترجمہ بنتا میربانی تو نے مصے ہی دورا دیا سلام ہے پہلی بار چنکے تو نے مصے دورا دیا چلا پھر ہے ہی ایسا اچھا سلام ہے آپ کو آپ کے اس تفسرے کو سلام ہے آپ نے فرمایا ہے ہی ایسا ہاں ہاں جتنا عطب سے آپ کا تعلق ہے آپ کو اتنا ہی بولنا چاہیے تھا لیجئے پھر مالکوں کے ذکر پہ ہاتھ ہے ایک ایسا مشکل مصرہ اس ہے ہی ایسا کی نظر کر رہا ہوں امکان کی ہر ایک گلی ہے بطول سے ظلم کا سبندہ نے جسے سمجھا گئی اور نہیں بولا جی پتر جی مالکہ نہیں قسم میں لمحانی پڑھنا سارے ان کی پڑھے اٹھارا بی سال تھے کم اس کم میں جلسہ پڑھ لیا اوز اکری نہیں منانی امکان کی ہر ایک گلی ہے بطول سے امکان کی ہر ایک گلی ہے بطول سے ممتاد بھائی جلدی سے مصرز آئے ہو جائے گا امکان کی ہر ایک گلی ہے بطول سے خود رسم بندگی کی چلی ہے بطول امران جیو جیو مالانا یہ ہاتھ سلامت رہے اللہ اکبر ابراہ بھائی یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے ایک سیکنڈ کا فل سٹاپ نہیں ایک قومہ ہے اس قومے کے بعد ایک بات ہے ایک سیکنڈ کے لیے رکنا ہے مجھے اسی سیکنڈ کے رکنے میں بیٹا سائیں جو بات ہے وہ سمجھا گئی تو پتہ نہیں کتنے دن لوگ بولتے رہیں گے امکان کی ہر ایک گلی ہے بطول سے میں نظر آپ کی کر رہا ہوں آپ نے چھیڑا ہے مجھے خود رسم بندگی کی چلی ہے بطول سے ہے سیدہ ہی باپ کی تخلیق کا سبب جتنا علی بھی ہے نا علی ہے بطول سے جی سیدہ جی 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کی کیا بات ہے آپ کے سننے کی کیا بات ہے آپ جی ہیں آپ سلامت رہے ہیں آؤ ڈھیر لگا دو کتابوں کا نہیں بیٹا مجھے دیکھنا ہے ہیلو مہربانی کرنی ہے میں نے بیکھنا ہے تیری بڑی مہربانی آپ پاس نہیں بولنا دو رو بھائیوں میں پڑ گیا دو ہی میہور پڑ گیا بی بی آپ کو عزت شہزادی آپ کو عزت کائنات کائنات کی مالکین آپ کو عزت نہیں عطا فرمائے مہربانی کرنی ہے مہربانی کرنی ہے مہربانی کرنی ہے مہربانی کرنی ہے کرونوں باہر شکریہ سے اتنا علی بھی ہے نا علی ہے بطول سے ہوتی نگر بطول تو بنتی نکائنات دو میں سے ایک بات ضرور ہے بایشہ زادہ یا بندہ میلے سن سن کے خدا نہ خاصتہ تھک گیا میں خدا نہ خاصتہ پہ آکھ دے بندہ ذکر حسینہ تھک دے ہی نہیں یا تو خدا نہ خاصتہ تھک گیا ہے یا پھر وہ عقیدے کی دولت سے محروم ہے دوسری بات ہی نہیں ہے نبولنے کی ہوتی نگر بطول تو بنتی نہ کائنات امکان کا وجود ہی زہرہ کی بھیگ ہے یہ لائٹ مجھے دی بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار جی میں جی میں صدا جیو ہوتی نگر بطول تو بنتی نہ کائنات میں کوئی دیکھنے ہوتی نگر بطول تو بنتی اختر مالا دی قسم چوتھے میں سے تھا کہ بندی اپڑ گئے نا چین لگے گا میں رنگ پردہ جشن پر پڑھنا ہوتی نگر بطول تو بنتی نہ کائنات امکان کا وجود ہی زہرہ کی بھیگ ہے اور ہوتے نگر علی تو نہ تھا کف بطول کا بعد از خدا حسین کی مالا شریک ہے یار کتنا شکریہ ادا کرو یار جیو پترا غازی استان دینی کوڑے سنن دی کیا بات کوڑے بولن دی کیا بات اللہ اکبر اللہ اکبر ہمیں وائدو آگ سے مت ڈراؤ جیسے میری شہزادی کے اسم اگرامی کا مانا نہیں آتا میں مازت عرفان اس سے کر رہا ہوں وہ بندہ مجھے عمران داد بھی نہیں دے پائے گا میں نے کہا ہمیں وائدو آگ سے مت ڈراؤ کیوں ولایت کی طاقت یہ من جانتے ہیں بولنا ہے زبان سے بولنا ہے زبان سے بولنا ہے میں نے کہا ہمیں وائدو شاباش اللہ کے لئے تیرا یہاں سلامت رہے ہمیں وائدو آگ سے مت ڈرانا ولایت کی طاقت یہ من جانتے ہیں ہمیں فاطمہ کی محبت ملی ہے جہنم بجھانے کے فن جانتے ہیں ہاں ہاں شاباش شاباش اتنا ہی بولنا چاہیے تھا تجھے اللہ اکبر جی بھا سارے بولو حائدری ہمیں واحد ہو آگ سے مت ڈرانا ہمیں واحد ہو آگ سے مت ڈرانا ولایت کی طاقت یہ من جانتے ہیں ہمیں فاطمہ سے محبت ملی ہے جہنم بجھانے کا مولا تو ان بار بار زیارات جانا نصیب فرماوے ایلہ سونا حد چاہیا جے تے ورکاوی میں پڑھتا سٹیہ سی مولا دی قسمیں میں سلام شروع کرنا بس کرا بندے تھکے نے بڑے ٹھیک نہیں بولتے پہتے چل توں حدیں چاہیا تے اہلہ چار مصرے میں ہور پڑھوا وہ حکم شاہد و عالم فدق بطول کا ہے بولنا بیٹا جب آئی گیا ہے ذکر حسین میں میں کہہ بحکم شاہد و عالم فدق بطول کا ہے جہاں سرا سے سرعیہ تلق بطول کا ہے جس غریب کو سرا سرعیہ کے معنی نہیں آتے اس نے مجھے کہہ کی دعا دینی ہے ہاں ہاں بحکم شاہد و عالم فدق بطول کا ہے بحکم شاہد و عالم فدق بطول کا اتاری مجھ دیکھنا ہے بڑی عزیب سی بات ہے ذاکری میں اس سے پہلے یہ بات ہوئی نہیں ہے بحکم شاہد و عالم فدق منوکن بحکم شاہد و عالم فدق بطول کا ہے آپ مجھ سے کہہ دیا کرتے ہیں یہ مصرہ مجھے دے دو یہ شیر مجھے لکھ دو میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں پتہ نہیں سندھ کب آؤں یہ چار مصرہ لے جانا مجھ سے سندھ میں میرے نام سے بڑا کہنا شوکت بھائی نے ممبرد مجھے اتا کر دیئے بحکم شاہد و عالم فدق بطول کا ہے جہاں سرا سے سرعیہ تلق بطول کا ہے جہاں مولوی سے کہہ شوکت کہہ رہا ہے نہیں دل کرتا نہیں تیرا دل کی تا یار حالی حق پیرے کھان دے یہ ست کو ہچا ہوں محکم شاہد و عالم چار مصرہ اگر میں امام زمانہ پہ پڑھوں اور وعدہ گھنٹے پہ بھی بھاری وعدہ محکم شاہد و عالم کون سی نظم مٹا محکم شاہد و عالم فدق بطول کا ہے بیٹا محسن کہاں ہے نظم لے امام زمانہ محکم نظم مقبالی ہے جی میں نے اور حکم مولا معاف کریں چونتیس برس ہو گئے کچھ نہیں تو اس کے ساتھ کی میرے پاس سینتیس بیاز ہے کتنا یاد رکھا جا سکتا ہے یہ کرم ہے علی کی بیٹی کا آپ جیئیں پڑھ گیا فالک عورت کا کون پڑھ گیا میں نے کہا وہ رائے صاحب پڑھ چکے اچھ محکم شاہہ ولایت جی ہیں نہیں رائے مضامل صاحب میں نے پہلے بھی دعا کرائی ہے مولا نظر بس سے محفوظ رکھیں مولا عزت نے عطا فرمائے انہی لوگوں کو یہ پڑھنا چاہیے ہم نے اپنی اسے کا پڑھ لیا ہے آپ کی مہربانی آپ ابھی ہمیں برداشت کرتے ہیں محکم شاہد و عالم فدق بطول کا ہے جہاں سرا سے سرعیہ تلق بطول کا ہے کبھی بطول کے حق مہر پہ تو غور کرو علی ولی کے بدن میں نمک بطول کا ہے شیخ صاحب میرے تو علاوہ نہیں بولنا میرے علاوہ کسے نال نہیں بولنا اس تو بات علی ولی کے بدن میں اے دکانی محضرت ممبر ہے علی ولی کے بدن میں نمک بطول کا ہے مجھے دیکھنا ہے اگر سننے بدل ہے اگر تیری طبیعت پہ بوجھ نہیں ہو رہا تو پھر تیرے میرے درمیان حسین زامن ہو گیا تو جتنی طاقت استعمال کر اپنا ہاتھ مو پہ رکھ ہٹے تو بولنا ورنہ میں ہٹ جاؤں گا دستے دعا میں ساری اچھائی سمیٹ لے شیخ صاحب یہ سیڈی بن رہی ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں لا علیہ لیلہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ میں نے سیڈی نہیں سنی میں کیسا نہیں سنتا میں کتاب پڑھتا ہوں آپ آئیں میرے ساتھ تشریف لیں آئیں میری گاڑی میں آپ اس وقت شہزادی بطول پہ نو کتابیں پڑھیں عربی کی فارسی کی جو بندہ کتاب پڑھتا ہے اسے اپنے لفظ کے دائے ہونے کا ارمان ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں دستے دعا میں ساری اچھائی سمیٹ لے لمحوں میں لفظ کن کی کمائی سمیٹ لے آؤ اگر حسین کی ماں کے نوکر ہو تو میں تمہیں اپنی شہزادی کی اختیارات سننے لگا ہوں دستے دعا میں ساری اچھائی سمیٹ لے لمحوں میں لفظ کن کی کمائی سمیٹ لے چاہے تو اپنے گھر میں بٹھا کر وہ پنجتن چادر کی سلوٹوں میں خدای سمیٹ بھلو ہاں ہاں بیٹا جی ہاں آپ کی کیا بات ہے سلام اے ادھنو چنگیاں ماما دے پتر اتھو بولو ہاں اے دری دستے دعا میں تو آٹی کیا بات ہے مالکان دی کچھ میں تیرے بولان دی کیا بات ہے دستے دعا میں ساری اچھائی سمیٹ لے دستے دعا میں ساری اچھائی سمیٹ لے لمحوں میں لفظ کن کی کمائی سمیٹ لے شاہے تو اپنے گھر میں بٹھا کر وہ پنجتن مہروانی موسن نکوی صاحب دی روح بھی اے تھے آکے داکھ دیندی ہوئی گی میری مجال بڑے خوش ہوئے ہوئے ہیں میری مجال یقین کرو میری مجال مہ شاہر مہ شاہر مہ شاہر جتنے ہچان ستارے اپنے گھر میں بٹھا کر وہ پنجتن بیٹا آپ بیٹھ کیوں نہیں آتے ہو مہلیس میں آج ہو گئے ہو میرا بیٹا تو بیٹھ کیوں نہیں آتے ہو ذکر حسین میں حصہ کیوں نہیں بن جاتے ہاں بیٹا ٹھیک سے بیٹھو نا ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں میرا پترہ پڑے لکھے لوگ ہو پڑے لکھے چیرے ہیں آپ کے مہلیس حسین اپنے بیٹھنے کی جگہ کو زینت دو علی کے ذکر سے اگر تشاہو تو بیٹھ کے پڑا جاتا ہے پھر تو علی پڑھو کیسا بدنظیب ہے وہ بندہ جس کی ماں بھی شیعہ تھی اور وہ نہیں بول سکا اوہ پچھلے حلالی حچالو حائدری سینو مجال سکم اور عمر کا سیگہ ہے عمران میں تو چلو گریباً پڑھوں تم تو پڑھ لکھے آدمی ہے تم تو گرامر جانتے ہیں عمر کا سیگہ ہے سینو سینو مجال سکم تم اپنے بیٹھنے کی جگہوں کو بے ذکرِ علی ابن عبی طالب علی ابن عبی طالب کے ذکر سے اگر تشاہد کھڑے ہو کے پڑھا جاتا ہے پھر رہنے دو اور اگر بیٹھ کے پڑھا جاتا تو میں نہیں کہہ رہا ہوں محمد کہہ رہا ہے جہاں بھی بیٹھے ہو وہاں علی علی کرو مصطفیٰ کہہ رہا ہے جہاں بھی بیٹھے ہو وہاں علی علی کرو ایک کون سے کذا بنی ہوئی تھی آج کوئی چار پانچ بجے کے قریب جب میں سالم سے نکلا ہوں نا تو موسم بارش ہو رہی تھی اور ایک دھنک رنگ بنا ہوا تھا اور بڑا محیط تھا میلوں پہ الفت بیٹا میرا قاضی میرے ساتھ ہوتا ہے اسے مجھے کہا بابا جی ایک کیے میں نے کہا یار جو میں سمجھ رہا ہوں نا بادل کی چھیڑ چھاڑ یہ موسم کی مستیاں آج کی بات ہے مضمل آج آج اخلاق بھائی جی بیٹا ہاں 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 یہ بابا کو سنانا کہ چاچا نے یہ پڑھا ہے میں نے کہا یار بادل کی چھیڑ چھاڑ یہ موسم کی مستیاں اترا ہے عرش چومنے قائم کے پیر کو تو کیوں نہیں بولا یار جن لوگوں کا مجھے پتہ ہے کہ وہ اس میں سے میں بول سکتے ہیں وہ کیوں نہیں بولے یار چلو جن قریبوں کی بسات سے بارے عادل جی میرا پتر سلامی سلامی نسل جی وے نومی جی میں اللہ اکبر بادل کی چھیڑ چھاڑ یہ موسم کی مستیاں بیٹا آپ او میرا پتر یا تو گیر بدل دے یا اتھے ٹھیک سے بادل کی چھیڑ چھاڑ یہ موسم کی ہاں ہن پہ آوندہ ہے بجی میں دعا کرنا آیا ہوں میں پتر دعا لین آیا کرنے آیا بادل کی چھیڑ چھاڑ یہ موسم کی مستیاں بادل کی چھیڑ چھاڑ یہ موسم کی چھاڑ بھائی ایسے کوس و قضا ایسے دھنک رنگ بنا ہوا تھا اور پتہ نہیں کتنے میلوں میں محیط تھا فضا میں اور اس نے مجھے کہا بابا یہ کیا ہے میں نے کہا بادل کی چھڑ چھاڑ یہ موسم کی مستیاں اترا ہے عرش چوم نے قائم کے پیر کو کوس و قضا دھنک کی سواری پہ غور کر لگتا ہے آج باروہ نکلا ہے سہر کو شاواز 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 جڑے باروہ دالنگر کھاندے ہو بولو ہائے ذری اللہ بکتہ اور صدقے قرآن دی قسم ہے تیرے سننو سلام ہے غازی دی قسم ہے تیرے بولنو سلام ہے تیرے کھلو کے دعا کرنو سلام ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بادل کی چھڑ چھاڑ یہ موسم کی مستیاں اترا ہے عرش چوم نے قائم کے پیر کو مہربانی بیٹا انصاف کی تیرے جی میں بیا کوس و قضا دھنک کی سواری پہ غور کر لگتا ہے آج باروہ نکلا ہے سہر کو پھر سوال کر دیا مجھے اس محسن نے کئی بارش ہے کئی نہیں ہے کئی بارش ہے کئی نہیں ہے میں اس کے قریب جاتے ہیں بارش ہو جاتی ہے یہ کیا ہے میں نے کہا یہ پریشانی والی بات نہیں ہے یہ فیض ہے محبت آل رسول کا یہ فیض ہے محبت آل رسول کا اہلِ وِلَا پِ حُسْن کا موسم کھلا تو ہو باطل برس رہا ہے یہی بات سوچ کر نو روز ہے جہان کا چہرہ دھولا تو ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر ہاتھ اچھے 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 ہائے دری اللہ اکبر نو روز ہے پڑھن دیں مندو ترہواری نو روز ہے جہان کا چہرہ باطل برس رہا ہے یہی بات سوچ کر نو روز ہے جہان کا چہرہ دھولا تو ہو لو جی آپ کے حکم میں نظم بھی آگئی تعمیل حکم کرتے ہیں چار مصنوں کا برہار سے بھی وعدہ تھا وہ بھی سن لو اور اس کے بعد نظم کا ایک ٹکڑا راضی رہنا میں اپنی توقعوں سے کہیں زیادہ پڑھ گیا بس آپ نے پڑھا لیا نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے نام اس ملکہ عالم کا اکتیس منٹ کچھ سیکنڈ ہو گئے مجھے پڑھتے پڑھتے یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں مولا حسین کی قسم میں صرف بھائشہ دادی کی بات نہیں ہے لاہور کی کسی مہنس میں بھی داد کا تقاطہ کرنا میرے لیے عجیب ہے چوتیس سال ہو گئے میں تم سے دادی لے رہا ہوں ہر دس سال میں ایک نسل تیار ہوتی ہے آدل چوتھی نسل شوکت رضا کو سن لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں چوتیس برد سے مجھے برداشت کی ہوئے ہو پھر بھی مالکوں کا گرم ہے روز کوئی نئی بات عطا کر دیتے ہیں تمہاری امانت ہوتی ہے اختر میں تمہارے حوالے کر دیتا ہوں نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے مولا دی قسم مضمل پاکہ نے ممبر دی قسم اگلہ سائی ناوے چھوٹ بولا کم از کم ہے پینتیس افعے پڑھے نے اگلے مصر ایواز پینتیس پیج پڑھے ہیں میں نے ایک مصر اگلہ کہنے کے لیے نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے فاطمہ ہی سے وہ ہونے کی سند لیتا ہے نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے کی ہویا ہے جا کر کوئی آگیا تھے بلا لو نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے فاطمہ ہی سے وہ فاطمہ ہی سے وہ اے بچے کی کہا اندھے نے کیا انہا بیٹا محلس تھیا آیا ہے آجا اے بیٹھ جانا اندر جو تھیری دا میں تھیان کرانگا میں دیکھاں گا جنہی دیر میں کل ہوتا ہوں کیسا آتا یہ نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے میں برگر رہنا ہے نام اس ملکہ آتا ہے یہ تورے اندھے نہیں تو اب بہجا میلے سندھی بھئی یہ نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے آؤ جس بندے نے پینتیس سال سنا ہے شوقت ادا پینتیس سال کا سنا شوقت ادا ایک طرح رکھے بھائی جی چار میں سے دو پڑ گئے ہوں دو ایک طرح رکھے تو لنا نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے فاطمہ ہی سے وہ ہونے کی سند لیتا ہے پردہ غیب میں مشکل کوئی بن جائے تو پھر باروہ آج بھی دادی سے مدد لے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کمال شوقت صاحب کمال ہے کیوں را کینہ لما نہیں موڈ بدل بھی جانتا ہے ٹھیک نام اس ملکہ عالم کا اچھا فیر پڑھ دینے تُسی بھی فیر پڑھو نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے فاطمہ ہی سے وہ ہونے کی سند لیتا ہے پردہ غیب میں مشکل کوئی بن جائے تو پھر باروہ آج بھی دادی سے مدد لے لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے قائم لو آج کی اس نظم کا پورے ارادے سے آئے ہوں کہ پچیس منٹ پڑھوں گا پینتیس پڑھ چکا ہوں گن کے چھ یا سات منٹ اور آپ کے لئے نہیں تادی رہا جائے لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے قائم لو آج کی نہیں پتر میرے مہمان نے جڑا بھی آیا لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے قائم قائم کے وسیلے سے ہی قرآن ہے قائم اب تو بولنا یار چلے لیے میں نے بیاز منگوائی اور ہاتھ باندھ کے بیٹھا یہ تو جاتی ہے نہیں ہاتھ ہاتھ اڑھا نا لیکن مجھے یہ ہاتھ یوں کر کے بیٹھنا دیل کے بعد تو بالکل دہید نہیں ہے لو آج کی لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے قائم قائم کے وسیلے سے ہی قرآن ہے قائم اس طور سے توہید کی پہچان ہے قائم انسان کے پیکر میں ہی یزدان ہے قائم ایک صاحب جی وہ ایک صاحب سلامت رہو جی بیٹا جی 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 وہ گین کے پانچ منٹ وڈے ہو لینے نے تارک جیو بیٹا انسان کے پیکر میں ہی یزدان ہے قائم یہ سچ ہے جسے تم نے ابھی تک نہیں مانا یہ سچ ہے چاہتیو آس آئیں فون تکیرہ سالے پٹ والے اچھا سالے پٹ والے مجھو طرف ہوں یا علی مددہ دکھو انسان کے پیکر میں ہی یزدان ہے قائم یہ سچ ہے جسے تم نے ابھی تک نہیں مانا قائم کے سراپے سے ہی قائم ہے زمانہ آہ آہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ سچ ہے جسے تم نے ابھی تک نہیں مانا کوڑے پوتر جی من بھئی قائم کے سراپے سے ہی قائم ہے زمانہ کائنات میں یہی دستور ہے کہ لوگ اللہ سے اولاد مانگتے ہیں بندے خدا سے بیٹا مانگتے ہیں ایک بیٹا ایسا ہے جسے خدا نے اپنے بندے سے مانگا ہے بندے سے نہیں آہ 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 بندے سے نہیں اپنے بندے سے بندہ اور ہے اس کا بندہ اور ہے نا 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 جاؤ اللہ میں اکبال کو بڑھو تو پھر میں کہیں جا کے میرا جملہ سمجھائے گا اللہ میں نے یہ بات کلیر کر دی ہے عبد دیگر عبد ہو چیزے دیگر عبد اور ہے اس کا عبد ہو رہے ہیں ہاں اللہ نے اپنے ایک بندے سے بیٹا مانگ لیا ہے لوگ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ نے بندے سے مانگ لیا ہے اسکری یہ بیٹا تو کوئی دے دے آہ اے حسن والی طاقت حسن اسکری کا ترجمہ کیتا ہے میں تو چھپ کر گئے اے حسن والی طاقت یہ بیٹا تو مجھے دے دیں بادشاہ نے کہا تیرا اپنا بندہ ہے میری مجال ہے میں تجھے انکار تو نہیں کر سکتا لیکن خیریت تو ہے اللہ فرماتا ہے بس یہ رخ روشن ہے فضو شمس و کمر سے دنیا اسے ترسا ہی کرے دیدہ ترسے رائے مدمل چودہ دی قسم میں لہور آلیا لٹلی غازی دی قسم اسپنڈال نو میرا سلام ہے انہی مران جی جگ جگ جی وہ پتر ہی جی من یار دوارڈے اب بھائی شدار یار کی محول بنگی یہ مہینستہ یہ رخ روشن ہے فضو شمس و کمر سے یہ رخ روشن ہے فضو میری محولے تھے جلا گیا قرآن دی قسم ہے سلام ہے تو انہی یہ رخ روشن ہے فضو شمس و کمر سے دنیا اسے ترسا ہی کرے دیدہ ترسے اللہ فرماتا ہے یہ حسن بچانا ہے زمانے کی نظر سے دشمن نہ کہیں ڈھوڑ نکالیں اسے گھر سے عسکری بادشاہ نے کہا میرے اللہ پھر کیا کہیں آوازیں مجھے دے دیں ایک ہی طریقہ ہے غائب ہوں تو غائب ہی بنا لیتا ہوں اس کو میں اپنے ہی پردوں میں چھپا لیتا ہوں صدقے 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 آئے دری ہاں مجھے یاد آ گیا تیئی سمارت کو بھائی جن عصر شمسی صاحب کے دیرے تمام جو سالانہ عزدہ داری ہے ٹھیک چھے وجہ شام میں یہی آپ کو سلام کروں گا غائب ہوں تو غائب ہی بنا لیتا ہوں اس کو میں اپنے ہی پردوں میں شپا لیتا ہوں کمال لگے ہوئے قرآن دی قسم ہی کمال لگے ہوئے عسکری باد چھانے کا تیرا مال ہے تیرا عبد ہے تیری ملکیت ہے تیرا خزانہ ہے تیرا دیا ہے تیری دیا ہے چلو خیر ہے ایک دیا فارسی میں تھا ایک دیا ہندی میں تھا تیرا دیا ہے تیری دیا ہے تیری عطا ہے یہ حاضر ہے ویسے تو سب کے بچے تو پالتا ہے آئے 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 ویسے تو سلام ہی یہ حد سلامت روی ویسے تو سب کے بچے تو پالتا ہے لیکن بچپن کی کچھ اپنی مانگت ہوتی ہیں بچپن کے کچھ اپنے تقاضی ہوتے ہیں بچہ پالنا بڑا مشکل کام ہے میں تیرے حوالے تو کر رہا ہوں بچپن کی کچھ ڈیمانڈ ہیں کیا وہ پوری ہو جائیں گی اللہ فرماتا ہے دے تو سہی بے جسمی کے ہاتھوں سے میں نہلاؤں گا اس کو جی وہ اب اترا ہوں جی وہ جی وہ ہاں قرآن دیکھ کس ہمیں میرا سلام ہی غازی دیکھ کس ہمیں نہ خوش آمد کر انہوں گلا سائی نہ ہوئے میرا سلام ہے اس بندن جڑے اس گلتے بولے ہے ماں میں بارگاہ دے اندر آسکے یا نہیں آسکے جڑا جیتے کھلوتا ہے اس بندن میرا ہاتھ متے ترک کے سلام ہے جی رسمی سے ترکھے اللہ فرماتا ہے مجھے دے دے مدمل ہے میں ایک پہاڑ پڑھوں افضائل دا اللہ فرماتا ہے بے جسمی کے ہاتھوں سے میں نہلاؤں گا اس کو تطہیر کے کرتے بھی میں پہناؤں گا اس کو وحدت کے سلی کے سبھی سمجھاؤں گا اس کو دونوں کا کام ہو جائے گا بہلائے گا یہ مجھ کو میں بہلاؤں گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وحدت کے سلی کے سب ہی سمجھاؤں گا اس کو راضی ہو بہلائے گئے مجھ کو میں بہلاؤں گا اس کو مالک فرماتا ہے میں اس کو پڑھوں گا یہ کبھی مجھ کو پڑھے گا بس میری زبان چوس کے پروان چڑھے آخری چھے مصرے زندگی باقی جو اعلانات میں نے کی ہیں ملاقات ہوگی مالک یہ حاضر ہے سلطان ایک امام غائر ہے ہاں ہاں کون کہتا ہے سلطان ایک امام غائر ہے اپنسی حضر ہے ایک نفتہ ہے ایک نفتہ ہے ایک نفتہ ہے وہ تو موجود ہے امام غائر ہے یہ ماتمی مچا ہے دل اس کی امشیرہ بھی مارے دعا کرو مالک شفائے کلی عطا فرمائے آخری ایک منٹ جی راضی رہا جا جی اللہ فرماتے دے میں تیرے بیٹے کو پالوں اور پھر میں اسے طاقتور بناوں گا مالک کتنا اللہ فرماتے اتنا طاقتور بنا دوں گا دشمن ہو فلق پر تو بلالے گا زمین پر دشمن ہو فلق پر شیعہ مذہب کا ایک بڑا گمبیر سا مسئلہ ایک بڑی بحث ایک دول صفوں کی نہیں پچاس پچاس صفوں کی بحث ایک مسئلہ میں پڑھنے لگاؤ اللہ فرماتے دے مجھے بیٹا میں یوں پالوں گا دشمن ہو فلق پر تو بلالے گا زمین پر مردوں کو بھی قبروں سے نکالے گا سوری 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 جنہیں سمجھا گئی ان کا بھی شکریہ جنہیں نہیں سمجھا گئی ان کا بھی شکریہ دشمن ہو فلق پر تو بلالے گا زمین پر مردوں کو بھی کبروں سے نکالے گا زمین پر جب چاہے خزانوں کو اچھا لے گا زمین پر پھر اپنے ملنگوں کو بھی پالے گا زمین پر اللہ حرمت ہے دے میں تیرے بیٹے کو اتنا طاقتور کر دوں گا زہرہ کے عدو کو کہیں جانے نہیں دے گا دادی کا نمک غیر کو کھانے نہیں ہزاروں سال جیو کہاں امت کے تماشے میں کہہ کہاں امت کے تماشے کہاں رکھ سارے بتوں معافی چاہتا ہوں دیکھو بیٹا بات یہ ہے آپ خود ذاکر ہو آپ کہہ رہے ہیں تفصیل سے تم مجھے بتاؤ کیا واقعی ہمت ہے کسی شیعہ ذاکر میں کہ وہ تفصیل سے یہ پڑھ سکے کہ کتنا مارا گیا ہے بطول کو اے دھیاں بیٹھیاں نے کزے نہ رو وہ میریاں دھیاں تو آڈی ناکری قبول ہوئے یہ جائیں گھار پوچھنے میریاں بھی دھیاں نے میریاں بہنہ نے جڑھیاں بزرگ نے میریاں ماہوہ نے گھار جا کے بیٹا ان کو بندہ اٹھے نہ بیٹھا ہے میں چار یا پانچ منٹ ہر پڑھنا ہے ہم سہبیں نہ اٹھیں بیٹا تم بیٹھ جاؤ مقتل سننا چاہتے ہو جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ میں ناراض نہیں ہوں شہزادی کا جنازت ہوئی ہے ہاں بس ٹھیک ہے ماتم ہے بس ماتم ہے میں چار یا پانچ منٹ زیادہ زیادہ اور آپ کے لوں گا مولا میرے بھائی کو اور عزت عطا فرمائے یہ نوکریاں قبول ہو پتر جیونی نسلہ جیون تیری ہیں غازی تو ہم سارے نویستان دیں سارے دا سارا پریوار میرا بیٹھا ہے انہ سارے رل کے عزت داری کی تھی مولا انہوں نے نویستان دیں انہ دھیاں دیں گھر جا کے تو آڈیاں دھیاں نے میری امی دھیاں نے پوچھ لیا جی موت سرتے ہوئے نا دھیاں وسیطہ کر دیا نے میرے پیکیاں نو بلایا جی میرے جنازے تھے میرے سورے نو بلایا جی میرا فلانا رشتہ دار بڑی دورے انہیں اطلاع کریا جی فلانا بندہ او ملکوں باہر نے انہوں فون کریا جی آوے ناوے ہو دی مرضی تو سن ضرور دسے آجے آ رکھ میں اسے قرآن توڑے تو لقا کے پڑھ دے ہیں منت کرتی رہی ہے بطول یالی لوگوں کو میرے جنازے کا نہ بتا کتنا بڑا ہے وہ آدمی شاباش شاباش اوہ حسین کی ماں تجھ میں راضی ہے میرا بیٹا یہی حق ہے بطول کو راضی کرنے کا کیا بات ہے یار اچھا چل ٹھیک ہے مضمل آپ مجھ سے جو مرضی قسم لے لے تو نے کہہ دیا ہے تیری چیخ نکل گئی ہے بھائی سزادہ امام حسین دے ذکر دی قسمیں مولت المستقبلج دکھا تو بچا گئے میری دلوں تو آئے مولت المصیفتان تو دکھا تو دشمنہ تو محفوظ رکھے امام حسین بادشاہ کی قسم ہے غدیر کے میدان میں ایک لاکھ چوالیس ہزار نو سو صحابی تھا محمد کے ساتھ سات بندے تھے بطول کے جناد ہیں کوئی نہیں ہو بندہ شیعہ جنہیں ان ماتم نہیں کیتا اللہ اکبر ایک لاکھ جی جی بھائی جان جی 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 جو تو چار آئے نا میں کوشش کروں گا میں وہ پڑھوں لیکن یہ سن نہیں سکیں گے جو ماحول بیٹیوں کا میں دیکھ رہا ہوں نا جو حالت ابھی سے میری بیٹیوں کی ہو گئی ہے ایک لاکھ چوالیس ہزار مالکوں کی قسمِ نومی دوحہ قطر تھا قطر کا امام باڑا تھا سردار علی منان نے مجھے بلائے ہوا تھا استاد علامہ سرکار علامہ نصیم عباد صاحب قبلہ اور میں ایک ہی کنگ روم میں رہ رہے تھے امام باڑے کا کمرہ تھا ایک دن باتیں کرتے کرتے میں ان کے پاؤں میں بیٹھ گیا میں نے کہا قبلہ ڈھیل سارے سوالات ہیں میرے اندر کہنے لگے پوچھ سوالات پوچھتے 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 شہدار جی میں بھی کو پتھر دپڑے یا نہیں ہن تو اٹھے پڑا لے جڑا بندہ ماتم میں کرے بے شک باہر چلا جائے میرے موہ سے نکل گیا قبلہ میں نے کتابوں میں پڑھایا آدھی رات کو بطول کا جنادہ اٹھایا علی نے آدھی رات کو کیوں اٹھایا سیہ زادہ نے ماتم شروع کر دیا نے کہنے لگے خدشہ تھا علی کے دل میں اگر دن کو جنادہ اٹھاؤں گا مسلمان چھین کے تازیہ نے کیا واقعی وہ بندہ شیعہ ہے جس نے ہاتھ نہیں مارا پھر میں لگے ڈر تھا علی کے دل میں اوہ کدھے نہ رو میں اوہ سیاد مضمل یہی حق ہے جیسے دھانے مار کے رو رہا ہے تو خدشہ تھا علی کے جی 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 خدشہ تھا علی کے دل میں چہرہ بھر گئے ہاں جوانا بی بی اپنے باپا کی عمر سے داری بڑی گئی تھی اس لیے رات کی جنادہ کہندہ بی بی اپنے باپ کی امت سے ڈر ہی اتنی گئی تھی میں تنے کے گل کروں تو میرے بیراد آپ اترے یا تو اپنا جملہ واپس لے لے یا پھر میں تے جملہ اکھنی نا تیتے کربلا گامشانی اصلی کربلا بان جانی اشداد آپ بانی ہیں دینے اجازت لے پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ و علیہ اللہ قرآن میرے سرطے اینا بچی ہیں جو چار سال جی کو بچی اٹھ کے میرے کو لاوے نا جو میری کچھ نہ رکھ دی ہوئے جاکہ چاچا میرے فرانا کامتے کر دے قرآن تھی کس ہمیں دل کر دے دھی توڑ کے آگئی ہے اسی دن بطول مدینے کے لوگوں کے دروازے پہ جاتی ہے نہیں آتا جسے ماتم بلکل نہ کرے آتا میں دور بندہ میں نے کنہکار ہے وہ بندہ جس نے ہاتھ نہیں مارا اور میرے ہاں دھییاں اے دھییاں نہ پوچھیں میں دھی کسے بوئے تو خالی آ جائے جو جا کی حال ہوں نے ممتاز اسی دن بطول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں رائے مضامل چوتیس سال کی ذاکری میں پہلی پہر کہہ رہا ہوں شیخ اخلاق ممبر میں چھوڑ رہا ہوں ماتم شروع ہو جائے گا میں جا رہا ہوں اور ممبر پہ کہہ رہا ہوں نہیں مانتا میں اس بندے کو بطول کنو کر جس نے سملے پہ ماتم نہ کیا حالات یہ ہو گئے مدینے کے حرام زادوں نے اتنی توہین کی بطول کی چادر پہن کے رات کی نماز کے بعد بطول دروازوں پہ جاتی تھی بندے دروازہ بند کر لیتے تھے ایک دوسرے سے کہتے تھے دروازہ بند کر لو بطول آ رہی ہے دروازہ ماتم کرنا دروازہ بند کر لو محمد کی بیٹی آ رہی ہے دروازہ بند کر لو پھر کہے گی میرے باپ نے لکھے دیا تھا پھر کہے گی اور رکھ میرے سر پہ قرآن اور یار کوئی بیٹیوں کو بھی مارتا ہے اتنا ماتم ہو میری بیٹیاں اگر تھک نہیں گئی ہو رکھو میرے سر پہ قرآن آگے دروازہ تھا پیچھے دیوار تھی درمیان میں بطول تھی باہر چالیس بندے تھے اندر اکیری بطول تھی باہر سے کسی نے کہا بطول علی کو بھیج ورنہ میں بردہ گرائے وغیر نہیں آتا ماتم میں بردہ گرائے وغیر اندر آ جاؤں گا اور شیو مجھے غازی کی قسم ہے باہر سے کسی بندے نے پوچھا اینہ علیوں علی کہاں ہے بطول نے کہا مشغول انفی جمل قرآن علی قرآن اکٹھا کرنے میں مصروف ہے شہزادے سے لے کے اس آخری ماتمی تک منت کر رہا ہوں جو بندہ اس جملے پہ ماتم نہ کر سکے دو رکات پڑھ کے حسین کی امہ سے معافی ماغ لے بطول نے کہا علی قرآن اکٹھا کر رہا ہے میں مر جاتا میں نہ پڑتا باہر والے بندے نے کہا دعیان کے اساتیرن نسا بطول یہ زنانہ بہانے نہ کر نہیں آتا تجھے ماتم جو بی بی ماتم کر رہی تھی ہو وہ تو ہائے ہائے یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ حتی ہمیں دور پڑھنا ہے قرآن تک سمجھ جنہیں ماتم کرنا ہے تیاری کرو جنہیں ماتم کرنا ہے تیاری کرو حتی ہمیں دور پڑھنا ہے آواز ای پطول یہ زنانہ بہانے نہ کر علی کو بھیج اللہ تکھل نہ ہو علیہ وآخرج نہ ہو کرہن ورنہ میں پردہ کرائے بغیر اندر آ جاؤں گا اور اس کے گلے میں رسی ڈال گے اسے باہر لے جاؤں گا اور یار غازی کی قسم ہے جس بندے نے ظلم کیا ہے وہ خود کہتا ہے اندر اکیری بطول تھی پیچھے دیوار تھی آگے دروازہ تھا باہر چالیس بندے تھے اندر سے بطول نے دبایا باہر سے لوگوں نے دبایا وہ کہتا ہے اچانک کسی نے دروازے کو دھکا دیا مجھے بطول کا ہاتھ نظر آیا فاہخص تو سوتا کنفوز میں نے کنفوز کے ہاتھ سے تازیہ نہ لیا فزرب تو علا ید اے ہاں نہیں آتا ماتاں تیرے گھر بیٹی نہیں ہے میں نے کہا بطول چھوڑ دروازہ بطول چھوڑ دروازہ بطول چھوڑ دروازہ لوہے کی گرم سلاخ بطول کے بہلوں میں چلی گئی جلتا ہوا بھی آماتم کرو جلتا ہوا لوہا محمد کی بیٹی کے بہلوں میں آواتا ہوا باورہ حساب ماتا میدونس ازWeek عجز موسیقی